پیش خدمتِ کہانی کالا جادو کی کس نمبر چوبیس ان کے تحت یہی سوچ سکتا تھا کہ مزار پاک کی بے حرمتی سے روکنے کے لیے مجھے یہاں بھیجا گیا ہے لیکن ابھی تک واپسے کا کوئی اشارہ نہیں ہوا تھا اور میرے لئے کسی بھی شکل میں یہ ممکن نہیں تھا کہ میں واپس چل پڑوں جہاں تک سرائیہ کے تصور کا تعلق تھا تو اس وقت میں اپنی تمام دعاوں میں اس دعا کو اولیہ دیتا تھا کہ میرے دلو دماغ سے اس کا تصور مٹ جائے میں تو خود ہواوں کا مسافر تھا قدم نہ زمین پر تھے نہ اسمان پر بس میں کٹی پتنگ کی معنی ڈول رہا تھا کہیں بھی گر سکتا تھا ذرا سی لگزش ایک بار پھر مجھے پستیوں کے انہی گھڑوں میں تکھیل سکتی تھی جن میں گرنے کی اب سکت باقی نہیں رہی تھی بچارہ اکرام میری ہی طرح مصیبت کا شکار تھا مگر میں اسے کیا بتاتا کہ میں کیسی کیسی مطیبتوں سے گزر جکا ہوں اسے تو ان کے اشر اشیر کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑا لیکن خدا کا شکر تھا کہ اس نے ہی مجھے ایک قوت بخشی تھی کہ میں اب تک زندگی سے لڑ رہا تھا جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنا وظیفہ تلاش کیا تو یہ دیکھ کر آنکھیں حیرت و خوشی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ آج چار روپے کے جگہ میری جیب سے آٹھ روپے برامد ہوئے تھے اس احساس سے دل سرشار ہو گیا کہ میرے اقدام کو برا نہیں تصور کیا گیا ہے اور ازراہ کرم مجھے اکرام کا وظیفہ بھی اتا کر دیا گیا ہے دل بڑھ گیا گویا میرا عمل ناپسندید نہیں رہا ہے ایک جگہ اکرام کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا اور ناشتے سے فراغت ہوئی تھی کہ ارس کے خاتمے کا اعلان ہونے لگا سجادہ نشی نے زائرین کو واپسی کی اجازت دے دی تھی اور ارس کی تقریبات مکمل ہونے کا اعلان کیا تھا اس کا مقصد تھا کہ اب میری بھی واپسی ہو جائے اکرام کو ساتھ رہنے کی اجازت ان آٹھ روپے کی موجودی سے مل گئی تھی چنانچہ اکرام نے ہی مجھ سے سوال کر دیا مسرود بھائی اب کیا کریں گے ہم تم کیا چاہتے ہو جوناپوری جانا چاہتا ہوں مگر آپ کے ساتھ ٹھیک ہے چلتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے جوناپوری کے مطالق ملومات حاصل گی ایک لاری یہاں سے جوناپوری بھی جاتی تھی تین تین روپے کرایا تھا میں ڈیڑھ روپے خرچ کر چکا تھا ناشتے میں آٹھ آنے موجود تھے میرے پاس باقی چھے روپے کے ٹکٹ خرید لیے اور ہم لاری میں بیٹھ کر جوناپوری چل پڑے میں تھوڑی سی الجن کا شکار تھا اصل بات اسے نہیں بتا سکتا تھا غرض یہ کہ جوناپوری پہنچ گئے اور وہ بھی نشاندہی کرتا وہ اپنے محولے میں جا پہنچا وہاں پہنچنے کے بعد اس کے موں سے مسرد بھری آواز نکلے مسرد بھئیہ وہ ہے وہ ہے میرا گھر آہ میں اس چیتان کے چنگل سے آزاد ہو گیا آہ وہی ہے میرا گھر وہ دیواناوار اپنے گھر کے جانب دوڑنے لگا گھر کے دروازے پر زنجیر لگی تھی میں جانتا تھا کہ سرئیہ اسے اس گھر میں نہیں ملے گی لیکن اس کے احساس کی تکمیل کے لیے میں نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی زنجیر کھول کر وہ دیواناوار اندر گھس گیا اور زور زور سے بہن کو آواز دینے لگا میں دروازے پر ہی کھڑا ہوا تھا کچھ لوگ آ گئے اس کی آوازیں سن کر انہی میں سے ایک مومر بزرگ نے اندر داخل ہو کر اسے پکارا اکرام اکرام آ گیا تو کہاں غائب ہو گیا تھا دیوانے کہاں چلا گیا تھا بہن کو چھوڑ کر چاچا سرئیہ کہاں ہے اکرام نے دیواناوار پوچھا اور مومر شخص کی گردن چھو گئی اکرام پھر چیخا چاچا میں اسے آپ کے حوالے کر کے گیا تھا کہاں چلی گئے وہ مومر شخص نے آئیسہ سے کہا مجھے افسوس اکرام ہم اس کی افاظت نہ کر سکے کیا کہہ رہے ہیں آپ چاچا خدا کے لئے جلدی بتائیے مجھے کیا ہوا تو تو واپس ہی نہیں آیا ہم تیرا انتظار کرتے رہے سب لوگ اس کی خبر گری کرتے تھے مگر ایک صبح جب شبراتن اس کے گھر گئی تو چیختی ہوئی باہر نکل آئی اس نے بتایا کہ سرئیہ کے موں سے خون بہ بہ کر سینے پر جم چکا ہے اس کے ہاتھوں کی انگلیاں بھی کٹی ہوئی ہیں اور وہ بے ہوش پڑی ہوئی ہے سارے کے سارے دوڑ پڑے اسے اٹھا کر ڈاکٹر کی دکان پر لے گئے ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی زبان کٹ دی گئی ہے اور اس کی انگلیوں کو بھی چھوری سے کٹ دیا گیا ہے نہ جانے کس ظالم نے یہ کام کیا تھا ڈاکٹر نے کہا کہ یہاں اس کا علاج نہیں ہو سکتا شہر لے جانا پڑے گا اسے مولے والوں نے اپس میں چندہ کیا اور اسے لے کر شہر جل پڑے شہر کے ایک ہسپتال میں اسے داخل کر دیا گیا چھ سات دن تک تو شبراتن اس کے ساتھ رہی خیراتی ہسپتال تھا ہم نے ہسپتال والوں سے بات کی اور ہسپتال والوں نے کہا کہ اس کا علاج تو بہت عرصے تک کیا جائے گا بھئیہ سچی بات ہے کہ ہم بھی غریب لوگ تھے تو نے تو واپس مڑ کے ہی نہیں دیکھا جب تک ہو سکا اس کی خبر گری کرتے رہے آخری بار جب رشید خان شہر جا کر اس کی خبر لینے گئے تو پتا چلا کہ وہ ہسپتال میں نہیں ہے کہیں چلی گئی تھی وہ وہاں سے کسی کے ساتھ چلی گئی تھی کچھ اور پتا نہیں چل سکا بھئیہ بس یہ ہے بیچاری سوریہ کی کہانی اکرام پھوٹ پھوٹ کا رونے لگا تھا ایسا بلک بلک کا رو رہا تھا وہ کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہو رہے تھے بہت سے لوگ شسکیاں لے رہے تھے اور میں خاموشے کونے میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا بات کی کہانی میرے علم میں تھی اور میں اپنے آپ سے سوال کر رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے میں سوچوں میں گم رہا اور اکرام دل کی بھڑاس نکالتا رہا مولے والے ہمدردی ظاہر کر رہے تھے مگر اکرام کو قرار نہیں تھا میں نے ان لوگوں سے کہا کہ وہ آرام کریں میں اکرام کو سنبھال لوں گا ایک ایک کر کے لوگ چلے گئے اکرام سے زکتوہ بولا اس نے یہی دکھایا تھا مجھے مسعود بھئیہ جو کچھ اس نے مجھے دکھایا تھا وہی سچ تھا اہ میری پیاری بہن کیا ہو گیا اسے اہ وہ گنگی ہو گئی مسعود بھئیہ اب کیا کروں کیا اب مجھے بھی جینا چاہیے جینا تو ہے تمہیں اکرام کس کے لئے جیوں کیا کروں جی کر تو کیا خودکشی کروگے اب تو یہی کرنا چاہیے اہ اب تو توبہ کرو اکرام توبہ کرو خودکشی حرام ہے پھر میں کیا کروں بھئیہ بتاؤ میں کیا کروں سوریہ کو تلاش کرنا ہے تمہیں کہاں تلاش کروں آہ میں اسے کہاں تلاش کروں سبر کرو اللہ سے روشنی طلب کرو وہ سب کو روشنی دکھاتا ہے بمشکل میں نے سمجھایا بجھایا محلے والے پرسش حال کو آ رہے تھے کچھ اس کے لیے کھانے پینے کی اشیاء بھی لائے تھے وہ حتل مقدور اس کی دل جوئی کر رہے تھے ہم نے تین دن وہاں قیام کیا اکرام باقائدگی سے نماز پڑھنے لگا تھا وہ تحجد بھی پڑھنے لگا تھا اکثر اس کی آنکھوں میں آسو نظر آتے تھے گھنٹوں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے بیٹھا رہتا تھا مجھے علم تھا کہ وہ بہن کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتا ہے اسے اس کیفیت میں دیکھ کر میرا سینہ بھی دکھنے لگتا تھا میری بھی بہن تھی بھائی تھا ماں باپ تھے بھرا کمبہ تھا بھرا گھر تھا لیکن اب کچھ بھی نہیں تھا اور جو کچھ تھا اس کے بارے میں جاننے کی مجھے اجازت نہیں تھی ان تین دنوں میں مجھے آٹھ روپے روز ملتے رہے تھے کھانے پینے کی اشیاں محلے والے بدستور لادے تھے یہ پیسے جمع ہو گئے میں نے اکرام سے کہا اکرام یہاں رکو گے میرے ساتھ چلو گے مجھے اپنے ساتھ رکھو گے مسعود بھائیہ ہاں اس وقت تک جب تک تمہاری بہن تمہیں مل جائے وہ مل جائے گی مسعود بھائیہ انشاءاللہ میں نے کہا وہ خوش ہو گیا اور بولا آپ کہتے ہیں تو وہ ضرور مجھے مل جائے گی ہم نے تیاریاں کی ان اس کے بعد میں نے خورجہ جانے کا فیصلہ کر لیا سوریہ گنگا دھر کے پاس تھی مجھے علم تھا مگر میں نے مسلحتن اکرام کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا خدا کرے وہ محفوظ ہو وقت سے پہلے آس دلا کر اسے ہیجان میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا خورجہ کے بارے میں سن کر اکرام نے پوچھا خورجہ کس کام سے جا رہے ہیں مسعود بھائیہ وہاں کچھ کام ہے میں نے کہا اور وہ خاموش ہو گیا بریہ چرن کا پھر کوئی نشان نہیں ملا تھا اور مجھے اچھ اتمنان ہوا تھا مگر جانتا تھا کہ وہ زندہ ہے اور وار کرنے سے نہیں چکے گا میری وجہ سے اسے پھر ناکام ہونا پڑا تھا اور اس ناکامی نے اسے دیوانہ کر دیا ہوگا چنانچہ اس سے ہوشیار بھی تھا ہم خورجے پہنچ گئے ایک سرائے میں قیام کیا اور پھر میں نے گنگا دھر جی کے بارے میں معلومات شروع کر دی کیا کام کرتے ہیں گنگا دھر جی یہ تو مجھے معلوم نہیں ان کی بیٹی رکمنی ڈاکٹر ہے اور بیٹا خورجہ چھوٹی سی جگہ تو نہیں کچھ اتا پتا ہوتا تو مگر کوئی اتا پتا نہیں تھا میرے پاس بڑی غلطی ہو گئی تھی ان سے پتا تو پوچھ لیتا مگر اس وقت احساسات مختلف تھے ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا کیونکہ سرائین کے پاس تھی اور مجھے سرزنش کی گئی تھی کیا پتا تھا کہ اسے اس طرح تلاش کرنا پڑے گا واقعی خورجہ چھوٹا نہیں تھا ہم گنگا دھر جی کو تلاش کرتے پھرے کہیں سے پتا نہیں چل رہا تھا پھر میں نے نگاہ سڑکوں پر چلتے ان لوگوں کا جہزہ لیتی مگر نہ دھرما نہ رام جی کوئی بھی نظر نہیں آیا تھا اب کیا کروں کیا کرنا چاہئے کوئی بہت ضروری کام تھا اسے اکرام پوچھتا ہاں اس شام خورجے کے ایک تنگ وزار سے گزرا تھا کہ کسی نے شانے پر ہاتھ رکھ دیا اور ایک آواز افری اما تم یہاں کہا چونکر پیچھے دیکھا اور پہچان لیا کمال الدین پہلوان تھے بابا شاہ جہاں کے مزار پر انہیں مجھے پر دو احسان کیے تھے اما پہچانا ہمیں یا نہیں میاں صاحب وہ بابا جی کے مزار پر اے یہ تو وہی لونڈا ہے جس نے تم پر وار کیے تھے گدے سے اس بار کمال پہلوان نے اکرام کو دیکھ کر کہا میں نے کمال پہلوان کو سلام کیا اور کہا کیوں نہیں پہلوان صاحب پہشان لیا میں نے اما خورجہ کب آئے تین چار دن ہو گئے اور ہمارے پاس نہیں آئے اما قسم اللہ کی حد ہو گئی بے مروبطی کی اور یہ بات سمجھ میں نہیں آئی پیارے دشمن کو گلے لگائے لگائے پھر رہے ہو دوستوں کو سب گلے لگاتے ہیں پہلوان صاحب مزہ دشمنوں کو گلے لگانے میں ہے میں مسکرا کر بولا ہائے 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 لاکھ روپے کی بات کہہ دی ایمان کی قسم میاں اللہ والوں کے درجے کو کون پہنچ سکتا ہے ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ پہنچے ہوئے مگر ایک شکایت ہے قسم اللہ کی کیا پہلوان صاحب خورجے آئے اور ہمیں نہ پوچھا کسی سے حالانکہ دعوت دے کر آئے تھے آپ کی بہت مہربانی ہے ایک کام سے خورجے آئے تھا میاں سارے کام ہوں گے مولا کے فضل سے چلو ہمارے ساتھ ایمان کی قسم اب نہیں چھوڑنے کے کمالے پہلوان میں نے کچھ کہنا چاہا نا بالکل نہ جو کہنا ہے گھر چل کر کہنا وہ کچھ اس طرح پیچھے پڑے کہ ایک نہ چلنے دی مجبورن تھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا کمالے پہلوان ہم دونوں کا اپنے گھر لے گئے صاحب حیثیت معلوم ہوتے تھے گھر بھی بڑا تھا مہمان خانہ الگ تھا اسی سے متصل اکھاڑا بنا ہوا تھا ایک بڑے سے کمرے میں لے پہنچے یہ تمہاری قیام گیا ہے میاں صاحب ہم آپ کے حکم سے یہاں آ گئے ہیں کچھ دیر رکھ کر چلے جائیں گے میاں بڑی مشہور کہاوت ہے کہ مہمان آئے اپنی مرضی سے ہے جائے کمالے پہلوان کی مرضی سے ہے ابھی تو تم سے بڑی برکتیں سمیٹی ہیں میاں صاحب چھوڑی تلے دم لو تم تو ایسے بھاگ رہے ہو جیسے بجار پیچھے لگا ہو ہمارا سمان سرائے میں ہے چمن خان آتے ہوں گے اٹھا لائیں گے سرائے کا مالک دے دے گا کمالے پہلوان کا نام لیں گے چمن خان میاں صاحب آپ کی دعا سے اللہ نے بڑی بنا رکھی ہے غرض کمالے پہلوان کسی طورہ مادہ نہ ہوا مجبورا ہتھیار ڈالنے پڑے جگہ بڑی امدہ تھی کمالے پہلوان سرائے کا نام پوچھ کر نکل گئے اکرام خاموش تھا کچھ دیر کے بعد وہ چائے کے ساتھ واپس آئے لیکن ساتھ میں اتنا کچھ لائے کے دیکھ کر آنکھیں پھیل گئیں تین سینیاں بھری ہوئیں تھی جن میں مٹھائی بھل اور نچانے کیا کیا تھا ارے یہ آپ نے کیا کیا اما مولا قسم ہم نے کچھ نہیں کیا اللہ نے تمہارے لئے بجوایا ہے وہ ایک لونڈے نے شاگردی کی ہے بڑے میاں بڑے آدمی کا لونڈا ہے وہی سب کچھ لائے ہیں کرم ہے مولا کا اس کے بعد کمالے پہلوان کا اسرار کے سب کچھ کھائیں ناک میں دم کر دیا ناکھانے سے ناراض ہونے لگے ناکھ تک ٹھونسنا پڑا چمن میاں سرائے سے سمان اٹھا لائے بدقسمتی سے رات ہو گئی بدقسمتی سے اس لئے کہ پھر کھانے کا وقت آ گیا تھا میاں صاحب دم کر دو تم اللہ والے ہو میں گنے گار بندہ ہوں کمالے پہلوان غلط فہمی میں نہ پڑو سب پتا ہے مولا قسم ہمارے کو جو دشمنوں کو گلے لگا لے وہ کیا ہو سکتا ہے کیا لاکھ روپے کی بات کہ دیا تم نے میاں صاحب یہ مرحلہ بھی گزرا اور پھر دوسری صبح ان سے مدائے دل کہا میاں ہمیں ایک صاحب کی تلاش ہے پہلوان صاحب نام بولو گنگا دھر ہے ان کا نام بیٹے کا نام ماتھور ہے میں نے بتایا سمجھ گئے ویسے ایک بات کہیں میاں صاحب خورجے میں کوئی پچاس گنگا در ہوں گے مگر ہم اس لئے سمجھ گئے کہ بابا جی کے مستانے وہی گنگا در ہیں جن کا تم نام لے رہے ہو شاجان کے مزار پر ملے تھے نا ہاں ہاں بس اسی لئے سمجھ لیا ہم نے کیا کام ہے ان سے ملنا ہے دوپیر کا کھانا کھا کر چلیں گے ابھی کچھ لونوں کو زور کرانا ہے بس پتہ بتا دیں جلدی ہے کیا ہاں شکور کو بھیجنے تمہارے ساتھ کون شکور شاگرد ہے اپنا میاں صاحب سب سے کام کا لونڈا ہے کھٹیا کلی اور کلا جنگ تو ایسی مارتا ہے کہ پلک نہ چھپکے وہ پتہ جانتا ہے سمجھا دیں گے اسے انعیت ہوگی آپ کی میں نے آجزی سے کہا کمالے پہلوان نے اپنے کلا جنگ کے مہر شاگرد کو بلائیا اور شکورے چندہ ذرا میاں صاحب کو گنگا دھر کے گھر لے جا دیکھ چھپی کی نگلیا دیکھی ہے نا ہاں استاد بس اس کے پیچھے دھنیا رام کا کوٹہ ہے برابر کا گھر گنگا دھر جی کا ہے وہ ڈاکٹر نہیں کے تاؤ شکورے نے پوچھا بس بس وہی کمالے پہلوان نے کہا اور شکورے تیار ہو گیا میں نے اکرام کو ساتھ لینا مناسب نہیں سمجھا تھا وہ کسی قدر پریشانی سے بولا کتنی دیر میں آپ کی واپسی ہوگی مسعود بھئیہ اور تو کوئی پریشانی نہیں بس پہلوان صاحب کھلا کھلا کر ہلاک کر دیں گے آپ دیکھ رہے ہیں بس رات کو چند گھنٹے مل گئے تھے ورنہ ہر تھوڑی دیر کے بعد کچھ نہ کچھ آ رہا ہے ناشتے ہی نے ہلیہ خراب کر دیا ہے میں ہسنے لگا میں نے وعدہ کیا ہے کہ زیادہ دیر نہیں لگوں گا بس دل نے کہا تھا کہ اسے ساتھ لے نہ جاؤں نا جانے کیا صورتحال پیش آئے ہاں وہاں سے روانہ ہو کر جب کافی دور نکلایا تو دل کئی بار بری طرح دھڑکا میں نے استغفار پڑی خود کو سمجھایا دل کو سمجھایا بیکار ہے اسے دل میں بسانا بیکار ہے میں انسان ہوں ہی کہاں میں تو بس ایک گناہ ہوں زندگی کی جتنی سانسیں باقی ہیں بس کفارہ ہیں صرف کفارہ اس سے زیادہ کچھ نہیں سوریہ کے بارے میں گنگا دھر جی کو بتا دوں گا کہ وہ کون ہے بس ضروری باتیں بتا دوں گا تفصیل کی کیا ضرورت ہے کہہ دوں گا کہ اس کا بھائی موجود ہے یہ بھی کہوں گا کہ ان بیچاروں کو کہیں رکھوا دیں بلکہ اس کے لئے کمال و دین پہلوان زیادہ موضوع ہیں ان دونوں کی ذمہ داری ان کے سپرد کر دی جائے یا اگر اکرام کچھ اور پسند کرے تو پھر اسے اس کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے ظاہر ہے انہیں کہاں ساتھ لیے پھروں گا اور پھر مناسب بھی نہیں ہوگا بھٹکتا رہوں گا راستہ انہی سوچوں میں گزر گیا اس وقت چونکہ جب کسی نے قریب آ کر کہا ارے تم بھائیہ تم میں نے چونکر دیکھا رام جی تھے انہوں نے مجھے پہچان لیا ارے رام جی چولے میں گئے رام جی ہم تمہارے کون ہیں ناراض ہو رام جی واہرے ٹانگے سجوادی ہماری سارا دن تلاش رہی تمہاری دھرما الگ ہم الگ کم پریشان کیا گنگا جی نے اوہ وہاں تور کیا ہم جائیں ہمارے ساتھ چلو گے شکورے نے پوچھا تم جانا چاہو تو چلے جاؤ رام جی تم کمالے پہلوان کو جانتے ہو لو انہیں کون نہ جانے گھر پتا ہے ان کا پتا ہے بس ٹھیک ہے شکور تم جاؤ میں آ جاؤں گا شکور کو روانہ کر کے میں نے رام جی سے کہا اب شکایتیں کیے جاؤ گے یا گنگا دھر کے پاس لے جاؤ گے سو تو لے جانا ہی ہے مگر ہم تمہیں ایک بات اور بتائیں رام جی نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک سامنے کے دروازے سے پریما دوی بھائیں نکل آئیں رام جی کو آواز دینا چاہتی تھی کہ مجھے دیکھ کر روک گئیں پھر تیز سے آگے بڑھیں اور مجھے بغور دیکھ کر بولیں ارے تم یہاں بھی آگئے جان چھوڑ دو ہماری بھئیہ بھر پائے ارے بھر پائے سب سے انہوں نے ہاتھ جوڑ کر ماتے سے لگاتے ہو کہا گنگا جی سے مل کر چلا جاؤں گا چاچی جی پھر چلے گئے تم ضرور چلے گئے ارے بھائیہ مسئیب دو میں فسے ہوئے ہم شما کر دو ہمیں مالکن مالک سنیں گے تو ناراض ہوں گے اندر لے چلیں انہیں میری بھی موت آ جائے گی رام جی نے کہا لے جا لے جا بس آگئی شامت آؤ وہ برا سا مون بنا کر بولیں اور میں رام جی اور پریما دیوی کے ساتھ چل کر اندر داخل ہو گیا مجھ پر جمعی تھی پھر بڑے غصے سے ہکے کی نائے مون سے نکالی اور سنبھل کر بولے تم تم یہاں کیسے آگئے میاں جی گنگا جی میں میں مسعود ہوں ارے تو ہم باولے ہو گئے ہیں اندے ہو گئے ہیں کیا کہ تمہاری شکل بھی نہ پہچانے ارے ہمارا تمہارا واسطہ کیا مل گئے تھے راستے میں رشتے ناتے تو نہیں تھے نا وہ تو انسانی حمدردی تھی جو تم نے سمیٹی اور اس کے بعد کہے سنے بھی نہ رفو چکر ہو گئے بھائیہ میل جوڑ تو وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی رشتہ ناتا ہو یہاں تو دھرم بھی ایک نہیں ہے پھر یہاں کیسے آگئے تم اگر آپ میرے کہے سنے بغیر چلے جانے پر نراز ہے گنگا تھر جی تو خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجئے گا آپ لوگوں سے کچھ اتنا پیار ہو گیا وہاں جدا ہوتے ہوئے دل دکھرا تھا بس میں نے سوچا کہ آپ مجھے وہاں سے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کہیں گے میں جا نہیں سکتا تھا بس اسی الجن کا شکار ہو کر خاموشی سے آپ سے دور ہو گیا خاموشی سے آپ سے دور ہو گیا ارے کتنے پریشان رہے تھے ہم تمہارے لیے یہ تو سوچا ہوتا انسان انسان سے ملتا ہے کون کسی کو روک سکتا ہے بھائیہ نہ دھرم نہ ناتا زیادہ سے زیادہ یہی کہہ دیتے کہ خرجے آؤ تو ہم سے مل لینا پیار ہی ہو جاتا ہے انسان کو انسان سے مگر تمہیں نہیں ہوا بھائیہ آپ کیسے آگئے ہو یہاں گنگا دھر کے ہاں گنگا دھر جی بڑی عجیب سی کہانی ہے آپ کی ناراضگی کو دل سے مانتا ہوں مگر آپ یقین کیجئے میرا آپ سے دور ہو جانا ہی مناسب تھا کہ آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہاں آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ میری وجہ سے ہی ہوا وہ سادو میرا دشمن ہے میری وجہ سے اس نے آپ کو وہاں سے واپس جانے کے لئے کہا تھا کیونکہ آپ مجھ سے ہم دردی کر رہے تھے وہ اسی کا حرکارہ تھا گنگا دھر جی جس نے مجھ پر حملہ کیا تھا میں نے اس رات کے واقعات کے بعد یہی سوچا کہ آپ سے دور ہو جاؤں کہیں آپ کسی مسئیبت کا شکار نہ ہو جائیں تمہاری کیا دشمنی تھی اسے ارے وہ تو اس بیچاری بچی کا دشمن تھا لے گیا پاپی اسے بھگوان کر ناس کرے سادو نہیں تھا بھئیہ وہ ارے وہ تو ایک جادوگر تھا مہا پاپی گندا گھوری چھی گنگا دھر نے زمین پر تھوک دیا مگر ان کے الفاظ نے مجھے شجدر کر دیا لے گیا کیسے میں نے سہموں میں لہجے میں کھا ارے وہ بچی تھی نا ہمارے پاس بچاری سوریہ تمہارا بھی دشمن تھا وہ اور اس کا بھی ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ اس کی زوان بھی اس پاپی نے کٹی تھی اور انگلیوں کے پور بھی بھئیہ نہ جانے کیا دشمنی چل رہی تھی بچی تو بڑی معصوم تھی وہ سوریہ کو لے گیا کب کیسے کہاں میں نے بھی اختیار سوالات کیے لمبی کہانی ہے بیٹھ جاؤ مسعود بھگوان کے سوگن دل کے اتنے ننم نہ ہوتے تو سچ مچ پریما کے کہنے کے مطابق کچھ بن گئے ہوتے مگر یہ پاپی جو سینے میں دھڑکتا ہے نا بڑا پیار کرتا ہے انسانوں سے سارے کرودھ دھل جاتے ہیں بس کیا بتائیں تمہیں ارے بیٹھو اونٹ کی طرح مو اٹھائے کیوں کھڑے ہو جب آئے ہو کچھ سمجھ کے تو تھوڑی دیر بیٹھو کچھ جل پان کرو گنگا دھر جی مجھے سریعہ کے بارے میں بتائیے میرا دل سینے میں بیٹھا جا رہا تھا اس وقت بھلا گنگا دھر کی باتوں میں کیا دلچسپی لے سکتا تھا بتاتے ہیں بتاتے ہیں ہم دن بر تمہیں وہاں تلاش کرتے رہے رام جی سے پوچھ لو دھرما سے پوچھ لو ماثر سے پوچھ لو ارے سب سے پوچھ لو نہیں ملے تم ادھر گھر والی کی جان نکل جاری تھی سو چل پڑے بھئیہ گھر آگئے آپ نے دو دن تک تمہیں یاد کرتے رہے اور پھر اپنے مو پر تھپڑ لگائے کہ ہرے کو دل میں بسا لیتے ہو ارے کوئی کہیں کا کوئی کہیں کا پھر وہی بات کہیں کہ نہ تو دھرم کا نہ تھا نہ خون کا ملے کام نکلا چلے گئے بس بھول گئے تمہیں مگر اس پاپی نے پھر یاد دلا دیا شام کا وقت تھا گھر میں بیٹھے ہوئے تھے دروازہ کھٹ کٹ آیا کسی نے ماثر نے دروازہ کھولا تو وہ سادو کو دیکھ کر ڈر گیا پاپی گھسا ہی چلا آیا ہم بیٹھے تھے برامدے میں دھرم پتنی بھی ساتھ تھی وہ تو بس ہے ہے ہی بھگوان کی گائے چیخ مار کر اندر بھاگ گئی سادو مہراج نے ہمیں گورتو کے کہا کہ وہ لڑکی سریعہ کہا ہے سچ بتائیں ہماری بھی سٹی تو گم ہو گئی تھی مگر ہم نے اپنے آپ کو سنبھالا اور بولے کون ہو تم بھائی بریہ چرن ہے ہمارا نام ہم سے کیا کام ہے مہراج تمہاری دھرم پتنی جانتی ہے کہ ہمیں تم سے کیا کام ہو سکتا ہے ارے تم وہی سادو تو نہیں ہو جس نے ہمیں شاہ جان بابا کے مزار سے بھگایا تھا لانت ہے تم پر ہندو دھرم کے اور مزاروں کی باتیں کرتے ہو آخر تمہارے دھرم سے ان مزاروں کا کیا واسطہ بھئی ہمیں بھی غصہ آ گیا بات یہ کہ بابا شاہ جان پر تو ہم جان دیتے ہیں ارے کوئی بھی دھرم ہو کسی کا انسان تو انسان ہی ہوتے ہیں نا بابا جی کے مزار پر جا کر ہمیں ہمیشہ سکون ملتا ہے تو چلے جاتے ہیں ہم نے اس سے کہا کہ وہ اپنی بتائے وہ کیا چاہتا ہے اور سریعہ سے اس کا کیا واسطہ ہے تو اس نے کہا کہ خاموشی سے سریعہ کو اس کے حوالے کر دیا جائے اس کا یہاں رہنا ہمارے لئے نقصان دے ہو سکتا ہے کہہ گیا کہ سریعہ کو خاموشی کے ساتھ پیتل کنڈ پہنچا دیا جائے وہ وہاں موجود ہوگا ہم نے کہا جاؤ جاؤ ہو گئے سادو سند اپنے گھر کے ہمارا نام بھی گنگا تھر ہے وہ یہ کہہ کر چلا گیا کہ اگر سریعہ پیتل کنڈ نہ پہنچی تو نقصان کے ذمہ دار ہم خود ہوں گے پیتل کنڈ ایک پرانا کھنڈر مندر ہے کبھی اس میں کرشن بھگوان کی پیتل کی بہت بڑی مورتی لگی ہوئی تھی مگر پاپی چور اسے چورا کر لے گئے اور اس کے بعد سے وہاں ترہ ترہ کے کھیل ہونے لگے چنانچہ بھئیہ لوگوں نے ادھر آنا جانا بند کر دیا ہم بڑے ہانوے کے آخر یہ سادو بیچاری سریعہ کے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے گھر والی اندر کھٹیا پر جا پڑی تھی پوچھا اس سے تو کہنے لگی وہی سادو تھا جو وہاں خیمے میں آگ ہسا تھا اور جس کی وجہ سے وہاں سے بھاگنا پڑا تھا سب پوچھنے لگے ہم سے کہ اب وہ یہاں کیوں آیا تھا تو ہم نے سریعہ کے بارے میں بتا دیا رکبنی تو جان کو آ گئی کہنے لگی پران دے دے گی سریعہ کو گھر سے نہیں جانے دے گی ماتر خاموش تھا مگر پریمہ دیوی کی زمان چل پڑی تھی کہ سریعہ کو فوراں گھر سے نکال دیا جائے جو دیکھا ہے اس کے بعد خطرہ مولنا لیا جائے بھئیہ انسان تھی گنگی تھی بیچاری سیدھی ساتھی تھی ہم تو ہیں ہی پریم کے مارے لڑ گئے گھر والی سے کہ سریعہ نکلی تو ہم بھی گھر سے باہر نکل جائیں گے رکبنی ہمارے ساتھ تھی باقی لوگ کوئی رائے نہیں دے رہے تھے مگر رات کو بھئیہ بھوچال آ گیا گھر کا گھروا ہو گیا ارے رات بھر انگارے برسے جو چیز کھلے پہ پڑی تھی جل کا راک ہو گئی رکبنی کے کمرے میں اندر سے آگ لگ گئی سارا سامان جل گیا اس کا کپڑے پلنگ بستر وہ تو ہماری بٹیا بچ گئی نہیں تو وہ بھی بھسم ہو جاتی بڑی پریشانی ہو گئی رکبنی تو رونے لگی تھی مگر پریمہ دیوی نے سارے ہاتھ پاؤں نکال لی مرنے ماننے پر تیار ہو گئی آتما ہتیا کرنے پر تل گئی سریعہ بیچاری کو بھی صورتحال کا پتہ چل گیا تھا سادو کو تو اس نے نہیں دیکھا تھا مگر روئے جا رہی تھی مسلسل پھر اس نے اشاروں میں کہا کہ اسے سادو کے حوالے کر دیا جائے اس کا یہاں رہنا گھر والوں کے لیے خطرناک ہے بھئیہ ہماری زبان بھی بند ہو گئی اب اپنے گھر میں کون آگ لگاتا ہے تم خود سوچو پھر یہ بلا ٹلی تو دوسری رات گھر میں مکڑیاں گھسائیں جدر دیکھو مکڑیاں جدر دیکھو مکڑیاں ہر چھت سے مکڑیاں اتر رہی تھی دیواروں پر زمین پر پاؤں رکھنا مشکل ہو گیا تھا چھت پر سے جالے بنا بنا کر نیچے اتر رہی تھی کسی کے کندے پر تو کسی کے سر پر گھر سے نکل بھاگے سارے کے سارے بھلا کیسے ٹکتے بات سمجھ میں آ گئی تھی سوریہ بھی گھر سے باہر نکل آئی تھی اور روڑ ہو کر اشارے کر رہی تھی کہ اسے سادو کے حوالے کر دیا جائے بھئیہ کوئی چارہ نہ رہا اس کے سوا کہ سوریہ کو پیتل کند پہنچا دے روتے پیٹتے چھوڑائے اسے وہاں اور کیا کرتے مجبوری تھی بلکل ہی مجبوری تھی گنگا دھر جی کی آواز بھرا گئی لیکن میرا دل بلی طرح دکھ رہا تھا میں خون کے آنسو رو رہا تھا ایک بار پھر دل میں سوریہ کی محبت سینہ توڑ کر اُبھرائی تھی اور میری آنکھوں سے بھی آنسو روہ ہو گئے تھے میں نے پوچھا گنگا دھر جی پیتل کند کہا ہے جاؤ گے وہاں ہاں اسے تلاش کروں گا مگر تمہارا اس سے کیا واسطہ ہے گنگا دھر جی بس آپ یہ نہ پوچھیں تو اچھا ہے ارے بھائیہ ہمیں بھی انسان سمجھو تم تو چار گھنٹے کی ملاقات میں اس کے لئے آنسو بھا رہے ہو ہم سے پوچھو رکمنی سے پوچھو جو بیمار پڑی ہوئی ہے بستر سے لگ گئی ہے اس کے غم میں پریمہ بھی خوش تھوڑی ہے اسے نکال کر پریم سے رکھا ہوا تھا بیٹیوں کی طرح مگر کیا کریں اپنے گھر پر جب مصیبت ٹوٹے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے گنگا دھر جی دکھ سے بولے گنگا دھر جی وہ بڑی مصوم لڑکی ہے اس کا بھائی میرے ساتھ آیا ہے بیچارہ بھائی اپنی بہن کی تلاش میں سرگردہ ہیں یوں سمجھ لیے ایک لمبا چکر ہے اور آپ اس کے بارے میں نہ ہی جانے تو زیادہ اچھا ہے آپ کا ہسنا کھیلتا گھرانا تباہ ہو جائے گا اچھا ہی ہوا آپ نے اس بیچاری کو گھر سے نکال دیا مگر اس کا بھائی اس کے لیے دیوانہ ہو رہا ہے میرے ساتھ یہاں تک آیا ہے میں خود شاید خورجہ نہ آتا لیکن آپ کو تلاش کرتا ہوا آیا ہوں سریعہ کے وجہ سے تاکہ وہ اپنے بھائی کو مل جائے گنگا دھر جی نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا بہت دیر تک خاموش بیٹھے رہے پھر بولے ہم ہی لے چلتے ہیں تمہیں پیتل کون بہت دور ہے عبادیوں سے مگر اب وہ تمہیں کہاں ملے گی بیکار ہی ہے سب کچھ بیکار ہی ہے رکنی کو بھی میری آمد کا پتہ چل گیا تھا خود ہی اٹھ کر گنگا دھر کے کمرے میں آگئی میں نے دیکھا وہ پہلے کی نسبت کافی لاغر ہو گئی ہے مجھ سے کہنے لگی میرے ساتھ آوگے کچھ باتیں کرنی ہے تم سے جی میں نے کہا جاؤ ہو آو اس کے ساتھ جب سے بیمار پڑی ہے سمجھاؤ اسے کچھ نہیں ملے گا بھائیہ یہ جادو ٹونوں کے چکر ہیں ارے ہم کیا اور ہماری اوقات کیا کہ ان جھگڑوں سے نمٹیں پریما ٹھیک کہتی ہے جاؤ جاؤ چلے جاؤ اس کے ساتھ میں رکنی کے ساتھ کمرے میں آ گیا رکنی کافی غمزدہ ملوم ہوتی تھی کہنے لگی تاؤ جی نے تمہیں ساری باتیں بتا دی ہوں گی مسعود ہاں رکنی دیوی نجانے قصہ کیا ہے ایک ہندو جوگی کو جو گندے علم کا ماہر بھی ملوم ہوتا ہے سرائیہ کی کیا ضرورتی ویسے بھی مسعود بڑی پرشرار لڑکی تھی اس کے بارے میں کچھ جان ہی نہیں سکی میں لیکن یقین کرو بڑی محبت ہو گئی تھی مجھے اس سے تم بھی اس معاملے میں کچھ ملوث ہو کم از کم دل کے سکون کے لیے یہ تو بتا ہی دو کہ اصل قصہ کیا ہے میں اس معاملے میں ملوث نہیں ہوں رکنی دیوی بس یوں سمجھ لیے کہ وقت نے مجھے اس سے ملوث کر دیا ہے یہ سب کالے جادو ہی کا چکر ہے وہ بدماش جوگی جس کا نشان مکڑی ہے ایک غلیز جادوگر ہے اور سرائیہ کے بھائی اکرام سے وہ اپنے جادو کی تکمیلی کے لیے کوئی کام لینا چاہتا ہے اکرام نے وہ کام نہیں کیا تو اس نے اکرام کو قیدی بنا لیا سرائیہ کی زبان بھی اس نے کاٹی صرف اس چخص کو اپنا کام کرنے یہ امادہ کرنے کی غرصے غرص یہ کہ وہ نجوان مجھے مل گیا اس نے مجھے اپنی بہن کی کہانی سنائی اور مجھے یہ پتا چل گیا کہ سرائیہ اس کی بہن ہے بس میں اسے ساتھ لے کر یہاں آیا تھا اور یہاں آ کر یہ خمناک خبر سنی کہ سرائیہ کو وہ جوگی ایک بار پھر لے گیا ہے میں جانتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے کیا وجہ ہے رکمنی نے بے اختیار پوچھا جب اس جوگی نے دیکھا کہ وہ اپنے کام میں ناکام ہو گیا ہے تو اس لڑکی کے ذریعے اس کے بھائی کو مجبور کرنے کے لیے اس نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا یہ بھی شاید میری بات پر توجہ نہیں دی کہنے لگی یہ تو ظلم ہے ایک انسان کا انسان پر ظلم کوئی اس بیچاری کو اس ظالم سے نہیں بچا سکتا اللہ بچانے والا ہے یقینی طور پر اس کی مدد کرے گا رکمنی مجھے دیکھنے لگی پھر بولی ہسو ایک بار تمہاری ہسی کائنات کا نقشہ بدل دیتی ہے نہیں ہس نہیں سکتا رکمنی دیوی نہیں آسکتا کیوں اس نے مجھے گہنی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا بس نہیں آسکتا ہسی میری تقدیر سے نکل چکی ہے تو کیا تم بھی رکمنی نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا جی میں سوالیاں انداز میں اسے دیکھنے لگا تو کیا تم بھی اسے محبت کرتے ہو کیا تم بھی اسے چاہنے لگے ہو رکمنی کے سوال نے مجھے شہستر کر دیا میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا تو بولی میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ کہ وہ تمہیں چاہنے لگی تھی وہ 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 عورت ہوں میں اور عورت ہی عورت کو صحیح طور پر سمجھ سکتی ہے ایسی اداس اداسی رہتی تھی ہمیشہ جیسے اسے کوئی بہت ہی قیمتی شہ چھن گئی ہو میں نے ایک بار تمہارا نام لے دیئے تھا اس کے سامنے پوچھا تھا اسے کہ کیا وہ تمہیں چاہنے لگی ہے تو ایسی بلک بلک کر روئی تھی کہ دل پھٹنے لگا تھا کبھی گائل نہیں ہوتی اب کیا کروگے یہ بتاؤ کیسے مدد کروگے اس کی کہاں ملے گی وہ اللہ جانتا ہے میں کیا کہوں رکمنی کے ساتھ خاصا وقت گزارا پھر گنگا دھر جی نہیں آواز دی تھی ارے چل رہے ہو کیا میں نے تانگا مگوالیا ہے میں رکمنی سے اجازت لے کر گنگا دھر جی کے ساتھ باہر نکل آیا اور تانگا اس سمر چل پڑا جسے پیتل کن کا نام دیا گیا تھا پرانا مندر تھا اور اب کھنڈر بن چکا تھا اس کے اکب میں مرگھٹ تھا مگر میں خود بھی جانتا تھا کہ یہاں نہ بیکار ہے بوریا چرن یہاں بیٹا تھوڑی ہوگا پھر بھی ہم نے مندر کہا کہ گوشہ چھان مارا گنگا دھر نے تو حلق پھار پھار کر سریعہ کو آوازیں بھی دی دی ان کی آواز میں محبت تھی درد و کر بتا بگوان ناش کرے اس کا کہ جانے کہاں لے گیا چلیں میرے حلق سے بہ مشکل آواز نکل سکی تو اور کیا بس نہ جانے کیوں من چاہا تھا تمہارے ساتھ ادھر آنے کا تانگے والے کو روکے رکھا تھا وہ انتظار کر رہا تھا ہم اس میں بیٹھ کر واپس سل پڑے پتہ ہی نہیں چل سکا کون تھی کیا بیپتہ پڑی تھی بیچاری پر تم نے بتایا تھا اس کا بھائی ملا ہے تمہیں ہاں کہاں ہے وہ یہی میرے پاس ٹھائرا ہوا ہے کہاں کمال الدین پہلوان کے ہاں آپ مجھے وہیں اتار دیں میرے پاس نہیں رکو گے ابھی نہیں گنگا دھر جی اسے سنبھالنا بھی ضروری ہے میں نے کہا اور گنگا دھر خاموش ہو گئے دیر تک خاموشی تاری رہی پھر گنگا دھر نے کہا ایک بات کہیں بیٹا پوری کر دو گئے کہیے گنگا جی وچن دو ہمیں اگر سرائیہ مل جائے تو ایک بار بس ایک بار اسے ہمارے پاس ضرور لانا بیٹی سمجھنے لگے تھے ہم اسے ہمارے بھائیہ کے یہ دو بچے تھے ہمارے پاس ہی رہے سسوری گنگی تھی مگر بھول نہ سکیں گے اسے جیون بھر گنگا دھر رونے لگے میرے بھی آنسو نکل گئے تھے ان سے وعدہ کر کے میں اپنی منزل پر اتر گیا تھا اچھا ہوا تھا کہ اکرام کو ساتھ نہیں لے گیا تھا اس سے اس بارے میں بات بھی نہیں کی تھی ورنہ اسے آس ہو جاتی اسے کچھ بھی نہیں معلوم تھا پتہ چل جاتا تو اس کا ناجانے کیا حال ہوتا میں کمال پہلوان کے گھر میں داخل ہو گیا کمال پہلوان موجود نہیں تھے کچھ شاگرد اکھاڑے میں کام کر رہے تھے مجھے بڑے عدب سے سلام کیا شاید کمال پہلوان نے انہیں میرے بارے میں کچھ الٹرا سیدھا بتا دیا تھا اکرام کمرے میں موجود تھا مجھے دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیا بڑی مشکل سے میں نے خود کو سنبھالا ورنہ دل تو اندر سے بری طرح زخمی تھا کہاں ہوا ہے مسعود بھائیہ بتایا تو تھا تمہیں گنگا درجی سے ملاقات ہو گئی اوہو کام ہو گیا آپ کا ہاں میں نے تھکے تھکے انداز میں کہا اور اکرام ہسنے لگا میں نے سوالیاں نظروں سے اسے دیکھا تھا وہ بولا یہاں سے کب چلنا ہے مسعود بھائی کیوں کیا بات ہے کمال پہلوان ہمیں کھلا کھلا کر مار دیں گے بڑا دلچسپ نظریہ ہے ان کا کیا میں نے بیٹھ کر پوچھا کہتے ہیں اللہ نے جو نعمت زمین پر اتانی ہیں ان سے بہرہ بار ہونا ضروری ہے ورنہ روزے قیامت ایک اور گناہ کا جواب دینا پڑے گا کچھ اور کھلایا ہے میرے ہوتو پر بھی مسکرات پھل گئی کیونکہ صبح کا ہلناک ناشتہ مجھے یاد تھا جو استاد کمال الدین نے ہمیں ناک تک تھنسا دیا تھا آپ کے جانے کہ کچھ دیر بعد سرخ سرخ ٹماتر نمک چھڑکے ہوئے سینی بھر کے لیا اور بیٹھ گئے کھلانے کہنے لگے کہ خون کی کمی پوری ہوتی ہے ٹماتروں سے بڑی مشکل سے خاصے ٹماتر کھانے کے بعد پیچھا چھوڑا تھا کہ کچھ دیر کے بعد سیر بھر شکرکندیوں کے ساتھ نازل ہو گئے فرمایا کہ بھاڑ پر بنوا کر منگوائی ہیں خاص طور پر سے ہمارے لیے نہ کھانا گناہ بلکہ اگر زیادہ انکار کیا تو دھو بھی پارٹ مار کر چت کر دیں گے اور سالم شکرکندی حلق میں اتار دیں گے ایسے ہی تیور ہوتے ہیں ان کے کسی چیز کے کھانے سے انکار پر میں ہنسے بغیر نہیں رہ سکا اکرام نے کہا ہنس لیجئے آپ کے لئے بھی حکمات دے گئے ہیں کیا میں نے سیم کر پوچھا کافی بچ گئی تھی مگر شاگردوں میں تقسیم کر دی گئی ساتھ ہی ایک شاگرد کو حکم دیا گیا کہ شبن بڑھ بونجے سے کہہ دے کہ شام کو کچھ اور شکرکندیاں بھوندے میاں صاحب کے لئے ٹھنڈی ہو کر خراب ہو جاتے ہیں واقعی خوب ہیں پہلوان صاحب ماشاءاللہ ان کی خوراق بھی قیامت ہے حالانکہ جسامت ایسی نہیں مگر خوب کھاتے ہیں تھکن ہو گئی تھی اپنی بپتہ کسی کو نہیں سنا سکا تھا دل پر بھاری بوچ تھا پوری اجرہ نے جوابی کروائی کی تھی نجانے بیچاری سرائیہ کے سال میں ہو وہ جانتا تھا کہ اکرام میرے پاس ہے اور یقین اپنی دستان بھی سنائے گا اور اس کے بعد میں خورجے کا رخ ضرور کروں گا چنانچہ وہ سرائیہ کو لے گیا تھا زیادہ دیر آرام نہیں کر سکا تھا کہ کمال الدین پہلوان کی دھار سنائی دی اما آگئے کیا میاں صاحب ابے کچھ کھلایا پھلا میاں صاحب کو یا سوکہ ہی ڈال رکھا ہے یہ الفاظ انہوں نے اپنے کسی شاگل سے کہے تھے پھر اندر آگئے تھے ملاقات ہوگی بیاں صاحب گنگا دھر سے جی پہلوان صاحب ایک خوشخبری لائے ہوں آپ کے لئے کیا پہلوان صاحب یہ تمنا خان پہلوان میرٹ والے کو سنا ہے کبھی جی نہیں جادو ہے آواز میں پاگل کر دیتے ہیں سننے والے کو کل شام کو آ رہے ہیں صوفی جبار کے ہاں کوالیوں کی محفل جمع گی صوفی جبار کے پوتے کا حقیقہ ہے بتایا تھا میں نے آپ کو یہ بارے میں بیچین ہو گئے ملنے کے لئے مگر انتظام میں لگے ہوئے ہیں شام کو خود آئیں گے دعوت دینے مجھے کچھ کہنے کا موقع دیئے بغیر انہوں نے کلائی اُلٹ کر گھڑی میں وقت دیکھا اور بولے ابے لو کھانے کا ٹیم ہو گیا اور میں یہاں بیٹھا ہوں کھانا لگواتا ہوں میاں صاحب ہاتھ مدھو کر تیار ہو جاؤ کھانے سے فراغت کے بعد اکرام نے پوچھا خورجے میں کب تک قیام کریں گے مسعود بھائی اب یہاں کوئی کام نہیں رہا ہمارا کل اکی کے میں شرکت کریں گے نہیں کمال الدین پہلوان چھوڑ دیں گے ہمیں ہاں اکرام یہ مشکل پیش آئے گی مگر اس کا یحل یہ ہے کہ خاموشی سے نکل جائے جائے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا اکرام نے کہا میں خاموشی سے کچھ سوچتا رہا پھر میں نے اسے مخاطب کیا اکرام تمہارا اب کیا ارادہ ہے کیا ہو سکتا ہے بھائی میری زندگی تو کھلی کتاب ہے بہن کی تلاش کی حضرت ہے وہ مل جائے تو جینے کی سوچوں گا ورنہ زندگی کا اور کیا مقصد ہو سکتا ہے میں تمہارے لئے کیا کر سکتا ہوں اکرام میں نے کہا اور وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا پھر آنکھوں میں آنسو بھر کر بولا مجھے خود سے جدا کرنا چاہتے ہیں مسود بھائی یہ تو کرنا پڑے گا اکرام تم میرا ساتھ کہاں تک دوگے میں نے کہا اور وہ چھلک پڑا پھر ہچکیاں لیتے ہوئے بولا میرا بھی تو دنیا میں کوئی نہیں ہے بھائی کوئی منزل بھی نہیں ہے میری کوئی نشان بھی نہیں ہے کہ بہن کو تلاش کروں بھٹکنا ہی ہے مجھے مجھے اپنے ساتھ رہنے دیں مجھے بھائی جہاں بھی جائیں آپ کے ساتھ چلوں گا کبھی آپ کے کسی کام میں دخل نہیں دوں گا آپ کا ہر حکم چھوٹے بھائی کی طرح بجھا لاؤں گا آپ پر کبھی بوجھ نہیں بنوں گا میں اکیلا کیسے جی سکتا ہوں بھائی بزاروں کتھار رونے لگا اور میرا دل بھرایا میں نے اسے سینے سے لگا کر کہا تجھے میرا غم نہیں معلوم اکرام تجھے میرے بارے میں کچھ نہیں معلوم میرے بھائی میں بھی سینے میں طفان چھپائے پھر رہا ہوں میرا بھی بہت کچھ کھو گیا ہے اتنا کچھ کھو گیا ہے کہ تم تصبر بھی نہیں کر سکتے میرے سینے میں بھی زخم ہی زخم ہے مگر میرے لیے کچھ ہدایات ہیں آہ میں ابھی تجھ سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتا میرا دل تیرے لیے دکھا ہوا ہے لیکن شاید میرے پاس تیرے درد کا دردمانہ ہو خیر اللہ مالک ہے دیکھیں گے سوچیں گے کہ کیا کرنا چاہیے تو اکرام تو اپنی بہن کو تلاش نہیں کرے گا کہاں تلاش کروں اتنا بے دستوں پاہوں کہ کوئی فیصلہ ہی نہیں کر سکتا ہاتھ بندے ہوئے ہیں میرے پیر بندے ہوئے ہیں کوئی منزل نہیں ہے میرے سامنے کچھ سمجھ میں نہیں آتا دیکھو بھائی اگر تم نے مجھے تنہا چھوڑ دیا تو مر جاؤں گا میں مجھے سہارا درکار ہے ہم دونے ایک دوسرے کا سہارا بنے رہے تو کیا حرج ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے کسی کام میں مداخلت نہیں کروں گا تو میں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا میں نے اکرام کا شانہ تھپتبایا حالانکہ اپنے طور پر میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہاں ساتھ لیے پھرتا اسے بیچاری سوریہ بھریہ چرن کے قبضے میں تھی ہاں بھریہ چرن کا جب بھی سامنا ہوا میں اس مظلوم لڑکی کو اس کے چنگل سے آزاد کرانے کی کوشش کروں گا لیکن اس کے بعد اس کے بعد کیا ہوگا اس دوران اکرام نہ جانے کہاں سے کہاں نکل جائے جی سکے یا نہ جی سکے بیچارے کمالے پہلوان اپنی عادت سے مجبور تھے نچلا بیٹھنا ہی نہیں آتا تھا خاتر مدارت کے چکر میں دیوانے ہو گئے تھے کچھ سوچنے سمجھنے نہ دیا اور ایک بار پھر نازل ہو گئے اس بار ایک بڑی سی سینی میں گنڈیریاں اور سنگھاڑے رکھے ہوئے تھے لا کر ہمارے سامنے رکھ دئیے کالی تال کے سنگھاڑے ہیں کیوڑے کے رسک گلے کھا کر دیکھو کمرے بھر میں خوشمو نہ پھیل جائے تو ہمارا نام کمالے پہلوان نہیں ہے اور یہ گنے لال بنواری لال کے کھیت کے ہیں جن کی ہم نے گنڈیریاں کتروائی ہیں آپ کے لئے میاں صاحب چلو شروع ہو جاؤ دیر نہ کرو کمالے پہلوان ابھی تو کھانا کھایا ہے اما تو کھانے کے بعد ہی کہ تو چیز ہے یہ چلو چلو تکلف نہ کرو کچھ بھی ہے جوان تو ہو یہی کھانے پینے کی عمر ہوتی ہے اس عمر میں نہ کھایا تو پھر بڑاپے میں کھاؤ گے کیا جب موں میں دانت ہوں گے نہ پیٹ میں آنت چلو بھائی شروع ہو جاؤ تم کیسے ہو شکل دیکھنے لگتے ہو کھانے پینے کی چیزیں دیکھ کر جب ہم جوان تھے نا تو بس یوں سمجھ لو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کسے کھا جائیں کمالے پہلوان کا انداز ایسا تھا کہ کچھ دیر کے لئے ذہن سے سارے خیالات ہٹ گئے اور ہونٹوں پر مسکر ہٹ آ گئی اکرام کا تو دم نکلنے لگا تھا اب کمالے پہلوان کی صورت دیکھ دیکھ کر ہم نے ان کے کہنے پر کچھ گنڈیریوں اٹھا لی اور انہیں چبانے لگے کمالے پہلوان گنڈیریوں کی افادیت پر لیکچر دینے لگے تھے جو مسوروں اور داتوں کے بارے میں تھا پھر خدا کے فضل سے کسی نے انہیں باہر سے آواز دے لی اور وہ چلے گئے اکرام خاموش خاموش تھا میں نے بھی کوئی گفتگو نہیں کی بارال مسئلہ تو گمبیر تھا اور اس بارے میں فیصلہ کرنا میرے لئے بھی مشکل تھا ہاں میں نے یہ ضرور سوچ لیا تھا کہ اب مدد طلب کیے بغیر چارہ کار نہیں ہے مجھے ہدایات ضرور لینا پڑیں گی اور اس کے لئے مراقبہ کرنا پڑے گا یہ وہ عام بات نہیں تھی جس کا فوراں ہی فیصلہ کر لیا جائے چنانچہ گنڈیریوں اور سنگھاڑے مسئلہ بنے رہے اور اس کے بعد کمالے پہلوان ایک بار پھر آ گئے اما ایک خوشخبری سنائیں آپ کو میاں صاحب گنے کا رس نکلوایا ہے رساول پکا رہی ہے گھر والی رات کے کھانے میں مزائے گا میں نے کہہ دیا ہے کہ ساتھ میں گوبی گوشت پکا لے کیسا رہے گا بہت اچھا میں نے آجسہ سے کہا اب ساری توجہ اس بات پر ہو گئی تھی کہ اکرام کو ساتھ رکھا جائے یا نہیں خود کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا رساول اور گوبی گوشت موں میں ٹھونسنا پڑا مزبان کے دل آزاری بھی گناہ تھی پھر رات جب بھیگ گئی اکرام سو گیا تو اٹھ کر وضو کیا ایک گوشہ منتخب کر کے بیٹھ گیا درود پاک کا ورد مبارک کیا رہنمائی کی دعا مانگی اور انتظار کرنے لگا ملون بھرویا چرن ایک بڑی سی مکلی کی شکل میں نظر آیا زمین سے آسمان تک اس نے جالا تان رکھا تھا اور بڑے بڑے بدنما پیروں سے اس پر دوڑ رہا تھا اس کی سرخ آنکھیں کسی خاص سمت دیکھ رہی تھیں میں نے اس کی نگاہوں کا تاقب کیا تو دور سے اکرام نظر آیا وہ حیران پریشان اس جالے کے تاروں پر چل رہا تھا اس کے بھٹکے قدم کبھی ایک سمت اٹھتے کبھی دوسری سمت مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ اکرام کو شکار کرنا چاہتا ہے اپنے گھناؤنے مقصد کے لیے ظاہرہ وہ میرے ذریعہ اس مقصدی تقدیل میں ناکام رہا تھا اب اکرام اس کی امید کا مرکز تھا وہ آسانی سے اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا اس کے لیے وہ سب کچھ کرے گا پھر میں نے اسے اکرام کے اقب میں پہنچتے دیکھا اکرام اس کی گرفت میں آنے والا تھا اچانکہ میں نے آگے بڑھ کر اکرام کا ہاتھ پکڑ لیا اور بھریہ چرن مجھے دیکھ کر واپس بھاگ گیا اس کے ساتھ ہی یہ منظر ختم ہو گیا یہ گویا اکرام کو اپنے ساتھ رکھنے کی اجازت تھی میں نے ذہن نشین کر لیا اس کے بعد پھر ذہن میں ریل چلنے لگی میں خود کو ریل میں سفر کرتا ہوا محسوس کر رہا تھا باہر مناظر دوڑ رہے تھے سٹیشن آ رہے تھے اور ٹرین ان سے گزر رہی تھی پھر ٹرین کی رفتار سوست ہونے لگی اور پھر وہ رک گئی سٹیشن کا بورڈ نظر آ رہا تھا اس پر جوالہ پر لکھا ہوا تھا میں خاموشی سے ٹرین میں بیٹھا رہا پھر ایک آواز سنائی دی آخری سٹیشن ہے تمام مسافر اتر جائیں آخری سٹیشن ہے میں خود بھی نیچے اتر آیا پورا سٹیشن خالی پڑا ہوا تھا آدم نہ آدمزاد چانوں طرف خاموشی چھائیوئی تھی مہران پریشان کھڑا ادھر ادھر نظریں دوڑا رہا تھا پھر میں سٹیشن سے باہر جانے والے راستے پر چل پڑا باہر نکلا تو کسی گھوڑے کے ناک سے آوازیں نکالنے کی آواز سنائی دی پورے سٹیشن پر ایک تانگہ نظر آ رہا تھا تانگے بان سامنے کے حصے میں کمبل اڑے بیٹھا تھا چانوں طرف ملگجہ سا اجالہ پھیلا ہوا تھا میرے قدم تانگے کی طرف بڑھ گئے اور تانگے والے نے کمبل اتار دیا ایک سفید ریش بڑا شخص تھا مجھے دیکھ کر بولا جلدی کرو دیر ہو رہی ہے میں جلدی سے تانگے میں بیٹھ گیا اور تانگے والا تانگہ ہانکنے لگا بہت لمبا سرستہ تیہ کرنا پڑا اور تانگہ ایک پرانی مسجد کے سامنے رو گیا فجر ہو چکی تھی اور میرے کشف کا اختتام بھی مجھے میرے آئندہ عمل کی نشاندہ ہی کر دی گئی تھی ازان کی تقرار کرتا ہوا اٹھ گیا اکرام کو بھی جگانا تھا دل کو بین تھا سکون کا حساس تھا گویا میرے راستے اتمنان بخش ہیں اکرام ماسوم بچوں کی طرح سورا تھا اس کے قریب پہنچ کر میں نے اس کا چہرہ دیکھا اور دل بری طرح دھڑک اٹھا کبھی غور نہیں کیا تھا اس پر کبھی نگاہ نہیں جمائی تھی لیکن اس وقت غور کیا تو اس کے چہرے میں سوریہ کی شباہت نظر آئی بہت مماثلت تھی بھائی بین کے چہرے میں دل میں ہوک اٹھی سوریہ کی آنکھیں یاد آئیں ان آنکھوں میں سب کچھ تھا وہ اپنی ذات میں مکمل تھی بس اس سے اس کا اپنا آپ چھین لیا گیا تھا اسے کچھ نہ رہنے دیا تھا اس چیطان نے کتنے لوگ اس کے ظلم کا شکار ہوئے ہیں کتنی دلدوز کہانیاں جنم دی ہیں اس نے اس ناپاک علم نے نہ جانے کہاں کہاں کس کس کو کیا کیا نقصانات پہنچائے ہیں یہ سفلی علوم کتنے خاندانوں کی بربادی کا باعث بنتے ہیں لیکن بارحال شیطان کو ازادی دی گئی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو گمراہ کرے اور جو صاحب امیان ہیں وہ اس سے اپنا بچاؤ کریں اللہ نے ان کے لئے تحفظ قائم کیا ہے مگر اس کا توڑ مکمل ہونا چاہیے کم از کم ان لوگوں کو ظلم کا شکار نہیں ہونا چاہیے جو کالے جادو کا توڑ نہیں جانتے اس کے لئے کون سا ایسا عمل ہو جو بروے کار لائے جائے سوائے اس کے کہ کہیں کسی صفلی علم کے ماہر کو دیکھا جائے اور اسے فنا کر دیا جائے یقینا یہ گناہ نہیں تھا میں مکتور بھر کوشش کر سکتا تھا اس سلسلے میں ملکہ مجلس کوشش کا آغاز فوراں کر دینا چاہیے تھا اہ بیچاری سرعیہ مزار پر جا کر دعائیں مانگتی تھی رو رو کر فریادیں کرتی تھی راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑتی تھی یقینی تو پر اس کے ہاتھ اپنے بھائی کی زندگی کے لئے پھیلتے ہوں گے اس کی مصیبتوں کے خاتمے کے لئے وہ بے زبانی کے انداز میں دعائیں مانگتی ہوگی اور ظاہر ہے بھائی کے علاوہ اور کون اس کی محبتوں کا محور ہوتا اکرام کا جو معاملہ تھا پوری اچران اس کی تاک میں تھا اور وہ بحالت مجبوری کے اس کے حکم کی تعمل کرنے کے لئے آمادہ ہو گیا تھا لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا کہ ایک صاحب تقدیز کے مزار کی بحرمتی کرائے جائے سو اس نے رہنمائی فرما دی لیکن اب کچھ تبدیلیاں ہونی چاہیے بھریہ چرن اب تک وار کرتا رہا اب میری طرف سے ان کے خلاف کا روائی ہونی چاہیے مجھے اس کا تاکوب کرنا چاہیے اور اس کے شیطانیت کو ختم کرنے کے لئے رہنمائی طلب کرنے چاہیے زین عجیب و غریب احساسات میں بٹا رہا اکرام کے چہرے کے نقوش میں سوریہ کے شباہت نظر آئی اور دل کے جو حالت ہوئی اس نے مجھے احساس دلایا کہ سوریہ کا بھولنا ملے لئے ممکن نہیں ہے حالانکہ مجھے اجازت نہیں دی گئی تھی لیکن اپنے اس دل کو کیا کرتا جس میں لمح لمح و نقوش اجاگر ہو جاتے تھے دعائیں بھی مانگی تھی میں نے اس کے لئے کہ میرا دل اس کے تصور سے آزاد ہو جائے لیکن ہر بار کچھ کچھو کے دل پر لگ جاتے تھے آہ رکمنی نے بتایا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اس نے بڑے ٹھوس لہجے میں کہا تھا کہ عورت عورت کو جانتی ہے اس نے کہا تھا کہ میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ تمہیں چاہنے لگی ہے ایسی افسردہ سی رہتی تھی جیسے اس سے کوئی بہت ہی قیمتی شہ چھن گئی ہو میں نے ایک بار توانا نام لے دیا تھا اس کے سامنے اور اسے پوچھا کہ کیا وہ تمہیں چاہنے لگی ہے تو ایسی بلک بلک کے روئی تھی کہ دل پھٹنے لگا تھا بھگوان کی سوگند مسعود وہ تمہیں چاہنے لگی تھی رکمنی کے ان الفاظ نے دل میں کہرے زخم ڈال دیئے تھے مگر کیا کر سکتا تھا اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں دفتن چونکہ ازان ہو چکی تھی اور سپیدہ سہر نمودار ہونے لگا تھا نماز کی ادائیگی ہر چیز سے افضل ہے جلدی سے اکرام کا پاؤں پکڑ کر زورزو سے ہلایا اور وہ ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا خوفزدہ نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا دیکھتا رہا پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولا جی مسعود بھئیہ کوئی بات ہو گئی ہے کیا ہاں نماز کا وقت ہو گیا ہے اور دیر اور یہ جلدی اٹھو اکرام نے پھرتی سے پلنگ پر سے چھلانگ لگا دی تھی اور اس کے بعد ہم دونوں نماز میں مصروف ہو گئے نماز سے فراغت حاصل ہو گئی اب ایک دلچسپ مرحلہ پیش آنے والا تھا یعنی ناشتہ کمال پہلوان کی زندگی میں غالباً یہی مرحلہ سب سے زیادہ اہم تھا میں نے مسکراتی نگاہوں سے اکرام کا چہرہ دیکھا میرا اندازہ تھا کہ وہ بھی اس وقت اس بارے میں سوچ رہا ہوگا لیکن میں نے اس کے چہرے پر مردنی پائی اور اکلمے کے لیے اس مردنی کی وجہ نہ سمجھ سکا لیکن دوسرے لمحے مجھے اندازہ ہو گیا کہ اکرام اب کیا سوچ رہا ہے اور میرے ہونٹوں پر گہری مسکرات پھیل گئی غالباً تم کمال پہلوان کے بارے میں سوچ رہے ہو جو ناشتے کی خوفناک تیاروں میں مصروف ہوں گے میں نے انجان مر کر کہا اور اکرام کی ہونٹوں پر بھی پھیکی سی مسکرات پھیل گئی ہاں وہ ناشتہ بھی ہمیں خوفناک ہی کرائیں گے اس نے مدہم سے لہجے میں کہا کیا بات ہے نہیں نہیں پوری ہوئی نہیں مسود بھائی ایسے ایسے ہی بس سوچ رہا تھا کہ اب ناجانے آپ کا کیا ارادہ ہو بتائیں گے مجھے یہ تو تیہ کر چکے ہیں ہم اکرام کے خاموشی سے خورجے سے نکل چلیں گے اور بلا شبہ یہ بری بات ہے مزبان سے اجازت لینا ضروری ہے لیکن تم خود سمجھ لو ہمیں یہ اجازت آسانی سے نہیں ملے گی لیکن اب زبردستی بھی یہاں پڑے رہنا مناسب نہیں ہوگا ہاں یہ تو ہے واقعی اس طرح سے جانا ذرا افسوسناک ہوگا لیکن کمال پہلوان سے ہم نے ذکر بھی کیا تو بگڑ جائیں گے اور ہو سکتا ہے ایک آتھ پٹک لگا دیں میں بھی ہسنے لگا تھا اکرام نے آہستہ سے کہا مسود بھائی میرے بارے میں کیا سوچا ایک بار پھر آپ سے وہی ارز کر رہا ہوں آپ یقین کیجئے کہ میں آپ کی غلامی کروں گا کسی بھی مشکل میں آپ پر بار نہیں بنوں گا میند مزدوری کر کے اللہ کا عطا کیا ہوا رزق حاصل کروں گا دونوں مل کر کھائیں گے بس مجھے اپنے ساتھ رہنے دیں آپ جہاں بھی جائیں گے اس پر اتراز نہیں کروں گا آپ کا جو بھی مشکلہ ہوگا اس میں مداخلت نہیں کروں گا بس مجھے اپنے ساتھ رہنے دیجئے مسود بھائی مجھے اپنے ساتھ رہنے دیں وہ دیر تک آنسو بہترہ اور میں نے اس کے آنسو خوش کر دیئے نہیں اکرام میرے بھائی نہ رو میرا دل دکھتا ہے تمہارے لیے براہ کرم نہ رو اکرام خاموش ہو گیا اس نے دکھ بھرے لہجے میں کہا کچھ سمجھ میں نہیں آتا زندگی طویل ہوتی ہے اور مسائل اس قدر کے جینے کو جی نہیں چاہتا کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیسے جیا جائے نہیں زندگی اللہ کی عطا کی ہوئی ہوتی ہے اور ہمیں جینا ہوتا ہے سلام دعا کرنے لگے پھر بولے مجھے تو نکل جانا ہے اکرام بھی مسکرانے لگا ناشتہ آگیا اور ہماری توقعوں کے مطابق ہی تھا خاموشی سے ناشتہ کیا کمال پہلوان بولے اماد محسوس نہ کریو دوستی کا معاملہ ہے صبح صبح نکل جانا پڑے گا اپنے سارے پٹھوں کے ساتھ دوپہر کو ملاقات ہوگی تم بھی گھوم پھرانا خورجے میں بڑی آجگہ ہیں ابھی تم نے اسے دیکھا ہی کہاں ہیں جی کمال پہلوان میں نے کہا شکر ہے انہوں نے کوئی قرار نہ کیا اور نہ ہی کوئی عرصی بات گئی جو بات میں ہمارے لئے وعدہ خلافی کا باعث بن جاتی پھر وہ چلے گئے یہ بھی شکر تھا کہاں کی غیر موجودگی میں ہمیں نکلنے کا موقع یہ بھی شکر تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں ہمیں نکلنے کا موقع بہت سانی مل جائے گا اکرام کو بھی میں نے اپنا منصوبہ نہیں بتایا تھا لیکن جب مکمل طور پر کمال پہلوان کے چلے جانے کا اتمنان ہو گیا تو میں نے اس سے کہا ہمیں یہاں اور کوئی کام تو نہیں ہے اکرام یہ تو آپ بتائیے مسود بھائی میں تو زندگی میں پہلی بار یہاں آیا ہوں بس نام سنا تھا اس شہر کا دیکھا پہلی بار ہے اکرام نے سادگی سے کہا مجھے افسوس ہے کمال پہلوان کے سلسلے میں لیکن بھارل جانا ہے اکرام کے ساتھ گئے ہوئے تھے اس لئے کسی سے کچھ کہنا بھی نہیں پڑا اور میں اکرام کے ساتھ باہر نکلایا گنگا دھر یاد آئے لیکن اب سب بیکار تھا اب تو جوالاپور ذہن پر سوار تھا کسی سے ریلوی سٹیشن کے بارے میں معلوم کرو میں نے اکرام سے کہا اکب سے آواز آئی دو سواری ٹیشن دو سواری ٹیشن تانگا تھا چند افراد اس میں بیٹھے ہوئے تھے ہم دونوں بھی بیٹھ گئے اور پھر سٹیشن پر جا ہوتے اکرام سر جھکائے میرے ساتھ تھا اس نے کچھ بھی نہیں پوچھا کہ کہاں جا رہا ہوں بوکنگ سے میں نے جوالاپور کے بارے میں پوچھا جوالاپور چھوٹا سٹیشن ہے تمہیں ٹونڈلہ جانا پڑے گا وہاں سے گاڑی جوالاپور کے لیے مل سکتی ہے بوکنگ کلرک نے بتایا میں نے اس سے دو ٹکٹ طلب کر لیا اور بڑے اعتماد سے جیب میں ہار ڈال کر مطلوبہ رقم نکالی اور اس کے حوالے کر دی ٹرین کے لیے ایک گھنٹے انتظار کرنا پڑا پھر ٹرین آ گئی جگہ کیوں نہ ملتی بلاوے پر جا رہے تھے آرام سے ایک کمپارٹمنٹ میں بیٹھ کے اور کچھ تیر کے بعد سفر جاری ہو گیا اکرام اب مطمئن نظر آ رہا تھا ٹنڈولے تک کوئی اہم واقعہ پیش نہیں آیا وہاں اترے پھر معلوم کر کے جوالا پر کے ٹکٹ خرید لیے کوئی پانچ گھنٹے کا راستہ تھا جوالا پر پہنچے تو رات کے گیانہ بج رہے تھے ٹرین دو منٹ سے زیادہ نہیں رکی جہاں پورے پلیٹ فارم پر ایک بھی انسان کا وجود نہیں تھا سوائے ان دو فرات کے جو ٹرین سے پلیٹ فارم پر اترے تھے ایک بزرگ اور ایک برکہ پوش خاتون بزرگ کے پاس ٹین کا ایک صندوق تھا اور خاتون کے ہاتھ میں بڑی سی ٹوکری وہ صاحب خود ہکا بکا کڑے تھے اس سے پہلے کہ میں انہوں میں مخاطب کرتا وہ خود ہی میری طرح متوجہ ہو گئے عزیدی زہمت دوں گا ذرا وہ چند قدم آکے بڑے تو میں خود ان کے قریب پہنچ گیا یہ سب کچھ کیا ہے کوئی سانے ہو گیا کیا میں خود حیران و محترم پورا پلیٹ فارم خالی پڑا ہے یہاں تک کہ اسٹیشن ماسٹر کا کمرہ بھی میں نے سامنے دیکھتے وہ کہا خدا خیر کرے آثار کچھ بہتر نہیں ہے آپ بھی جوالا پور میں اجنبی ہیں بزرگ بولے جی ہاں پہلی بارہ ہوں تب تو صورتحال آپ کے لئے بھی اتنی پریشان کن ہے یہاں کون ہے آپ کا کوئی نہیں پھر آمد کیسے ہوئی بس اتفاقیہ عجیب ہو کا عالم ہے ٹرین بھی جمانہ ہو چکی ہے نہ جانے کیا کسہ ہے رات پر کوئی اور ٹرین بھی نہیں آئے گی کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ بھی بہتر ہے کہ آپ بزرگ نے جملہ دھورا چھوڑ دیا پھر کچھ رکھ کر بولے حضور کا اسم شریف مسعود الحمدللہ مسلمان ہیں آپ کے ساتھی بھی مسلمان ہیں جی اس کا نام اکرام احمد ہے اہکر کو غلام صبحانی کے نام سے پکارا جاتا ہے لکھنو سے آیا ہوں میرے ساتھ اہلیہ ہیں یہاں میری بیٹی رہتی ہے نورے چشم زمیر الدین میرے دماد ہیں دکان کرتے ہیں بسات خانے کی بچوں سے ملنے آئے تھا ویسے اثار کچھ بہتر نہیں ہے ضمیر میہ نے لکھا تھا کہ پچھلے کچھ عرصہ سے بڑی رشاد وانیاں ہو رہی ہیں کچھ متاثب ہندو فساد کے در پہ ہیں مگر کوئی تازہ خبر نہیں تھی ورنہ نہ آتا اب کیا کیا جائے رب العزت سے تو زندگی قائم رکھے ہم نے سوچا تھا کہ کلی وغیرہ مل جائیں گے بڑی ناگہانی پڑی ہے بزرگ نے پریشان لہجے میں کہا اکرام نے خاتون کے ہاتھ سے ٹوکلی لی اور پھر صندوق میرے ہاتھ سے لینا چاہا مگر میں نے منع کر دیا ہم سب آگے بڑے اور سٹیشن ماسٹر کے کمرے کے سامنے پہنچ گئے کمرے کے دروازے کے باہر کی صفیت دیوار پر خون کے بڑے بڑے دھبے نظر آ رہے تھے زمین پر بہت سا خون پڑا ہوا تھا جسے دیکھ کر ہم سا بھی دہشہ زدہ ہو گئے بزرگ کے بدر میں تھر تھری دوڑ گئی تھی وہ متوہش نظر آ رہے تھے کوئی ہے اندر کوئی ہے میں نے آواز دی اور پھر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا بلب روشن تھا اور اندر دو انسانی لاشیں پڑی ہوئی تھی نہ جانے کون تھے باہر نکل آیا خود کو پر سکون رکھنے کے انتہائی کوشش کی اندر کوئی ہے بزرگ آگے بڑے تو میں نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے روک دیا آئیے باہر چلیں میاں ہمیں تو چکر آ رہے خدا کے لیے ہمیں سمالو کیا کریں ہم سمجھ میں نہیں آ رہا اہ اب کیا ہوگا علام سبحانی بہت نرویس ہو گئے تھے میں انہیں سہارا دیکھ کر باہر لائے باہر بھی وہی کیفیت تھی مگر ہم دو قدم آگے بڑے تھے کہ کسی گاڑی کے روشنیاں نظر نہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہمارے پاس آ گئی پولیس کی بڑی سی جیپتی اور جو ہمارے قریب آ کر رک گئی اس میں سے پولیس کے کئی جوان نیچے اترائے ان میں سے ایک نے کرخت لے جائے پوچھا کون ہیں آپ لوگ مسافر ہیں ریل سے اترائے ہیں میں نے جواب دیا موت آئیے آپ لوگوں کی یہاں فساد ہو رہا ہے اور آپ کو سفر کی سوجی ہے کہاں سے آئے ہیں آپ لکھنوں سے علام سبحانی نے جواب دیا ٹکٹ ہیں آپ کے پاس جی ہاں کون سے محلے جانا ہے کاچھی نگر یا مکار نمبر بانہ سو اٹھانوے عزیزی ضمیر الدین یار فیض اللہ میں اندر جاتا ہوں تم ان چاروں کو کاچھی نگر یا چھوڑا ہو ورنہ مارے جائیں گے یہ بیچارے ٹھیک ہے سر میں جاتا ہوں آو بھائی ہم خاموشی سے آگے بڑھ گئے بزرگ نے میرے کان میں سرگوشی کی بلکل خاموش رہنا خود کو ہم سے جدا نہ بتانا اس وقت موقع بھی نہیں تھا کسی تکلف کا چنانچہ ہم خاموشی سے بیٹھ گئے دو پولیس والے ہمارے ساتھ تھے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مسلمان ہیں اگر ہندو ہوتے تو صورتحال مختلف ہوتی گاڑی چل پڑی سٹیشن سے کچھ دوری نکلے ہوں گے کہ شور شرابے کی آواز سنائی دی پھر کچھ مشلیں نظر آئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک مکان سے شولے اٹھنے لگے فیض اللہ اور دوسرے کانسٹیبل نے رائفلیں سنبھال لی اور ہوای فائر کرنے لگے ڈرائیور نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی اور مشلوں میں بھگدر مچ گئی فیض اللہ اور اس کے ساتھی مسلسل ہوای فائر کر رہے تھے اس نے شاہی ڈرائیور سے کہا رمضان استاد گاڑی تیز سے بھگا لینا کسی نے برکہ دیکھ لیا تو آفت مچ جائے گی اما جی سر نیچے کر لو ذرا غلام سبانی نے بیوی کی گردن سیٹوں میں دبا دی مگر فسادی پولیس فائرنگ کی آواز سن کر بھاگ گئے تھے گاڑی جلتے مکان کے قریب سے گزر گئی اندرچی خوبکار کی آوازیں آ رہی تھی بزرگ کپکپاتی آواز میں آیتل کرسی پڑھ رہے تھے اور میں سوچ میں گم تھا جوالہ پر آخری سٹیشن مسجد یقیناً کوئی ذمہ داری سونپی گئی ہے مجھے اور سہارے بھی عطا کیے گئے ہیں ورنہ یہ لمحات بڑے پریشان کن ہوتے ہیں اس فساد زدہ آبادی میں کہاں جاتے ہم دونوں پھر شاید مطلوبہ جگہ آ گئی فیض اللہ نے پوچھا مکان پہچانتے ہو بابا جی ہاں وہ سامنے سرخ ایٹو والا غلام سبھانی نے شرح کیا اور گاڑی اس مکان کے سامنے جا رکی بہت وسیع مکان تھا دوسرے کانسٹیبل نے اتر کر زور زور سے دروازہ بجائے مگر اندر سے آواز نہیں آئی اور خدا کے بندوں مہمان آئے ہیں تمہارے انہیں اندر بلالو ڈروں مت میں نے محسوس کیا تھا کہ آس پاس کے مکانوں میں بھی آہٹے ہونے لگی ہیں مگر سرخ ایٹو والے مکان کا دروازہ نہیں کھلا پھر کسی دوسرے مکان کے چھت سے آواز آئی نعرہ تکبیر اللہ اکبر چاروں طرف سے آوازیں ابل پڑی فیض اللہ اور دوسرا کانسٹیبل چیخا اوہ خبردار خبردار پولیس ہے کوئی حرکت نہ ہو خبردار اور بابا جی نیچے اتر خود آواز دو فیض اللہ کی حالت خراب ہو رہی تھی بڑا عجیب ماحول تھا بڑی مشکل سے غلام سبانی صاحب کو نیچے اتارا گیا اور وہ دروازے پر پہنچ گئے پھر انہوں نے لرستی آواز میں کہا میاں زمیر الدین ہم غلام سبانی ہیں تمہارے سسر لکناؤں سے آئے ہیں شومی تقدیر میاں تمہیں اللہ کا واسطہ دروازہ کھول دو اچانک اندر سے آوازیں ابری اور مضبوط دروازہ کھول گیا پھر ایک آواز سنائی دی ارے اببا میاں آپ ایک تمانا شخص باہر نکل آیا امی بھی ہیں تمہاری انہیں اتارو چلو جلدی کرو بھائی واپس جانا ہے ہم بھی نیچے اترائے بزرگ نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم سب اندر داخل ہو گئے ارے بھئی سنتی ہو نور جہاں اببا میاں اور امی آئے ہیں لکناؤں سے زمیر الدین نے دروازہ بند کر کے آواز لگائی مگر اندر سے کوئی آواز نہیں آئی زمیر الدین کو اب ہمارا خیال ہے یہ کون ہے باویاں یہ تعرف کا وقت ہے آہ کس بری گھڑی گھر سے نکلے تھے پانی پلوہ ہمیں نیم جان ہے جی جی آئیے اندر آجائیے شکر ہے جلد بازی میں حملہ نہیں ہو گیا یہاں تو سب تیار بیٹھے ہیں آئیے ہم اندر داخل ہو گئے وسیع و عریض دالان لاتاداد کمرے حویلی نمہ گھر تھا ہمیں ایک وسیع کمرے میں لائے گیا بیٹھنے کے لئے کہا گیا اور ہم بیٹھ گئے ضمیر الدین نے کہا امی آپ آئیے اندر آئیے نور جہاں ٹری ہوئی ہیں اس لئے ان کی آواز نہیں سنائی دی برکہ پوش خاتون اندر چلی گئی غلام سبھانی نے کہا میاں قیامت ٹوٹی ہے اسے کہتے ہیں ناگہانی یہاں تو محاضر جنگ کھلا ہوا ہے سنو میاں ذرا بھی غریت نہ سمجھنا ہمارا تم سے تفصیلی تعرف نہیں ہے مگر انسان اور مسلمان ہونا کافی ہے ویسے تمہارا کوئی شناسہ ہے جوالا پور میں نہیں ہے لیکن بس ہمیں ایک رات اس چھت کے نیچے پناہ دلوا دیجئے صبح کو چلے جائیں گے یعنی یہ ہماری محبت سے انحراف نہیں کیا ہم تمہیں جانے دیں گے ایسے اور کیا تمہارا جانا مناسب ہوگا اب خود یہاں ہم اہمان آئے ہیں محترم اور پھر انحالات میں کسی پر بار بننا مناسب نہیں ہے ہرگز نہیں تمہاری زندگی بھی تو ہمیں عزیز ہے فاقع کرنے پڑیں گے تو مل کر کریں گے ہمیں تو بالکل علم نہیں تھا کہ جوالا پور اس طرح فسادات کی لپیٹ میں ہے تم بھی یقین اللہ علمی میں یہاں آگئے ہو اگر یہاں تمہاری شناسائی نہیں ہے تو بھلا کہاں جاؤ گے یہاں لوگوں پر خون سوار ہے یہ جنون فر ہو جائے تو ہمیں بھی جانا ہے اور تمہیں بھی اس لیے جانے کے موضوع کو تو دماغ سے نکال دو کچھ دیر کے بعد دو خواتین اور زمیر الدین اندر آگئے ایک بیگم زبیر الدین یعنی نور جہاں تھی جن کا چہرہ دہشت سے سفید پڑا ہوا تھا دوسری غلام سبانی کی اہلیہ یعنی نور جہاں کی والدہ تھی نور جہاں آگے بڑھ کر باپ سے لپٹ گئیں اور غلام سبانی ان کے سر پر ہاتھ پھینے لگے پھر بولے یہ کیا حال بنا لیا تم نے نور جہاں اگر یہاں یہ حالات تھے تو تم گھر میں تلہ لگا کر لکنہو آ جاتے یہاں کیوں بڑے رہے ہمیں کسی طرح خبر کر دیتے بس اللہ نے بچا لیا وانہا ہم تو گئے تھے یہ دونوں بچے نہ ملتے تو تو اللہ جانے کیا ہوتا اس کا موقع ہی کہاں ملا باپیاں اس قدر امید ہی کہاں تھی وہ تو بس ہو گیا جو ہونا تھا ضمیر الدین نے کہا اب باپیاں کھانے کا مندرس کروں بھوک لگ رہی ہوگی اتنا وقت گزر گیا نور جہاں نے کہا کس نام اکول کو بھوک پیاس لگ رہی ہے یہاں تو ان گناگار آنکھوں نے جو کچھ دیکھ لیا اسے پیٹ بھر گیا ہے ارے ہاں مگر یہ دونوں بچے بھی تو ہیں بھئی تمہیں تکلیف تو کرنا پڑے گی اس وقت نہیں محترم براہ کرم کوئی تکلیف نہ کیجئے گا ہم انتہائی آجزی سے یہ درخواست کرتے ہیں میاں کچھ کھاؤ گے پیو گے نہیں کیا نور جہاں کیا پکایا تھا دن میں اببا جان جان سولی پر اٹکے ہوئی ہے کیا کھانا پکانا بچارہ فخرو بھی بخار میں پڑا ہوا ہے آپ تو جانتے ہیں نا فخرو کو تمہارا نوکر نا کیوں نہیں جانتا اس کے بھی وال بچے خدا کا شکر ہے جوالاپور سے باہر گئے ہوئے ہمارے پاس ہی رہ رہا ہے آج کل ایک ریلوے بابو سے ملاقات تھی اس کی اس سے کہلوا دیا ہے بچوں کو کہ ابھی واپس نہ آئے یہ کام تم لوگ بھی تو کر سکتے تھے ہمیں تو موقع ہی نہ ملا با میاں آپ یقین کیجئے حالات ایک دم سے خراب ہوئے نور جہاں حمد کرو بھئی جاؤ اور کچھ نہیں تو چائے بنالا اور ساتھ میں جو کچھ بھی مل سکے ضمیر الدین نے کہا چائے کی حد تک ٹھیک ہے مگر آپ تو ویسے ہی بہت پریشان ہیں نور جہاں بہن میں نے کہا اور نور جہاں نے پہلی بار مجھے دیکھا پھر خاموشی سے اٹھ کر باہر نکل گئی غلام سبحانی کی اہلیا نے کہا یہ بچے تو بالکل ہی اپنے لگتے ہیں بیٹا تم آئے کہاں سے ہو ٹونڈلا سے سوار ہوئے تھے ریل میں جوالا پور آنے کے لیے یہاں اترے تو یہ سب دیکھا مگر ضمیر میاں جوالا پور میں تو اس سے پہلے کبھی ایسا فساد نہیں ہوا تھا چھوٹی موٹی بردہ تو ہر جگہ ہی ہوتی رہتی ہے جہاں چار برتن ہوتے ہیں کھڑکتے ہی رہتے ہیں یہ ہوا کیا فساد کے سلسلے میں ہو گیا بات بہت عرصے سے چل رہی تھی ابا میاں حالانکہ یہاں ہندو مسلمان سب ہی ملجل کر رہتے ہیں لیکن جب سے گرجنات سیوک یہاں آیا ہے اور اس نے چکر چلایا ہے تاثب ہی تاثب پھیل گیا ہے یہ گرجنات سیوک کون ہے پہلے کبھی نہیں سنو اس کا نام غلام سبحانی نے کہا ایک ہندو سادو ہے کمبخت نہ جانے کہاں سے آنمرہ ہمارا جوالا پور میں آ کر آگ پھیلا دی مایا کنڈ کا پجاری کہلاتا ہے اور اس نے بابو مول چند پر قابو پا لیا بابو مول چند وہی ذمہ دار جی ہاں کمر ریاست علی خان نے اس کے بڑائی پہلے کبھی قبول نہیں کی برابر کا درجہ ہے دونوں کا جتنے زمینیں بابو مول چند کی ہیں اتنی کمر ریاست علی خان کی ہیں دونوں میں اچھی خاصی دوستی تھی لیکن گرجنات کی وجہ سے یہ دوستی اب دشنمی میں تبدیل ہو گئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنا نقصان ہندووں نے مسلمانوں کا کیا ہے اتنا ہی مسلمانوں نے ہندووں کا بھی کیا ہے یہاں برابر کی ٹکر ہے لیکن بہرحال نقصان نقصان ہی ہے جو لڑنے مرنے والے ہوتے ہیں وہ تو لڑ مر کر نکل بھاگتے ہیں جو اکیہ دکھا بیچارے ادھر ادھر پھنس جاتے ہیں ان پر قیامت ٹوٹ پڑتی ہے بے گناہوں کا ہی نقصان ہو رہا ہے ایک اندازے کے مطابق ستر اسی آدمی مر چکے ہیں اور ہر گھر میں خوف کا بسے رہے یہ کمینہ گرجنات آخر چاہتا کیا ہے کون ہے کہاں سے آیا ہے کچھ نہیں ملوں بس ایک ٹوٹا پھوٹا مندر تھا وہیں آ کر آباد ہو گیا مندر میں پوجہ پارٹ نہیں ہوتی تھی ساری دیوانیں گری ہوئی تھی لیکن پھر رات و رات لوگوں نے دیکھا کہ وہ مندر پھر سے تعمیر ہو گیا یہ واقعی سچ ہے کیونکہ مندر کمر ریاست علی خان کے زمینوں میں آتا تھا اور اس لئے ٹوٹ پوٹ گیا تھا کہ وہاں کمر ریاست علی خان نے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت نہیں دی تھی اس کے بجائے بابو ملچن نے ایک اور جگہ دے دی اور وہاں بڑا مندر تعمیر ہو گیا لیکن گرجنات سیوک نے رات و رات یہ مندر تعمیر کر لیا مجھے تو اچھا خاصا جدوگر ملوم ہوتا ہے وہ ورنہ سب ہی نے مندر کو دیکھا اور حیران رہ گئے کمر ریاست علی خان کو جب اس بات کا علم ہو تو انہوں نے مندر گرانے کا حکم دے دیا اور ان کے آدمی وہاں پہنچ گئے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ مندر کی دیواروں پر کدالیں برسائی جاتی رہیں اور کدالیں اس پر پڑ پڑ کر اچھٹی رہیں لیکن مندر کی دیواروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تب گرجنات سیوک آیا سامنے اور اس نے کہا کہ یہ جگہ مایا کنڈ ہے اور یہاں مایا مکندل تعمیر ہوگا اس جگہ کو چھوڑ دیا جائے ورنہ نقصانات ہی نقصانات اٹھانے پڑیں گے کچھ ہندو بھی اس کے حمنواہ ہو گئے اور اس کی کرامت پر غور کرنے لگے لیکن کمر ریاست علی خان نے اپنے نمائندے بابو مول چند کے پاس بھیجے اور کہا کہ اس مسئلے کو روکیں بابو مول چند پہلے تو تھنڈے دماغ سے اس کام کے لئے تیار ہو گئے انہوں نے گرجنات سیوک کو اپنے گھر بلا کر دعویٰ دی اور مندر کے بارے میں بات چیت کی لیکن اس کے بعد ان کا دماغ بھی پلٹ گیا اور انہوں نے کمر ریاست علی خان کو پیش کر کی کہ اگر وہ چاہیں تو یہ زمین ان کے ہاتھ فروخت کر دیں تاکہ مندر قائم رہے کمر ریاست علی خان نے بھی اس بات کو اپنی انہ کا معاملہ بنا لیا اور کہنے لگے کہ اس مندر میں بھی پوجہ پارٹ نہیں ہوگی اور لوگ آج آن نہیں سکیں گے اس طرح بابو مول چند کا دماغ بھی پھر گیا اور انہوں نے دھمکیاں دینا شروع کر دی نتیجہ یہ ہوا کہ دو مسجدوں کی بے حرومتی کی گئی مسلمانوں نے اس پر شدید اتجاج کیا مندروں پر حملے بھی ہو اور بس یوں سمجھ لیے کہ یہ چھوٹے بوٹے واقعات بڑھتے چلے گئے جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے گلی گلی محلہ محلہ جہاں ہندو زیادہ تعداد میں ہیں وہاں مسلمانوں کو نقصان پہنچایا گیا اور جہاں مسلمان زیادہ تعداد میں ہیں وہاں ہندووں کے گھر لوٹ لئے گئے ہیں یہ فساد بڑھتا ہی جا رہا ہے سنا ہے بابو مولچان نے اب باہر کی بستیوں سے آدمی بلوائے ہیں تاکہ یہاں فساد بڑھایا جا سکے وہ جادوگار کہتا ہے کہ پورے جوالہ پور کو مایا کنڈل بنا دے گا بڑے عجیب و غریب باتیں ہوئی ہیں مسجدوں سے لاؤٹ سپیکرز چوری کر لیے گئے تاکہ ازان کی آوازیں باہر نہ سکیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں اور وہ گرجنات سیوک کا ہیں مندر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا ہے اصل بات یہی ہے کہ وہ جادوگار ہے اور ہندووں کا عقیدہ اس کے جادو کے جانب منتقل ہوتا جا رہا ہے یعنی یہ کہ کمر ریاست علی خان نے مندر توانی کی ہر ممکن کوشش کر لی لیکن مندر ٹوٹا نہیں ہے دروازہ بند ہے اور اس پر پتھر کی ایک بڑی سی سل لگوا دی گئی ہے جسے کودالوں سے بھی نہیں توڑا جا سکتا گرجنات سیوک اندر موجود ہے سنائے اسے کئی بار باہر بھی دیکھا گیا ہے لیکن کہاں سے باہر آتا ہے اس کا کوئی بتا نہیں بہرحال اب وہ اس مندر کو مایہ مکنڈ کہتا ہے ہم اس طرح تو اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا حکومت نے کوئی قدم اٹھایا بس پولیس فسادات کو روکنے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے ویسے زمینیں چونکہ ریاست علی خان کی ہیں اس لیے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ جب قانون حرکت میں آئے گا تو بات ریاست علی خان کی مرضی کی ہوگی وہ اپنی زمینیں نہیں بیچنا چاہتے نہیں بیچیں گے شاید گفتو شنید ہوئی تھی سرکاری حکام سے انہوں نے سروے کے لیے ایک وقت بھی بیچا تھا جس نے غالباً یہی ریپورٹ دی کہ ہندووں کا عقیدہ بھی بڑا مضبوط ہے اس مندر کے بارے میں نتیجہ فساد کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا چنانچہ امن و امان کے نام پر ریاست علی خان سے درخواست کی گئی کہ وہ یہ زمین فروخت کر دیں لیکن وہ بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے چنانچہ کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا یہ فساد بڑھتا ہی جا رہا ہے اب صورتحالی ہے کہ ہمارا محلہ بھی جنگ کے لیے تیار ہے یہاں سارے کے سارے پڑے لکھے اور سمجھدار لوگ ہیں جو خود آگے بڑھ کر کچھ نہیں کرتے لیکن اپنے محلے کے بچاؤں کے لیے انہوں نے معقول انتظامات کر رکھے ہیں اب آپ دیکھئے نا کہ پولیس آئی تھی آپ کو لے کر چاری آج ہمیں ورنہ ہم میاں بیوی تو آج گئے تھے ارے بچوں کا شکریہ نہیں ادا کیا تم نے آپ نے تعریف ہی نہیں کر آیا اببا میاں یہ مسعود میاں ہے اور ان کا نام اکرام ہے یہاں جوالہ پور میں کسی کام سے آئے تھے بچارے خود بھی پھنس گئے یہاں ان کا کوئی نہیں ہے اب ظاہر ہے ان حالات میں چپکے انہوں نے مجھے سہارا دیا تھا میں انہیں اپنے ساتھ نہ لیا تھا تو کیا کرتا یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا اببا میاں بڑی خوشی سے ہم انہیں اپنے مہمان کے طور پر قبول کرتے ہیں اب ان حالات میں ظاہر ان کا جو کام ہے وہ بھی نہیں ہوگا چنانچہ خاموشی سے وقت گزرا جائے بلکہ اچھا ہے ذرا رونک ہوگی آپ لوگوں کے آ جانے سے ورنہ ان نور جہاں بیگم نے تو ناک میں دم کر رکھا ہے نہ کھاتی ہیں نہ پیتی ہیں بس خوف کا شکار ہیں ایک وہ بچارہ فخر ہوئے وہ بھی ان کا ساتھی ہے دونوں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں خوفزدہ ہونے کا اسے تو بخار آ گیا ہے ڈر کے مارے سب کے ہونٹوں پر مسکرات پھیل گئی واقعی ان حالات میں دون لوگوں کے لیے ہمارا آنا بہتر ہی ہوا ہے لیکن میری مسکرات میں کوئی اور بات بھی چھپی ہوتی میں نے گرجنات سیوک کا نام سنا ہوا تھا جو یہاں مایا مکنڈل نام کی چیز قائم کرنا چاہتا ہے اور اس نے ایک ایسا مندر بنا لیا جس پر کودالیں اثر نہیں کرتی اس کا مقصد ہے کہ میرے شانوں پر بھی کچھ ذمہ داریاں آئیت کی گئی ہیں ورنہ جوالا پور ہی کا رکھ کیوں کی اختیار کرایا جاتا صاف صاف اشارہ کیا گیا تھا کہ میں جوالا پور پہنچوں لیکن اس مسجد کے بارے میں ابھی تک کوئی علم نہیں ہوا تھا جو کسی ویرانے میں واقعہ تھی اور جس کی نشاندہ ہی کی گئی تھی میرے سفر کا اختتام عالم تصوروں میں وہی ہوا تھا نور جہاں بیگم نے چاہے کے ساتھ خاصے لوازمات کا انتظام کر لیا تھا ملازم فخرو بھی ساتھا اس نے سلام کیا اور غلام صبحانی اس کی مزاج پرسی کرنے لگے پھر خاطر مدارت کا سلسلہ شروع ہو گیا چاہے وغیرہ سے فراغت کے بعد زمیر الدین نے کہا مسعود میاں اور اکرام میاں وہ جو کہا ہے کسی نے کہ چمگادر کے مہمان آئے اور الٹے لٹا گئے اس وقت یہی کیفیت یہاں کیا ہے مابود کریم کے فضل و کرم سے اس غریب خانے میں کھانے پینے کی کمی بلکل نہیں ہے گھر کے اکبی اسے کو میں نے ترکاری کا کھید بنا دیا ہے چنانچہ مٹر کی بیلیں قدو اور لوکی کی بیلیں پھل پھول رہی ہیں کوئی ستر مرگیاں موجود ہیں جو انڈے اور گوشت کی ضرورت پوری کرتی ہیں بکر عید کے لیے چار بکرے تیار ہیں البتہ چائے کالی پی جائے گی کیونکہ دودھ کا کال ہے اناج بھی کئی مہاں کے لیے کافی ہے اس لیے کھانے پینے کی تو کوئی مشکل نہیں ہوگی البتہ اگر بدبخت ہندووں نے ادھر عملہ کیا تو آپ دو جوان ہماری صفاہ میں ضرور شامل ہوں گے چنانچہ آئیے اور اپنی رہائش کا دیکھ لیجئے دو بلم چھوڑیاں اور لاتھیاں آپ کو پیش کی جائیں گی ہاں میاں آرام کرو اللہ محفوظ رکھے غلام صبحانی نے کہا ہمیں حویلی نمہ مکان کے ایک وسی کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں آرام کا مکمل بندبست تھا بلم اور لاتھیاں وغیرہ بھی دے دی گئی تھی آرام کے لمحات ملے تو میں نے مسکراتے ہوئے اکرام کو دیکھا کہو اکرامیاں لطف آرہے میرے ساتھ رہ کر بہت مسود بھئیہ وہ بھی مسکراتے ہو تم بھی سر پھرے ہی لگتے ہو نئی مسود بھئیہ اپنا اور محبتوں سے محروم انسان ہوں کون ہے میرا اس کائنات میں زندگی بہت مشکلات میں گم ہو گئی ہے تنہا رہ گیا تو جینا نممکن ہوگا مگر مرنا نہیں چاہتا اور پھر آپ کے ساتھ رہ کر مجھے اس شیطان سے تحفظ آسل ہے ان حالات کے بارے میں کیا خیال ہے جہاں آپ وہاں میں حالات کیسے بھی ہوں اس نے جواب دیا پھر بولا ویسے مسود بھئیہ میں تو آپ کا مرید بھی ہوں مرید میں نے اسے حیرت سے دیکھا ہاں دلو جان سے کیا میں بھول سکتا ہوں کہ وہ منحوس اور کمینہ اس کی مکڑیاں آپ کے قائم کے یہ حصار کو نہیں عبور کر سکتی مسود بھئیہ آپ نے مجھے بھائی کہنے کی اجازت دی ہے ورنہ میں تو آپ کو مرشد کہتا انسان ہوں یہ ساری باتیں نظر انداز تو نہیں کر سکتا بھئیہ انشاءاللہ آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا کبھی اپنی اوقات سے بڑھنے کی کوشش نہیں کروں گا یہ میرا وعدہ ہے کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو اس کے بارے میں آپ سے کبھی سوال نہیں کروں گا میں جانتا ہوں بھئیہ کہ آپ خورجے بلا وجہ نہیں گئے ہوں گے اور جوالا پر بھی بلا وجہ نہیں آئے ہوں گے مگر یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں ہم جیسے کو ان کی قرید نہیں کرنی چاہیے حالانکہ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کا دل بھی دکھی ہوا ہے آپ کے دل میں زخم ہے داغ ہیں دل بچائن ہو گیا تھا یہ سن کر مگر میں نے کبھی نہیں پوچھا اور بھئیہ خدا کی قسم پوچھوں گا بھی نہیں کبھی آپ مجھے اپنے قدموں کی خاک تصور کریں اس بیچارے کو کیا بتا سکتا تھا پھر اکرام تو سو گیا میں وضو کر کے تحجد پڑھنے بیٹھ گیا اس کے بعد مراقبہ کرنے لگا یہاں آ گیا تھا اور اب مجھے رہنوائی درکار تھی آنکھوں میں اسی مسجد کا نقشہ اوبرا جو اس وقت دیکھی تھی اور پھر سب کچھ معلوم ہو گیا شاید ابھی اتنا ہی کافی تھا البتہ حالات کے بارے میں ضرور سوچتا رہا بابو مول چند کمر ریاست علی خان اور گرج نات سیوک دوسری صبح پر سکون تھی جا کے ہوئے تھے اکرام اور میں نماز سے فارغ ہوئے تھے کہ اکب سے غلام سبحانی کی آواز سنائی دی سبحان اللہ محمود کریم قبول کرے جوانی کی عبادت اللہ کو پسند ہے یہ دیکھ کر خوش ہوئی کہ تم نماز کے پابند ہو ورنہ آج کل کے نوجوانوں کا تو وطیرہ ہی کچھ اور ہے کالی چاہی تیار ہے دوستو کہو تو پیش کی جائے ضمیر الدین نے کہا ضرور ضمیر صاحب میں نے مسکرہ کر کہا سب یکجہ ہو گئے تھے پھر کچھ دن چڑھا تو ناشتہ کیا ناشتے تھے فراغت ہوئی تو چند اہل محلہ رات کے مہمانوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے آگئے ہمیں ان سے ملایا گیا شہر کے صورتحال پر تفسرہ ہوا ابھی کوئی بہتری نہیں نظر آ رہی تھی ریاست علی خان نے کچھ لچک پیدا کرنے تو کیا حرچ ہے ایک صاحب نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو چاچا نظیر مسلمانوں کی بھی تو کوئی آن ہے دوسرے صاحب نے کہا میں تو خلق اللہ کی بھلائی کے لئے کہہ رہا ہوں اللہ مالک ہے ہم ریاست علی خان کے ساتھ ہیں اور پھر تمہیں جان علی کی مسجد یاد نہیں ریاست علی خان بھی اس بات پر چڑے ہوئے ہیں جب وہ کافر مسجد کی تعمیر کی اجازت نہیں دیتا تو ہم کیوں مندر بنانے دیں مگر مندر تو بن چکا ہے کسی اور نے کہا وہ تو جادو کا مندر ہے ہے تو صحیح میرے کان کھڑے ہو گئے کسی مسجد کا تذکرہ ہوا تھا میں نے فوراں مداخلت کی جان علی کی مسجد کا کیا قصہ ہے میاں پرانی مسجد تھی مولچند کی زمینوں پر تھی سارا کیا دھرا ان سسورے انگریزوں کا تھا جگہ جگہ فساد کھڑے کر گئے ورنہ وہ زمینے تحصل میں جان علی کی تھی لاولد مر گئے زمین سرکار کی تحویل میں چلی گئی بعد میں مولچند کے پرکھوں نے انگریز کی چاپلوسی کر کے زمینے اپنے نام کرانی مسجد بھی انہی میں آگئی وہ تو خیر پہلے ہی مسلمانوں سے دبے ہوئے تھے مل جلکہ رہتے تھے مگر بعد میں ان سسوروں کے پر پھرزے نکلائے ریاست علی خان نے کہا تھا کہ وہ مسجد کی مرمت کرانا چاہتے ہیں مولچند نے صاف منع کر دیا مسجد پر اللہ کا سایہ ہے سنا ہے کہ مولچند نے کئی بار اسے شہید کرنا چاہا مگر میہ مر گئی سسورے کی وہاں جن رہتے ہیں ایسا نہ ہوتا تھا وہ کبھی کی صفائی کرا چکا ہوتا یہ مسجد کس طرف ہے میں نے پوچھا یہ کوئی آدھے کوس کا فاصلہ ہوگا کربلا کے پیچھے ہی تو ہے یہاں سے راستہ جاتا ہے میں نے پوچھا ہاں پیچھے سے نکل کر سیدھے چلے جاؤ کانسی کاکا کے کھیت آتے ہیں اس کے بعد مولچند کی حد شروع ہو جاتی ہے مسجد وہی سے نظر آ جاتی ہے لوگوں نے یوں ہی سرسری انداز میں مجھے بتا دیا تھا مگر میں نے پتہ ذہن نشین کر لیا مسلمان اپنے طور پر ہوشیار تھے اور ہندو اپنے طور پر سٹیشن ماسٹر کے کمرے میں میں نے جو کچھ دیکھا تھا اس سے صورتحال کا اندازہ ہو جاتا تھا مگر کرفیو نہیں تھا پولیس بھی انتظامی امور پر مستعد تھی دوپہر کو میں نے اکرام سے کہا اکرام باہر جانے کی حمد ہے کہاں بس ایسے ہی باہر نکل کر بتاؤں گا کہاں جانا ہے آپ چل رہے ہیں تو ٹھیک ہے خاموشی سے نکلنا ہوگا ورنہ یہ لوگ نہیں جانے دیں گے اس میں تو ہم مہر ہو گئے ہیں مسعود بھیا اکرام مسکرہ کر بولا دوپہر کے کھانے کے بعد ہم آنکھ بچا کر نکل آئے مکانوں کی آر لیتے ہوئے ہم اکویسے میں آئے تھوڑا سا میدان تھا پھر کھیت پہلے ہوئے تھے میدان کو دوڑ کر عبور کیا اور کھیتوں میں داخل ہو گئے پورے پکے ہوئے جوار کے کھیتیں بالیں پیلی ہو رہی تھی اور جوار کے بھٹے لٹکے پڑے تھے ہم چونکہ تیزرزاری سے ان کے درمیان سے نکل رہے تھے اس لیے جوار ہل رہی تھی آدھا کھیت تیہ کر لیا تھا کہ اچانک دور سے آواز سنائی دی ارے ہیرا داہو بھیم جی دوڑ رہے مسلے گسائے کھیت جلانے آئے ہیں دوڑو رہے کہاں 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 بہت سی آوازیں ابریں اور سچ موچ اس وقت رونکڑے کھڑے ہو گئے بھاگو اکرام میں نے اکرام کی کلائی پکڑی اور ہم بے تاشا دوڑنے لگے لیکن ہمارے پیچھے بھی جوار بری طرح ہل رہی تھی اور کئی بلموں کی تیز انیاں چمک رہی تھی جن کا فاصلہ کم سے کم ہوتا جا رہا تھا بلموں کی چمکتی ہوئے انیوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان کے دداد دس بارہ سے کم نہیں ہے وہ برک رفتاری سے دوڑے تھے ہم کوئی چال بھی نہیں چل سکتے تھے کیونکہ فاصلہ بہت کم رہ گیا تھا اور وہ ہلتی جوار کی بالیوں سے ہماری صحیح سمت کا اندازہ لگا چکے تھے اگر رکھ کر رخ بدلنے کی کوشش کرتے تب بھی جوار ہلتی اور وہ اس طرف مڑ جاتے ہیں وہیں کھڑے رہتے تو وہ سر پر پہنچ جاتے اور سوچے سمجھے بغیر ہمیں گود کر رکھ دیتے اس لیے بھاگتے رہنے کے سوا چارہ نہیں تھا اور ہم جی توڑ کر بھاگ رہے تھے اچانک کھیتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا سامنے ایک چوڑا نالا بہرا تھا جو دوسری سمت کے علاقے کی حد بندی کرتا تھا میں نے اور اکرام نے دوڑتے ہوئے نالا بور کیا وہ لوگ بھی آگے آگے تھے پھر ان میں سے کسی کی آواز سنائی دی وہ رہے وہ ہیں ساتھ ہی انہوں نے بلم نیزوں کی طرح پھینک کر مارے مگر نشانہ درست نہیں لگا سکے تھے کئی بلم ہم سے آگے سنسناتے ہوئے نکل گئے اسی وقت مجھے مسجد کے بہت سیدھا گمبت نظر آئے مسجد زیادہ فاصلے پر نہیں تھی اور ہمارا رخ اس کی جانب تھا اکرام کو کوئی پروانی تھی وہ بس میرا ساتھ دے رہا تھا اب چونکہ کھلا علاقہ تھا اور وہ ہمیں صاف طور پر دیکھ رہے تھے چونانچہ انہوں نے بلم پھینک کر ماننے شروع کر دیئے تھے لیکن وہ ہمارے دائیں بائیں سے نکلتے رہے اور ہم مسجد کے بڑے دروازے کے قریب پہنچ گئے دروازے کے این سامنے لکھوری انٹو کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا جسے پھلان کر ہم اندر گھس گئے اور پھر میں رک گیا مجھے یہاں آنے کی ہدایت کی گئی تھی اور میں یہاں آ گیا تھا اس کے بعد مجھے کوئی ہدایت نہیں تھی چونانچہ اب میری جد و جوت ختم ہو جاتی تھی اور مزید ہدایت کے بغیر میں کچھ کرنا بھی نہیں چاہتا تھا اگر وہ میری زندگی کے دشمن ہیں اور مجھے اور اکرام کو ہلاک کر دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے اللہ کو یہی منظور ہے تو یہی سئی آوازیں مادوم ہو گئیں وہ رک گئے تھے شاید وہ مسجد کے اندر آنے کی حمد نہیں کر رہے تھے ویسے بھی جان علی کی اس مسجد کے بارے میں روایت تھی کہ یہاں جنوں کا بسیرہ ہے ممکن ہے اس روایت میں ان کے قدم روک دی ہوں اکرام سانس درست کر رہا تھا کئی منٹ گزر گئے تو اس نے باہر جان کر دیکھا پھر بولا بھاگ گئے ہاں شاید اپنے بلم بھی چھوڑ گئے اٹھا لاؤں کیا کروگے میں نے مسکرا کر گا مقابلہ کریں گے ان سے ہو سکتا ہے مشورہ کر رہے ہیں اور دوبارہ لڑنے کی کوشش کریں نہیں آئیں گے میں نے اعتماد سے کہا تب ٹھیک ہے اکرام نے مجھ سے زیادہ پر اعتماد لہجے میں کہا اور میں چونکر اسے دیکھنے لگا اچانک مجھے احساس ہوا کہ اکرام مجھ سے کتنی عقیدت رکھتا ہے میرے ایک جملے نے اسے مطمئن کر دیا تھا اب ان کا خیال چھوڑو آؤ ہم اپنا کام کریں میں نے اکرام کو اشارہ کیا اور وہاں سے آگے بڑھ گیا مسجد کے بے شمار گوشے گھر دالود تھے جگہ جگہ انٹوں کے دھیر پڑے ہوئے تھے ایک بہت بڑا سا پیپل کا درخت تھا جس کے پتے بکھرے ہوئے تھے اندر ممبر گھر دالود تھا میں نے پتوں کی سنکھیں جمع کر کے جھاڑو بنائی اور سب سے پہلے ہم نے اندرونی حصے کی صفائی شروع کر دی اکرام نے کمیز اتاری اور ممبر صاف کرنے لگا چٹائیوں کی صفیں بے ترتیب پڑی ہوئی تھی انہیں جھاڑ کر صاف کیا اور دونوں نے مل کر انہیں ترتیب سے بچھایا غالباً اثر کا وقت ہو گیا تھا میں نے اکرام سے کہا اکرام پانی کا مسئلہ ہے نہیں مسعود بھیا بائیں سمت کنوں ہیں ڈول بھی رکھا ہوا ہے اوہو میں نے نہیں دیکھا تھا تب پھر پانی بھرو وضو کریں گے وضو سے فراغت پا کر میں نے سہن مسجد میں ایک بلند جگہ منتخب کی اور ازان دینے کھڑا ہو گیا ازان سے فارح ہو کر ہم دونوں نے نماز پڑھی اور پھر مغرب تک مسجد کے دوسرے حصوں کے صفائی میں مصروف رہے مسجد کے دلان میں بیٹھ ہوئے بیکران اندھیرے کو دیکھ رہے تھے کہ اچانک مسجد کے اکبی اسے میں ایک روشنی سی متحرک ہوئی ساتھ ہی انٹوں پر کسی کے چلنے کے آواز بھی آئی اکرام جلدی سے کھڑا ہو گیا مگر میں نے پرسکون لہجے میں کہا بیٹھ جاؤ اکرام اتبینان سے بیٹھے رو روشنی گھوم کر سامنے آ گئی بانہ تیرہ سال کا ایک خوبصورت لڑکا ایک ہاتھ میں لالٹین پکڑے دوسرے ہاتھ میں لوٹا لیے ہمارے سامنے آ گیا اس نے بڑے عدب سے ہمیں سلام کیا پھر بولا ہاتھ دھو لیجیے کھانا آ رہا ہے شکریہ بیٹے بسم اللہ میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا میں نے آگے بڑھ کر لوٹا اور لالٹین اس کے ہاتھ سے لے لی بچہ فوراں واپس مڑ گیا تھا لالٹین لے کر میں گھوما تو اکرام پر نگاہ پڑی پتھرایا ہوا کھڑا تھا یہ لالٹین کسی مناسب جگہ رکھ دو اکرام اور آو ہاتھ دھو لو اکرام آگے بڑھایا اس کے ہاتھوں میں لرزش محسوس ہوئی تھی لیکن اس نے موں سے ایک لفظ نہیں کہا بچہ کچھ دیر کے بعد پھر واپس آیا اس کے عقب میں ایک شخص تھا جس نے کھیس اڑا ہوا تھا چہرہ تک کھیس میں ڈھکا ہوا تھا بس ہاتھ کھلے ہوئے تھے اور ان کھلے ہوئے ہاتھوں میں وہ بڑی سی ٹری سمالے ہوئے تھا جس میں کھابیں ڈھکی رکھی تھی ایک بڑی پلیٹ میں چار خوشبودار آم رکھے ہوئے تھے ساتھ میں چھوری بھی تھی بادیے میں گرم روٹیاں تھی لڑکا اپنے ہاتھوں میں جگ اور گلاس تھامے ہوئے تھا اس نے دونوں چیزیں ایک طرف رکھی ساتھ ہی دستر خوان بچھایا اور کھیس والے شخص نے ٹریوس پر رکھ دی پھر وہ دونوں واپس چلے گئے آ جاؤ اکرام میں نے اسے آواز دی اور اکرام میرے سامنے بیٹھ گیا کاب اٹھاتے ہی زافران کی خوشبو پھیل گئی زافرانی کورما اور خمیری نان سے زیافت کی گئی تھی کورما بھی شاید ہرن کے گوشت کیا تھا بسم اللہ کہہ کر کھانے میں مصرف ہو گیا اکرام نوالے ٹھیل رہا تھا مجھے کہنا پڑا لذیذ خوراک سے اجتناب مزمانوں کی دل ارزاری کا باعث بنتا ہے اتمنان سکھاؤ اکرام نے میری بات سمجھی اور جلدی جلدی شروع ہو گیا وہ بری طرح ڈرہ ہوا تھا کھانے کے بعد آموں کی باری آئی تو وہ بولے بغیر نہ رہ سکا آموں کا موسم تو نہیں ہے مسعود بھائی جو سامنے ہو اسی کا موسم ہے کھاؤ ان الفاظ کے ساتھ مجھے ہنسی آگئی اور میں نے کہا مجھے استاد کمال الدین یاد آگئے تھے اگر واقعی آموں کا موسم ہوتا تو نجانے کیا ہوتا اکرام میرے الفاظ سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا کھانے سے فارے ہو کر عشاء کے نماز پڑی اور پھر وہیں آرام کرنے لیٹ گئے اکرام نے اس بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا وہ سہمہ وہ تھا اسے سمجھانا ضروری تھا اکرام میں نے اسے آواز دی جی مسعود بھائیہ خوفزدہ ہو ہاں اس نے صاف گوئی سے جواب دیا یہاں کے ماحول سے ان واقعات سے یا باہر کے خطرات سے یہاں پیش آنے والے واقعات سے میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا اکرام نے سچ بولا بڑی عام سی بات ہے اکرام کائنات کا ہر گوشہ اللہ کی ملکیت ہے انسان بھٹکا ہوا ہے کہ اس کی زمین کو اپنی ملکیت سمجھ لیتا ہے وہ اس کے لیے فساد کرتا ہے خون خرابہ کرتا ہے چالبازیاں کرتا ہے اسے اپنا قرار دیتا ہے حالانکہ اس کا کچھ نہیں ہے وہ سب کچھ بناتا ہے اور اسے بنانے کے لیے انسانیت کے میار سے اتنا گر جاتا ہے کہ اسے انسان کہتوے شرم آئے جنت شداد کی داستان لے لو شداد نے کتنے ظلم و ستم کر کے اپنی جنت بنائی مگر اسے دیکھنا نصیب نہ ہوا اس نے اللہ کی زمین پر حق جتایا تھا یہی کیفیت ہر زی روح کی ہے نجانے کیا کیا کرتا ہے پھر ساکت ہو جاتا ہے روح نکل جاتی ہے لوگ اسے اٹھا کر مٹی کے نیچے دفن کراتے ہیں کیا رہا اس کے پاس جو کچھ اس نے کیا اس کا سب پوچھ کسی دوسرے کا سب کچھ بن گیا اللہ کی زمین پر اس کی کون کون سی مخلوق رہتی ہے وہی جانتا ہے لاکھوں کیڑے مکوڑے پنک پکھیرو نہ جانے کون کون رہتا ہے یہ اسے ہی سمجھنے دو خود نہ سمجھو کیا سمجھے جی وہ کچھ نہ سمجھا کچھ نہ سمجھا سکون سے سو جاؤ اللہ بہتر کرے گا اکرام نے پھر کچھ نہ کہا کروٹ بدل کر لیٹ گیا میں نے اس کی سانسوں کا تجزیہ کرتا رہا وہ پرسکون تھا کچھ دیر کے بعد میں اٹھ گیا ماحول میں کسی آواز کی باز گشت نہیں تھی گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا جن لوگوں نے ہمارا تاکب کیا تھا وہ مسجد کے پاس آنے کے جرد نہیں کر سکے تھے اور یہاں سے بھاگ گئے تھے اب کوئی آواز نہیں تھی میں باہر نکل آیا لیکن آگے قدم بڑھا رہا تھا کہ دفتن دو سائے نظر آئے جو تیزی سے میرے قریب آگئے السلام علیکم انہوں نے بھایا کوئی کہا جواب دینے کے بعد میں نے انہیں غور سے دیکھا بارش مکر نوجوان تھے ان میں سے ایک نے کہا کوئی حاجت ہے نماز پڑھنا چاہتا تھا آج اندر ہی پڑھنے تو بہتر ہے کل سے آسانی ہو جائے گی باہر کام ہو رہا ہے کام ہاں مسجد تعمیر ہو رہے ہی ہے دراصل پہلے اسے آباد کرنے والا کوئی نہیں تھا اب آبادی ہوئی ہے تو اس کی درستگی بھی ضروری ہے صرف آج کی بات ہے صبح تک کام مکمل ہو جائے گا اور ہاں فجر کی ازان آپ اس بلندی پر کھڑے ہو کر دیں وہ جو اس طرف ہے ایک شخص نے ایک سمت اشارہ کر کے کہا بہتر میں نے کہا ابھی تک آپ نے جتنی ازانیں کہی ہیں پوری آبادی میں سنی گئی ہیں اور بے دینوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے میری ازان دور تو تک سنی گئی ہے ہر گھر میں اور جب آپ اس جگہ کھڑے ہو کر ازان کہیں گے تو بستی کے آخری گوشے تک آواز جائے گی اس کا انتظام کر لیا گیا ہے بس آبا اندر جائیے ہماری باری آگئی وہ دونوں پھر سلام کر کے وہاں سے آگے بڑھ گئے میں اندر آ گیا اور ایک جگہ منتخب کر کے نماز پڑھنے میں مصرف ہو گیا کوئی استراب نہیں تھا کوئی تردد نہیں تھا دل میں کوئی سوال نہیں تھا سجدے میں ہی نیند آ گئی پھر کسی نے شانہ ہلائے اور ایک آواز سنائی دی اٹھیے فجر کا وقت ہو گیا ہڑ بڑا کر اٹھ گیا کوئی موجود نہیں تھا اجالے نمدار ہوتے محسوس ہوئے تھے باہر نکل آیا سب کچھ بدلہ بدلہ محسوس ہو رہا تھا ہر چیز صاف ستری کرینے سے صفے بچ ہوئی تھی نلوں میں پانی آ رہا تھا ایک ایک شیئر چمک رہی تھی جگہ جگہ روشنیاں نظر آنی تھی دوسری اور پھر تیسری اس کے بعد وہ میرے قریب آکھڑا ہوا میں اعظان مکمل کر کے نیچے آئے تو وہ ہی جانی لیچیں بولا مسعود بھائی یہ دیکھئے وہ دیکھئے سب کچھ سب کچھ بدل گیا وہ دیوانے وہ منار وہ دروازہ اور یہ ذرا دیکھیں نلوں سے پانی آ رہا ہے مسعود بھائیہ وہ صفے اور اور یہ سب کچھ رات و رات وضو کر لو اکرام نماز کو دیر ہو جائیں گی اے ہاں وہ اکرام کا لیچہ نٹھا لو گیا اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ قدموں سے وضو کرنے چل پڑا میں نے اب مسجد کا جائزہ لیا بلکل مکمل تھی مجھے راتی کو بتا دیا گیا تھا اور جن لوگوں نے اس کام کے ذمہ داری سنوالی تھی ان کے لیے کچھ مشکل بھی نہیں تھا اکرام کی کیفیت البتہ فطری تھی اسے سنوالنا تھا نماز سے پراغت ہوئی دوسری حیرت تیار تھی لیکن میلے لیے نہیں کچھ فاصلے پر برطن رکھے ہوئے تھے چائے دانی سے بھاپ کی خوشبودار لکیر اٹھ رہی تھی ایک پلیٹ میں گرم پراتے دوسری میں اصلی گھی سے بنی ترکاری چائے کے لیے دو پیالے اکرام خوش کوٹو پر زبان پھیرا تھا ناشتہ کرو اکرام میں نے پلیٹیں اس کی طرف سرکا کر کہا اور اکرام نے جلدی سے ہاتھ بڑھایا پھر خود ہی خجل ہو گیا آپ لیجیے بھئیہ ہاں بسم اللہ پھر میں خاموشی سے ناشتہ کرتا رہا چائے کے پیالے بھی بھر لیے تھے بعد میں ہم نے برطن صاف کر کے ایک جگہ رکھ دئیے اور میں اکرام کو ساتھ لے کر سہن میں آ بیٹھا وہ بلکل خاموش تھا اور اس کے چہرے پر کشم کشتی اکرام میں نے اسے پکارا تو وہ اچھل پڑا رات کو میں نے تمہیں سمجھایا تھا اکرام میں نے سنجیدی سے کہا تو اس کے چہرے پر خوف کے اثار پھیل گئے وہ اوپری سانسیں لے لگا پھر اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کر دیئے مافی چاہتا ہوں مسعود بھائی مافی چاہتا ہوں غلطی ہو جاتی ہے ماف کر دیجئے وہ رند ہی آواز میں بولا ارے پاگل بے وکوف ہے بلکل بھئیہ ناراض نہ ہو جانا مجھ سے واقعی غلطیاں ہو رہی ہیں اس نے ہاتھ جوڑے جوڑے کہا بلکل ناراض نہیں ہوں میں مگر کچھ سمجھانا چاہتا ہوں غور سے سنو کیا سمجھے جی بھئیہ اللہ کی بشمار مخلوق کے بارے میں تمہیں رات کو بتایا تھا میں نے جی اس نے گردن ہلائی ان میں کچھ ظاہر ہیں کچھ پوشیدہ اور کچھ جو ہم پر ظاہر نہیں ہوتے وہ بھی احکامات خداوندی کی تعمیل کرتے ہیں جو وہ کرتے ہیں انہیں وہ کرنے دو جو ہمیں کرنا وہ ہماری ذمہ داری ہے یہ مسجد اگر رات و رات تعمیر ہو گئی تو حیرانے کی بات نہیں ہے تمہیں اللہ نے یہ طاقت بخشی ہے اگر کوئی ہورا مزبان ہے تو اس کا شکریہ بے شک ادا کر دو اس پر حیرت نہ کرو اس طرح اکرام آئندہ بھی بہت سے ایسے مواقع آئیں گے جن پر تمہیں حیرت ہوگی جو بتانے کی باتیں ہوگی میں تمہیں ضرور بتا دوں گا جہاں خاموش رہوں وہاں مجھے مجبور سمجھنا ہاں جس کام کا تعلق تم سے ہوگا تو میں اس کے اطلاع ضرور دوں گا میرے ساتھ روگے تو بہت سے واقعات بہت سے سانیات سے دوچار ہونا پڑے گا انشاءاللہ محفوظ روگے خوفزدہ یا فکرمند نہ ہونا اعتماد قائم رکھنا جی مسود بھئیہ میری باتیں سمجھ میں آگئی ہیں جی بلکل آئندہ آپ کو شکایت نہیں ہوگی کوئی بات تم سے مطلق ہوگی تو میں تمہیں ضرور سے آقاہ کر دوں گا اکرام نارمل ہو گیا دن کے کوئی گیانہ بجے ہوں گے کہ اچانک شور سنائی دیا اس کے ساتھ اس سامنے کے حصے سے بشمار آوازیں سنائی دینے لگیں صاف پتہ چل گیا کہ پتھراؤ ہو رہا ہے پتھر دیواروں اور دروازے پر لگ رہے تھے اکرام مچل کر کھڑا ہو گیا شور بڑھتا جا رہا تھا میں بھی کھڑا ہو گیا اب مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ میں کیا کروں اندازہ ہو گیا تھا کہ بشمار مجمع ہے جو مسجد پر پتھراؤ کر رہا ہے آن کی آن میں فیصلہ کر لیا خاموشی سے بڑے دروازے کی طرف بڑھ گیا اکرام نے کچھ کہنے کے لیے مو کھولا اور پھر فوراں بند کر لیا اس سے میری ہدایات کا خیال آ گیا تھا پتھراؤ مسلسل ہو رہا تھا لوگ چیخ رہے تھے میں نے دروازے کے پٹ کھولے اور باہر قدم رکھ دیا لگ بگر سو ڈیڑھ سو افراد تھے جیسے ہی دروازہ کھولا ان میں بھگدر مچ گئی ان کے ہاتھوں میں پتھر تھے لیکن دروازہ کھولتے ہی وہ پلٹ کر بھاگ اٹھے اور کافی پیچھے جا کر رکے یہ شاید یہاں کی روایات کا خوف تھا ان کے درمیان کچھ پولیس والے بھی تھے کیا بات ہے میں نے چیک کر پوچھا میری آواز کے ساتھ وہ دو قدم اور پیچھے ہٹ گئے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا تم لوگ یہ پتھر کیوں پھیک رہے ہو لوگ پولیس والوں سے کچھ کہنے لگے شاید وہ انہیں آکے بڑھنے کے لیے کہہ رہے تھے مگر پولیس والے بھی انسان تھے کوئی بھی آگے نہ آیا جاؤ یہاں سے چلے جاؤ عبادت گاؤں پر پتھر نہیں پھول پھینکتے ہیں یہ زمین مولچند مہراج کی ہے مسجد کس نے بنائی کہاں ہے مولچند اسے بلاو ہم اسے توڑ دیں گے اسے توڑ دو توڑ دو اسے کسی نے پیچھے سے چیک کر کہا اور مجمع پھر بپھر گیا پتھروں کی بارش پھیر ہوئی لیکن نتیجہ انہوں نے خود دیکھ لیا پتھر پوری رفتار سے ان کے ہاتھوں سے نکلے ایک لمحے تیرتے نظر آئے اور پھر غائب ہو گئے جتنے پتھر مجمع کے ہاتھوں میں تھے سب فضا میں ہی غائب ہو گئے میں خموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا سب ایک دوسرے کے شانے پر سے اچھا کچھا کر پتھر تلاش کر رہے تھے میں نے پرسکون لہجے میں کہا اس کے بعد اگر تم میں سے کسی نے ایک بھی پتھر پھینکا تو وہ پلٹ کر اسی کے لگے گا مجھے الزام نہ دینا زمین مول چند بابو کی ہے ہم یہاں مسجد نہیں رہنے دیں گے لوگ پھر چکھیں مسجد یہاں نہ رہی تو مول چند بھی نہ رہے گا یہ یاد رکھنا میں نے کہا ایک بہادر نے اس کے باوجود بہادر نہیں دکھائی اس نے ایک پتھر پوری قوت سے پھینکا اور پتھر آدھے راستے پر آ کر پلٹ گیا اس کے ساتھ ہی اس شخص کی بھیانک چیخ سنائی دی اور وہ لہو لہان ہو گیا میں نے اسے چکرا کر گرتے ہو دیکھا لوگ خوف سے چیخے اور پھر بھرا مار کر دوڑ پڑے اس کے بعد وہ نہیں رکے تھے میرا کلیجہ ہاتھ برکہ ہو گیا دل سے شکریہ نکلا تھا کہ میرے لفظوں کی لاج رکھی گئی مجمع میں سب سے آگے بھاگنے والے پولیس مین تھے اب وہاں صرف زخمی شخص پڑا رہ گیا تھا اس کی پہشانی پھٹ گئی تھی میں نے تشویر سے اسے دیکھا پھر اکرام کو آواز دی جی بھئی آپ وہ پیچھے سے بولا آو میں نے کہا اکرام کے انداز میں آپ خوف نہیں تھا وہ پورے اعتماد سے میرے ساتھ زخمی شخص کے قریب آیا زخمی کا چہرہ پورا خون میں ڈبا ہوا تھا تیس پینتیس سال کا شخص تھا سر چکرا رہا تھا اس کا مگر ہوش میں تھا سر چکرا رہا تھا اس کا مگر ہوش میں تھا مجھے دیکھتے ہی دہشت سے دونوں ہاتھ سامنے پھیلا کر چیخا نا میا جی نا ارے مر جاؤں گا نا میا جی تو کا بھگوان کا واسطہ ارے ہمیں نہ مارو ارے ہمیں ارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ارے نہ مارو ہمیں بھگوان کے لیے وہ دہشت کے عالم میں پیچھے ہٹھ رہا تھا اس کے کندے پر باری کپڑے کا انگوچہ پڑا ہوا تھا میں نے آگے بڑھ کر اس کا انگوچہ اتار لیا اس کے درمیان سے دو ٹکڑے کی اور ایک ٹکڑا اکرام کو دے کر کہا اکرام وہ سامنے کھیت کی مینڈ کے سارے سارے پانی بہر آئے اس کپڑے کو اس میں بھگو لاؤ اکرام کپڑا لے کر دوڑ گیا زخمی حراسہ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا میں نے تمہیں سمجھا دیا تھا کہ پتھر مت پھینکنا تم نہ منے ارے رام رام بھول ہو گئی مہاراج بھول ہو گئی بس ایک بار معافی دے دو اتمنان رکھو میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا ہوں گا میں نے کہا اکرام نے واپس آنے میں دیر نہیں لگائی تھی دیکھے ہوئے کپڑے سے میں نے اس کا چہرہ اور زخم ساف کیا پھر اس کے زخم پر کپڑے کی گدی بنا کر رکھی اور کپڑا کس کر بان دیا وہ حیران نظر آ رہا تھا چکر آ رہا ہے میں نے پوچھا نہیں مہاراج گھر چاہ سکتے ہو ہاں جاؤ اور سنو عبادت گائیں خدا اور تمہارے الفاظ میں بھگوان کا گھر ہوتی ہیں انہیں نقصان پہنچانا گناہ یا پاپ ہے انسان ہو انسان سے پیار کرو ان نفرتوں میں کچھ نہیں رکھا مسلمان اللہ کا نام لے کر مریں گے تم بھگوان کو پکار کر مرو گے مرنا دونوں کو ہے پھر آخر یہ جنون کیوں ہیں کیا نام ہے تمہارا رام بھرو سے جاؤ رام بھرو سے احتیاط سے جانا کہیں راستے میں تمہیں کوئی اور جنونی نہ مل جائے میں نے اسے سارا دے کر کھڑا کیا وہ لڑ کھڑایا پھر سمل گیا اور آہستہ آگے بڑھنے لگا کچھ دور نکلنے کے بعد اس نے پلٹ کر ہمیں دیکھا دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتے سے لگائے اور پھر تیزی سے بڑھ گیا جب وہ آنکھوں سے اوجل ہو گیا تو میں نے اکرام کو واپس چلنے کا اشارہ کیا اور ہم دونوں مسجد میں اداخل ہو گئے میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اس کے بعد اور کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا جو قابل ذکر ہو اکرام کی زبان پر بھی تالہ لگا ہوا تھا ہماری ضروریات پوری ہو رہی تھی نہیں مسجد بھائی ڈر رہے ہو خدا کی قسم بلکل نہیں اب تو ڈر کا شاہبہ بھی نہیں ہے اللہ نے مجھے آپ کی قربت دے کر بہت بڑا سہارہ دیا ہے پھر بھی زیادہ چوب اختیار کر لیا تم نے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا بھائیہ ایک خیال ہے میرے دل میں کیا بھائیہ آپ درویش ہیں اتنا دیکھا ہے میں نے کہ آپ دیکھنے کے لئے کچھ باقی نہیں ہے آپ اللہ کے حکم سے سب کچھ کر سکتے ہیں میں اپنی بہن کے لئے تڑپ رہا ہوں میرا دل زخموں سے چور ہے مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے آپ اپنی روحانی کوتوں سے اسے تلاش کر سکتے ہیں آپ میرے دل کے گھو بھر سکتے ہیں پھر آپ ایسا کیوں نہیں کرتے بھائیہ وہ چھ سے کر بولا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے میں نے گردن چھکا لی کچھ دیر سوچتا رہا پھر میں نے کہا اکرام تم نے ابھی کہا ہے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے یہی کہا ہے نا تم نے ہاں بھائیہ اللہ کا حکم ہونے تو سب ٹھیک ہو جائے گا میں کچھ نہیں اکرام صرف ایک گناہگار بندہ ہوں اللہ کا جو خود بھی زندگی کے عذاب میں گرفتار ہے جو خود بھی زندگی سے دور ہے جو خود بھی اپنا سب کچھ لٹائے بیٹھا ہے اکرام میری امی ہے میرے ابو ہیں ایک چھوٹی بہن ہے جسے کچھ لوگوں نے اغواہ کر لیا ہے میرا بھائی ہے اور میرے ایک مامو ہے محبت کرنے والے مگر سب چھن گئے ہیں مجھ سے میں انہیں نہیں پا سکتا میں انہیں نہیں تلاش کر سکتا میں اکرام اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہا ہوں میں سزا بھگت رہا ہوں بس یہ دعا مانگتا ہوں کہ میری سزا پوری ہو جائے مجھے معافی مل جائے اور میں اپنوں میں پہنچ جاؤں میں طویل سفر پر ہوں اکرام اور اپنی منزل چاہتا ہوں اللہ کے حکم کا منتظر ہوں سیارہ آکے بڑا اور مجھ سے لپڑ گیا معاف کر دو مسعود بھئیہ معاف کر دو میں نے تمہارا دل دکھایا ہے بھئیہ مجھے معاف کر دو نہیں اکرام معافی کس بات کی میں نے تو تمہیں اپنی اوقات بتائی ہے تاکہ تم مجھے بے حصی کا مجرم نہ سمجھو تمہاری بہن تمہیں ضرور ملے گی میرا خاندان بھی مجھے ملے گا مگر اس وقت جب اللہ کا حکم ہوگا آئندہ کبھی کچھ نہ کہوں گا بھئیہ وعدہ کرتا ہوں اس کے بعد قیفیت کچھ خوشگوار ہو گئی تھی غالباً دل کا غبار نکل گیا تھا اکرام نے کہا اس کے بعد انہوں نے ادھر کا رخ نہیں کیا مشکل ہی ہے نہ جانے شہر کا کیا حال ہے اللہ بہتر جانے بے گناہ مر رہے ہیں اللہ بہتر سبیل پیدا کرے گا میں نے کہا رات ہو گئی کوئی گیانہ بجے ہوں گے ہو کا عالم تاری تھا کسی پرندے کے پھر پڑھانے کی آواز بھی نہ تھی ہم دونوں آرام کر رہے تھے بہت سی باتیں کی تھی ہم نے اور اب خاموش تھے دفتن مسجد کے بڑے دروازے پر دستک ہوئی اور ہم اچھل پڑے اکرام اٹھ کر بیٹھ گیا اور سہمی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا دستک پھر ہوئی اور میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا میں دیکھتا ہوں میں نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا اکرام بھی میرے پیچھے آ گیا تھا میں نے بڑے اتمار سے دروازہ کھولا باہر تاریکی میں دو سائے نظر آئے تھے کون ہو تم میں نے نرمی سے سوال کیا ان کی صورتیں نظر نہیں آنے تھی ان میں سیکھ نے کچھ کہنا چاہا مگر عجیب سی آواز اس کے مو سے نکلی میں نے اندازہ لگایا تو احساس ہوا کہ بے انتہا خوف کی وجہ سے اس کے مو سے الفاظ نہیں نکل پا رہے وہ حد سے زیادہ ڈرہ ہوا تھا میں نے انتہائی نرمی سے میں کہا کیا بات ہے بھائی کون ہو تم دونوں کیسے آنا ہوا یہاں آگے والے نے دونوں ہاتھ جوڑ دی اور تقریبا دوزانوں بیٹھتا ہو بولا مہراج مہراج آپ کی سیوہ میں حاضر ہوئے مہراج ہم ہاں ہاں کہو کیا بات ہے کیا تم ہندو ہو میں نے سوال کیا پیچھے والا آدمی تھوڑا سا آ گیا ہے تو میں نے اس کا چہرہ جانا پہچانا محسوس کیا پہشانی پر بندیوی سفید پٹی نے بلاخر مجھے یاد دلائیا کہ وہ رام بھروسے تھا وہ زخمی جسے میں نے زخم صاف کرنے کے بعد واپس بھیج دیا تھا میرے موہ سے بے اختیار نکلا ارے رام بھروسے تم مہراج میں ہی ہوں میں ہی ہوں وہ بولا کیا بات ہے بتاؤ بات بتاؤ یہ مول چند مہراج ہیں مول چند اس باغ کے مالک اوہ اچھا اچھا تو یہ بابو مول چند ہیں کہیے مول چند مہراج کیسے آنا ہوا آپ کا آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں مالک بھگوان کے لیے میرے اس طرح آنے کو برا نہ سمجھے بڑی حمد کی ہے میں نے اور رام بھروسے نے مجھے یہ حمد دلائی ہے مہراج من کی کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ سے آپ جو بھی ہیں ہمارے دھرم کے نہیں ہیں مگر سارے دھرم ایک ہی ہوتے ہیں زبان کا فرق ہے ساری اچھی باتیں دھرم ہی سکھاتے ہیں رام بھروسے نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا مہراج تو میری حمد پڑی صبح کو جو کچھ ہوا ہے بھگوان کے سوگاند اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے میں نے کسی سے نہیں کہا تھا کہ جاؤ اور پسجد پر پتھراؤ کرو وہ سب انہی پاپیوں کا کیا دھرہ ہے مہراج آپ مجھے شمع کر دیں میرے مند کی کچھ باتیں سننے مجھے پورا واقعہ معلوم ہوا ہے پر یہ سب تو جگہ جگہ ہو رہا ہے میں نے کچھ نہیں کر آیا بس مہراج سن لیجئے میری بڑا دکھی ہوں میں بس ایک بار میری ساری بپتہ سن لیجئے بیٹھ جاؤ مولچاند تم بھی بیٹھو رام بھروسے میں نے کہا اور خود بھی سیڈی پر بیٹھ گیا وہ دونوں میرے سامنے بڑے عدب سے بیٹھ گئے تھے مولچاند کہنے لگا سارے شہر میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے مہراج رام بھروسے میرے پاس آیا میرا ہی آدمی ہے اس نے سارا واقعہ مجھے بتایا میری حمد تو نہیں پڑ رہی تھی مگر یہ کہنے لگا کہ کوئی حرش نہیں ہے مہراج سے ملنے میں بڑے اچھے انسان ہیں انسانوں کی طرح جینے کا درست دیتے ہیں بس مہراج اپنا دکھ لے کر آپ کے پاس آ گیا یہاں جوالاپور میں جو کچھ ہو رہا ہے مہراج اس کا ایک کارن ہے پہلے یہ بتاؤ بستی کے ہندو اس وقت بھی انسانی شکار کی تلاش میں تو نہیں نکلے ہوئے ہیں یہاں سے جو لوگ واپس کہے ہیں مہراج ان کی تو مئیہ مر گئی ہے دوبارہ کوئی ادھر نہیں آئے گا ویسے اس وقت بستی میں کہیں فساد نہیں ہے سب اپنے اپنے گھروں میں چھپے بیٹھے ہیں ہمم اب کہو کیا کہنا چاہتے ہو میں نے کہا کچھ ایسی باتیں بتانا چاہتا ہوں مہراج جن کے بارے میں مجھے نہیں معلوم کہ آگے چل کر ملیے کیسی ہوں پر یہ جانتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور کیونکہ گرجنات سیوک کے ہزاروں کان ہیں ہزاروں آنکھیں ہیں وہ سب کی تاک میں رہتا ہے اس کے قبضے میں بڑے بیر ہیں مہراج اور وہ اپنے بیروں سے ساری بستی کی خبر رکھتا ہے اسے ضرور پتا ہوگا کہ اس سمیں ہم آپ کے پاس آئے ہیں فکر مت کرو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا میں نے اسے تسلی دیتے ہو کہا آپ مہان ہیں مہراج یہاں جو کچھ ہوا میں سن چکا ہوں میں نہیں نہیں پوری بستی نے آپ کی ازان کی آواز سنی ہے لاؤڈ سپیکر کے بغیر کھلبلی مجگے کی آواز کہاں سے آئی اور اس کے بعد بڑی بڑی باتیں لوگ کر رہے ہیں میرے پاس بھی آئے تھے کیا کہہ رہے ہیں لوگ صبح صبح آئے تھے کہہ رہے تھے کہ ہندو دھرم پر آفت آنے والی ہے کوئی آ گیا ہے اب کیا کریں تم نے کیا کہا مولچند میں کیا کہتا یہی کہا کہ جاؤ گرجنات کے پاس پھر وہ گئے ہاں گئے تھے کیا کہا اس نے تمہیں پتا چلا ہاں مہاراج اس سمیہ تک کسی کو پتا نہیں تھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے وہ بولا کہ جاؤ پتا لگاؤ کہ آواز کہاں سے آئی پھر لوگوں نے یہ مسجد دیکھ لی جو رات و رات بن گئی ہے یہ بات پوری بستی میں پھیل گئے اور مت کے مارے دور پڑے اس پر پتھراؤ کرنے مگر اس سے ڈرتے بھی تھے ڈرتے کیوں تھے بس مہاراج کیا بتائیں بعد میں رام بروسے نے مجھے پوری بات بتائی بستی میں شور مچا ہوا ہے کہ مسجد رات و رات بن گئی یہاں ایک مندر بھی تو رات و رات بن گیا تھا ہاں مگر اس کے بارے میں تو سب کو معلوم ہے کیا معلوم ہے یہی کہ وہ بہوانی کا کال کا مندر ہے اور کالے جادو سے بنا ہے سب جانتے ہیں کہ گرجنات سیوک اگھوری ہے اتار نہیں لوگ یہ بات جانتے ہیں میں نے دلچسپی سے پوچھا کون نہیں جانتا پھر بھی اس کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں بوت سے کون نہ ڈرے ہیں مہاراج بابو مولچند نے بتایا مجھے اس کے بارے میں پوری تفصیل بتاو مولچند بتانے کے لیے تو آئے ہیں مہاراج جوالاپور کے آس پاس کے زمینیں ہماری ہیں یا پھر کمر صاحب کی وہ ہے رئیسوں کے دماغ والے ہم نے انہیں کبھی برابر کا نہ مانا اب مہاراج سب ہی بھگوان کا دیا کھاتے ہیں کون کسی کو مانے ہم نے بھی آنکھیں بگاڑ لیں اس سے پہلے کبھی جوالاپور میں ہندو مسلمان نہ لڑتے تھے مگر کمر صاحب ہندووں کو نیچ سمجھ دے تھے پہلا جھگڑا انہوں نے کر دیا تب ہندو بھی کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد وہ دوستی ختم ہو گئی جو یہاں مثالی حسیت رکھ دی تھی بات بات پر جھگڑے ہونے لگے سب کے دلوں میں نفرت کا بیچ پڑ گیا کمر کے زمینوں پر مندر تھا پرانا ایک بار ہندووں نے اسے بنانا چاہا مگر کمر ریاست علی نے منع کر دیا یہ جان علی کی مسجد ہے ہم سے کہا گیا کہ مسجد بنا دے ہم نے بھی منع کر دیا چھوٹی چھوٹی باتیں چل رہی تھی بڑی بات کبھی نہ ہوئی پھر گرجنات سیوک بستی میں آیا کتنی پرانی بات ہے میں نے درمین مٹوکا کوئی سوا سال ہو گیا مہاراج وہ بستی میں آیا میں نے کہا ہاں گرو دھن کے چبوترے پر اس نے آسن لگایا چھے دن چھے راتے الٹی کلوں پر بیٹھا رہا نہ کھایا نہ پیا لوگوں کے تو تھٹ لگ گئے کیا ہندو کیا مسلمان سب اسے دیکھنے جاتے تھے پھر اچانک ساتھویں صبح وہ نیچے اترا اس نے پہلی بات یہی پوچھی کہ سامنے کھڑے لوگوں میں کتنے ہندو کتنے مسلمان ہیں خوب پھر کیا ہوا میں نے دلچسپی سے پوچھا کوئی بیس آدمی تھے سب نے اپنے اپنے بارے میں بتا دیا وہ بولا کہ مسلمان وہاں سے بھاگ جائیں ہندو کھڑے نہیں مسلمانوں نے برا مانا وہ نہیں جائیں گے ہندو تو کچھ نہ بولے مگر اس نے ہاتھ اوپر کر کے مٹھی بند کی اور پھر اسے مسلمانوں کی طرف کر کے کھول دیا شہد کی مکھیاں اس کی مٹھی سے نکلیں اور مسلمانوں کے چہنوں سے چمٹ گئیں خوب کٹا وہ چختے ہوئے پھر بھاگ گئے تب اس نے ہس کر کہا اب یہ اس بستی سے بھی بھاگ جائیں گے جوالا پور بھوانی کال بنے گا اس کا نام گرجنات ہے اور وہ ہندو دھرم کا سیوک ہے ہندووں کو جوالا پور میں رہنے کے لیے جگہ ملے گی اور ایک مسلمان کو وہاں سے نکال دیا جائے گا بھوانی کن میں صرف گرجنات سیوت کی حکومت ہوگی اور یہ علاقہ پورے ہندوستان سے الگ ہو جائے گا یہاں کے رہنے والے ہندوستان کے بادشاہ کہلائیں گے وہ اتنے دولت مند ہوں گے کہ سارے دیش میں ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکے گا بس وہ گرجنات سیوت کا ساتھ دیں اور مایہ مکن کی تعمیر میں حصہ لیں پھر اس نے زمین پر سے پتھر اٹھا اٹھا کر ان لوگوں میں بانٹے جو وہاں موجود تھے اور انہوں نے ان پتھروں کو سونے کے ڈلوں میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا سارے کے سارے نہال ہو گئے تھے پھر بھلا اس کی پوجہ کیوں نہ شروع ہو جاتی وہ مہان اوتار مان لیا گیا بستی میں عجیب سی سنسنی پھیل گئی لوگوں نے بھی آ کر کہانیاں سنائیں جن لوگوں کو سونے کے وہ ٹکڑے ملے تھے میں نے انہوں نے بلا کر سونے کے ان ٹکڑوں کو دیکھا سچ مجھ کا سونا تھا ماراج مگر اس کی باتیں سن کر مجھے عجیب سا حساس ہوا تھا اور خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اب بری بات ہونے والی ہے خیر میری اتنی حمد تو نہیں تھی کہ میں اس کے خلاف کچھ کہتا لیکن میں نے اس کے سامنے جانے سے گریز کیا پھر ماراج وہ اس مندر پر پہنچا جو ٹوٹے مندری کے نام سے مشہور تھا لوگ اس کے پیچھے پیچھے رہا کرتے تھے اور اس کے بڑے عقیدت بند ہو گئے تھے ہر شخص اس کی سیوہ کرنے میں لگا رہتا تھا تاکہ اسے کچھ مل جائیں آپ جانتے ہیں دولت کا علالج کتنا برا ہوتا ہے اس نے اپنے پیچھے لگے ہوئے لوگوں سے کہا کہ پہلے مایا مکن تعمیر ہو جائے پھر لوگ اس سے ملیں اس سے پہلے وہ ان کے لئے کچھ نہیں کرے گا ٹوٹا ہوا مندر کمر ریاست علی کی زمینوں پر تھا کمر ریاست علی نے اپنے حرکاروں کے ذریعے اسے وہاں سے نکلوا دیا اور کہہ دیا کہ وہ مندر بنانے کی اجازت نہیں دیں گے وہ کمر ریاست علی سے تو کچھ نہ بولا کسی نے اسے میرے بارے میں بتایا اور پاپی سیدھا میرے پاس آ گیا مہاراج اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ نہ تو اتار ہے نہ دیوتا نہ سادو سند بس کالا جادو جانتا ہے اور اس کے بل پر کام کرتا ہے اس نے مجھ سے کہا کہ میں مندر والی زمین خرید لوں اور وہاں مایا مکند بنانے کی اجازت دے دوں مہاراج بدنصیبی یہ ہوئی کہ جس سمیں میں اسے باتیں کر رہا تھا میری دھرم پتنی وہاں پہنچ گئی سوریا کرن بہت سیدھی سادھی عورت ہے اس سے ایک دم متاثر ہو گئے اور اس کی باتیں سننے لگی پھر اس نے شفارش کی کہ میں کمر ریاست علی سے بات کر کے زمینیں خرید لوں میں نے کہا ٹھیک ہے میں بات کروں گا مہاراج انسان ہوں ڈر گیا تھا پھر میں نے کمر ریاست علی سے بات کی تو انہوں نے اپنی عادت کے مطابق بڑی حکارت سے میری اس پیشکش کو ٹھکرا دیا میں نے تو ان سے کہا تھا کہ مندر کے نام پر زمین دے دیں اور اگر مفت نہ دیں تو اس کا مول لے لیں کہنے لگے مول چند اپنے آپ کو بھی بیج دو گے تو اس زمین کا مول نہیں دے پاؤ گے وہی باتیں کی انہوں نے مہاراج جو بری لگنے والی تھی مجھے بھی بولی لگی میں نے خاموشی اختیار کر لی چاہتا تو اس وقت بھی ان کی بات کا جواب دے سکتا تھا لیکن نتیجہ فضاد کے علاوہ کچھ نہ ہوتا ان کے بھی بہت آدمی ہیں یہاں صرف مسلمانوں کا ہی نقصان نہیں ہو رہا ہندو بھی اتنے ہی مارے جانے ہیں جتنے مسلمان سو یہ جھگڑا چل رہا تھا کہ اچانا کی لوگوں نے مجھے بتایا کہ مندر کسی پرسرار قوت نے تعمیر کر دیا ہے اور وہ پورے کا پورا بن گیا ہے اس میں کوئی دروازہ نہیں رکھا گیا چاروں طرف اونچی اونچی دیواریں ہیں پھر میں نے اور بھی بہت سی باتیں سنی مہاراج کمر ریاست علی نے اپنے آدمیوں کو کدالیں لے کر بھیجا اور کوئی سو آدمی مندر پر کدالیں چلاتے رہے لیکن مندر کی مٹھی تک نہ اکھار سکے یہاں تک کہ تھک گئے کمر ریاست علی نے وہاں بارود کے دھماکے بھی کرائے مگر مندر ٹس سے مس نہ ہوا اور انہیں تسلیم کرنا پڑا کہ گرجنات سیوک کوئی بہت بڑا رشی منی ہے یہ جھگڑا چل رہا تھا کہ کوئی سوا سال ہو گیا حکومت اس سلسلے میں کچھ کرنا چاہتی ہے مگر ناچانے کیا ہو جاتا ہے آپ سے تھوڑی دن پہلے شاید گرجنات سیوک انہیں لوگوں کو حکم دیا کہ وہ فساد کریں میرے پاس بھی یہی حکم آیا اور مہاراج میں بھی مجبور ہو گیا میرے آدمی بھی اس کے حکم کی تعمیل کرنے پر مجبور ہو گئے میں نے چونکر بابو مولچند کو دیکھا تو وہ گردن جھکا کر بولا اس کا بھی کارن ہے مہاراج مجھے ہنسی آگئی میں نے کہا تو چلو وہ بھی بتا دو بابو مولچند مولچند گردن جھکا کر کچھ سوچنے لگا پھر بولا میری دھرم پتنی سوریا کرن مہاراج اس پاپی نے میرے گھر پر اپنا منوسہ ہے ڈال کر مجھے کابو میں کر لیا کیسے کہانی اور دلچسپ ہو گئی تھی سوریا کرن بھگوان کے سوگند ایک سیدھی سادھی عورت تھی بلکل گریلو اس نے میری آنکھوں کے اشاروں کے بغیر کبھی کچھ نہیں کیا تھا لیکن وہ آہستہ آہستہ بدلتی جا رہی تھی میں آپ کو کیسے بتاؤں بس یوں سمجھ لیں کہ اس نے مجھ میں دلچسپی لینا چھوڑ دی میں کبھی اچانک اس کے کمرے میں چلا جاتا تو وہ چور سی من جاتی ایسے جیسے مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو میں نے ایک دن اس سے یہ بات کہی تو وہ بری طرح بگڑ گئی پہلی بار اس نے میرے سامنے گھر کی بہت سی چیزیں توڑ دیں مجھے غصے سے زیادہ اچمبہ ہوا تھا ماراج وہ ایسی نہ تھی میں خاموشی سے اس کی نگرانی کرنے لگا کبھی کبھی اس کے بند کمرے سے کسی مرد کے بولنے کی آواز بھی سنائی دیتی میرے دستک دینے پر وہ دروازہ نہیں کولتی تھی ایک بار بوکہ پر میں نے دروازہ تروا دیا تو کمرے سے وہ اکیلی نکلی ایک ایک کونہ چھان مارا میں نے مگر چڑیا کا بچہ بھی نہیں نکلا وہ تمسخرانہ نظروں سے مجھے دیکھ دی رہی وقت اسی طرح سے گزرتا رہا جوالہ پور کے حالات اچھے نہیں تھے کمر صاحب یہ سمجھتے تھے کہ اس سب کچھ میں نے تاثب میں کیا ہے کئی بار ان کے آدمیوں نے میری تیار فصلیں اجانی باغوں کو نقصان پہنچایا انسان تو میں بھی ہوں میں نے بھی جواب دیا مگر معاملہ دوسرا تھا سوریا کے رنگ ڈھنگی بدل گئے تھے وہ اپنی عمر سے کم کی باتیں کرنے لگی تھی ایسے ایسے بناو سنگھار کرتی کہ اس نے بھری جوانی میں کبھی نہ کیے تھے تنگ آتا جارہا تھا میں انہ حالات سے مگر کچھ کرنے کی حمد نہیں ہو رہی تھی پھر ایک دن مہراج ایک دن ملچند خاموش ہو گیا اس کے چیرے پر خوف کے سائش آگئے سانس تیز تیز چلنے لگی جیسے کوئی انتہائی خوفناک تصور اس کے ذہن میں جاگا ہو کوئی بہت بھیانک خیال اس کے ذہن سے گزرا ہو نہ صرف میں بلکہ اکرام بھی دم سادے اس انوکی دستان کو سن رہے تھے اور اس کے آگے بولنے کے منتظر تھے مولچند کچھ دیر اسی کیفیت میں مطلعہ پھر خود کو سنبھال کر بولا سوریا کے رن اس شام سر شام ہی اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی اس نے سب کو منع کر دیا تھا کہ کوئی اس کے پاس نہ آئے مجھے پتہ چلا تو میں اندر گیا مجھ سے بھی اس نے کہا کہ اس نے کل بھوگنا برت رکھا ہے اور چاند چمکے ہی وہ باہر نکلے گی اور سب سے پہلے چندرما کے درشن کرے گی میرے لاکھ کہنے پر اس نے دروازہ نہیں کھولا تو میں بگڑ کر چلا آیا مجھے بہت غصہ تھا ساتھ ہی میں سوچ رہا تھا کہ بات بہت بگڑ گئی ہے اب کچھ کرنا چاہیے میں اوپر کے گھر میں چلا گیا اور غصے میں جاکتا رہا گھر کے سارے لوگ سو چکے تھے اور چاروں طرف سناٹا پھیلا ہوا تھا چاند آہستہ آہستہ نکل رہا تھا اچانک میرے کانوں میں بیلوں کی گھنٹیاں بجنے کی آواز پڑی اور میں اپنی جگہ سے اٹھ کر منڈیر پر آ گیا رات کے اس سمیں کس کے بیل کھل گئے میں نے یہ سوچ کر منڈیری سے باہر جھانکا تھا مگر یہ دیکھ کر ہنان رہ گیا ماراج وہ تو ایک رتھ تھا جس میں جوڑی جوتی ہوئی تھی بیلوں پر ساز سجے ہوئے تھے مگر کوئی رتھ بان اس پر موجود نہیں تھا اسے سمیں دروازہ کھلا اور سوریا کرن سجی بنی باہر نکل کر رتھ میں بیٹھ گئی بیل مڑ کر واپس چل پڑے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی نظر نہ آنے والا جوڑی ہانک رہا ہو میری حیرت غصے میں بدل گئی کچھ بھی تھا وہ میری اس طریق تھی میں آنڈی طوفان کی طرح نیچے اترا بغلی حصے سے گھوڑا کھولا اور اس پر زین کسے بغیر بیٹھ کر چل پڑا سوریا کرن کے اتوار حد سے بگڑ گئے تھے اب میں اسے معاف نہیں کر سکتا تھا رتھ کافی آگے نکل گیا تھا اور اب بھی چلا جا رہا تھا مگر میں فاصلے سے اس کا پیچھا کر رہا تھا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ جاتی کہاں ہے اور مہاراج میں نے رتھ کو کمر صاحب کی بغیہ میں جاتے ہو دیکھا مگر جب وہ گرجنات کے مایا کنڈل کے سامنے رکا تو میرے ہوش بگڑنے لگے میں نے دوری گھوڑا رکا کچھ سوچا اور پھر گھوڑے سے نیچے اترایا گھوڑے کو میں نے وہی رکنے کا اشارہ کیا اور دبے پاؤں آگے بڑ گیا سوریا کرن نیچے اترائی تھی پھر وہ چھن چھن کرتی آگے بڑی میں اس کا پیچھا کرنے لگا میں نے سوچا سوسری اندر کیسے جائے گی مندر کا تو کوئی دروازہ ہی نہیں ہے مگر مہاراج چاند کی پوری روشنی میں میں نے دیکھا کہ وہ دیوار کے پاس پہنچی اور پوری کی پوری دیوار میں سما گئی جیسے کسی کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گئی ہو پہلے تو ڈر لگا اسی اور کا معاملہ ہوتا تو وہاں سے بھاگ نکلتا مگر بات دھرم پتنی کی تھی ہو سکتا ہے اس جگہ چوٹ دروازہ ہو آخر گرجنات بھی تو کہیں نہ کہیں سے باہر آتا ہوگا سو اس جگہ پر آنکھیں جمائیں میں دیوار کے پاس پہنچ گیا رتھ مڑ کر ایک طرف شلا گیا میں نے دیوار کو خوب تٹولا مگر مہاراج کوئی ایسی جگہ نظر نہ آئی جہاں سے کوئی اندر گھر سکے غصے سے کلستہ ہوا میں پلٹا تو اگدم میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی بھگوان کی سوگند کھا کر کہہ رہا ہوں مہاراج اس راستے سے چل کر آیا تھا اسی جگہ کھڑا تھا اور پھر بہت سی بار یہاں آیا تھا مگر وہ کھائی کبھی وہاں نہیں تھی جو اب دیکھی تھی مجھے سنبھلنے کی محلت بھی نہ ملی اور میں کھائی میں گرنے لگا چیخہ بھی تھا زخوب زور سے ایسا لگا تھا جیسے پاتال میں گراؤں یہی خیال آیا تھا کہ اب پران مگر بچ گئے پچھاک کی آواز ہوئی اور بدبو کے مارے میری ناک سڑ گئی کسی گندی کیچڑ کے جوہڑ میں گرہ تھا اسی وجہ سے ہاتھ پاؤں ٹوٹنے سے بچ گئے تھے کچھ دیر تو ہوش ہی نہ آیا مگر جیون سب کو پیارا ہوتا ہے جوہڑ بھی زیادہ چوڑا نہیں تھا ہاتھ پاؤں مار کر باہر نکل آیا چاند اب بھی چمک راتھا اور وہ جگہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اکلی ساتھ نہ دے پا رہی تھی کمر ریاست علی کا باغ بھورتی مندر اور یہ کھائی ساری باتیں عجیب تھی گندہ جوہڑ پیچھے تھا پھر سم نے کچھ نظر آیا کچھ لوگ تھے انہوں نے ایک تخت بچھایا اس پر کالین بچھایا گیا دوسرے نیچے کالین بچھا رہے تھے بہت سے لوگ آ آ کر اس کالین پر بیٹھ رہے تھے بیچ میں جگہ چھوڑ دی گئی تھی پھر کنارے کنارے سا زندے آ کر بیٹھ گئے اس کے بعد چار خوبصورت عورتیں زیوروں میں لدی ہوئی آئیں اور نیچے بیٹھ کر پیروں میں گھنگرو باننے لگی پھر اچانک سارے کے سارے اٹھ کڑے ہوئے اور مہاراج میں نے دیکھا کہ وہ پاپی کالا جدگر اوپری بدن سے ننگا نجلے جسم پر کار یا کندی کی دھوتی منڈے سر پر سونے کا تاج پہنے گلے میں ہیروں کی ملائیں ڈالے اس سسوری کا ہاتھ پکڑے سینہ تانے چلا رہے اور وہ نرکھنی ایسے لجائی شرمائی اس کے ساتھ چل رہی ہے جیسے ابھی ابھی لگن منڈک کے پھیرے پورے کر کے سیدھی آ رہی ہو دونوں آ کر تخت پر بیٹھ گئے اور نیچن ہاریاں کھڑی ہو گئیں سازندوں نے ساز سنبھال لیے جو کچھ تھا اپنی جگہ پر تھا مگر اپنی استری کو یوں دیکھ کر ڈھر خوف مند سے نکل گیا غصے سے بدن کامنے لگا اور میں دھارتا ہوا اسے گالنگا بکتا ہوا آگے بڑھا سازندوں کے ہاتھ رک گئے نیچن ہاریوں کے پاؤں سب کے سب مجھے دیکھنے لگے گرجناتھ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا سوریا کرن کیوں آئی ہے یہاں کیا کر رہی ہے تو میں غصے سے دھارتا ہوا بولا کون سوریا کرن بابو مولچند کس کی بات کر رہے ہو گرجناتھ نے مسکراتے ہو کہا یہ میری دھرم پتنی ہے گرج مہراج یہ میری استری ہے آگے ایسا کہو گے تو مارے جاؤ گے یہ تمہاری دھرم پتنی نہیں کنسا بھوانی ہے امر بھوانی جے کنسا سروپا اس نے کہا پھر وہاں موجود لوگوں سے بولا کنٹ سبا میں یہ کالا چور گیسے گوسایا تم سارے کے سارے سسوروں اندھے ہو گئے سبا خراب کر دی اس نے مار بھگاؤ اسے اور مہراج وہ سب مجھ پر پل پڑے خوب مارا مجھے گھسیٹتے ہوئے بہت دور تک لائے اور پھر ایک جگہ ڈال دیا اس کے بعد سب چلے گئے یہ وہی جگہ تھی مارا جہاں میرا گھوڑا کڑا ہوا تھا سامنا ہی مایا مکڑ نظر آ رہا تھا ویسے کب ایسا دروازے کے بغیر میں کرا تھا ہوا اٹھا گھوڑے کے پاس پہنچا تو مجھے دیکھ کر ڈر گیا انہوں ناتا ہوا سر پٹھ ہو لیا یہ نئی بپتہ پڑی تھی غصہ تھا تکلیف تھی گرتا پڑتا گھر کو چل پڑا نہ جانے کتنے گھنٹوں میں گھر پہنچا تھا بگوان کا شکر تھا کہ کوئی جاکتہ نہ ملا گھر میں آ کر اشنان کیا گندے بدبو بھرے کپڑوں کی گھٹڑی بنا کر دیوار سے دوسری طرف اچھال دی اور پھر اپنی چوٹوں کو سیلاتا ہوا کمرے کی طرف چل پڑا سوریا کرن کے بارے میں اب فیصلہ کرنا تھا جو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ بہت زیادہ تھا اس کے بعد فیصلہ کرنا تھا کوئی ٹھوز فیصلہ کرنا تھا مگر مہاراج دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اسے پلنگ پر سوتے پایا بھیجا ہل کر رہ گیا وہ گھر کے عام کپڑے پہنے کروٹ لیے گہنی نیند سو رہی تھی لگتا ہی نہ تھا کہ گھر سے نکلی ہے چیرے پر بھی بناو سنگھار سے صاف تھا کئی سے بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ گھر سے باہر نکلی ہے مجھ پر بہوشی تاری ہونے لگی پاگلوں کی طرح اسے دیکھتا رہا یہ کیا تھا کس جال میں فس گیا تھا میں اسے یہاں سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا میں نے اور پھر وہ کالی سوا میں بھی نظر آئی تھی مجھے اتنا بڑا دھوکہ تو نہیں ہو سکتا تھا پھر خیال ہے کہ یہ سب گرجنات کے جال ہیں اس کا کالا جادو ہے اور میری دھرم پتنی نردوش ہے وہ بچارے کالی جال میں فس گئی ہیں مگر اب کیا کروں اسے کیسے بچاؤں صبح کو وہ بلکل ٹھیک تھی مگر میرا بدن درد کر رہا تھا میرا چہرہ دیکھ کر بولی جی خراب ہے کچھ ہاں کیا بات ہے کل تم نے بھگنا برت رکھا تھا ہاں چندرمہ دیکھ کر برت توڑا تھا اے وہ سوچ میں ڈوب گئی اس کے چہرے پر حیرت کے اثار پھیل گئے پھر وہ الجھے ہوئے اندازم بولی کہاں برت توڑا تھا میں نے چاند نکلنے کے انتظار میں لیٹی پھر سو گئی ہائرام میرا برت تو بیکار گیا اس کا لہجہ افسوس بھرا تھا رات کو نہیں جاگی کہاں جاگی اور ارے تم نے دروازہ کیسے کھولا اندر سے تم نے نہیں کھولا تھا بلکل نہیں میں تو سو گئی تھی میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا پھر میں نے اچانک کہا یہ برت کیوں رکھا تم نے اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا تو میں نے پھر اس سے یہی سوال کیا وہ کچھ دیر کے بعد بولی تمہیں نہیں بتا سکتی بتاؤ نہیں یہ مشکل ہے کیا گرج نات کے کہنے سے میں نے غصے سے پوچھا اور اچمک کر کھڑی ہو گئی گرودیو کا نام کیسے لے رہے ہو تم گرودیو وہ تمہارے گرودیو کیسے ہو گئے اس گھر میں ان کا نام عزت سے لینا نات یہ میں تم سے کہے دیتی ہوں اس نے سرد لہجے میں کہا کیا تم اس سے ملتی رہی ہو میں جو کچھ کرتی ہوں میں جانتی ہوں مگر میں نے جو کچھ کیا ہے اس کا الٹا نہ ہو کیا بکواس کرتی ہو وہ تمہارے لیے مجھ سے بڑا ہو گیا وہ گندے دھرم بالا اور پھر تم نے اسے گروہ بنانے کی آگیا کس سے لی دیکھو بامو مولچند میں تمہاری پتنی ہوں باندی نہیں تم صرف پتی رہو پرمیشور نہ بنو آخری بار کہہ رہی ہوں گروہ جی کا نام عزت سے لو اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں لگتا ہے دماغ خراب ہو گیا تمہارا وہ چاہتی ہو جو میں نے کبھی نہیں کیا میں نے کہا اور مجھے گھوننے لگی اس کی سرخ آنکھیں بہت بھیانک لگ رہی تھی پھر وہ مسکرائی اور بولی گزری رات بھول گئے مولچند جی برے سمیں کو اتنی جلدی نہیں بھولنا چاہیے اور مہاراج میرے بدن میں چنگاریاں بھر گئیں وہ روشنی میں آگئی رات کو گھر سے گئی تھی اور پھر واپس آگئی تھی وہ معصوم نہیں ہے وہ بہت کہہ رہی ہے وہ سب کچھ جانتی ہے لیکن گزری رات بہت بھیانک تھی میں ابھی تک بدن کی دکھن محسوس کر رہا تھا اسے اور کچھ کہنے کی حمد نہ پڑی میں اس کے کمرے سے نکل آیا مگر مہاراج میں بہت پریشان تھا میرا تو گھری لٹ گیا تھا بگوان نے جو کچھ بھی دیا تھا مزے سے گزر رہی تھی پتنی سے پریم بھی تھا یہ کیا ہو رہا تھا پھر مہاراج ہر رات یہی ہونے لگا رات گئے رتھ آ جاتا وہ جاتی پھر نہ جانے کب واپس آتی دوبارہ اس کا پیچھا کرنے کی حمد نہیں ہوتی تھی حالات خراب سے خراب تر ہوتے گئے مہاراج سوریا کرن سے میرے سارے رشتے ختم ہو گئے تھے اس کے کہنے سے میں نے اپنا کمرہ بھی الگ کر لیا تھا میں بھزم ہوا جارہا تھا مگر بے بس تھا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا اس کا سوریا کرن ہاتھ سے نکل گئی تھی ادھر گرجنات کے ہاتھ اور پھیلنے لگے اب وہ جوالا پور میں مندر سے باہر بھی نظرانے لگا وہ کیسے باہر آتا تھا کسی کو معلوم نہیں تھا رادے چرن بزاز ہے جوالا پور میں اس کا ککڑے کا سب سے بڑا کرو باہر ہے سو کھڑیاں چلتی ہیں اس کی اور اس کی بناوئی کھادی پورے ہندوستان میں مانی جاتی ہیں اس کا بیٹا امبہ چرن بیمار ہو گیا اور پھر ایک دن وہ چل بسا رادے چرن تو پاگل ہو گیا امبہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا جوان تھا رادے چرن آتما ہتیا کرنے پر تل گیا تب کہیں سے گرجنات نمودار ہو گیا امبہ چرن کی ارتھی تیار کی جاری تھی وہ ارتھی کے پاس آ کھڑا ہوا اور اس نے کہا تجھے بیٹے کا جیون چاہیے رادے چرن بول اس کا جیون چاہیے تجھے رادے چرن نے گرجنات کے پاؤں پکڑ لیے مل جائے گا تیرا بیٹا تجھے جیتا مل جائے گا مگر ہمارا چیلا بننا پڑے گا اسے پھر وہ تیرا نہیں ہمارا ہوگا بول منظور ہے تجھے منظور ہے ماراج مجھے منظور ہے مجھے میرے بیٹے کا جیون دے دو اور کچھ نئے چاہیے مجھے بس میں اس کا جیون چاہتا ہوں بھاگ جاؤ پھر سارے کے سارے بھاگ جاؤ یہاں سے جاؤ سب یہاں سے باہر بھاگ جاؤ سب باہر نکل گئے اور تھوڑی دیر کے بعد گرجنات بھی باہر نکل آیا امبا چرن اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا بہت سے لوگ ڈر کے یہاں سے بھاگ گئے باقی گرجنات کے چرنوں میں گر پڑے بہت بڑا چمتکار تھا اس سے بڑا چمتکار اور کیا ہوتا امبا چرن ہٹا کٹا ہو گیا گرجنات کے بارے میں ملے جلے تاثرات تھے دوسرا واقعہ تھاکر کے داری نات کا تھا ان کے بیٹے کی پتنی نتیا بڑی سندر تھی مگر اسے سوتے میں چلنے کی بیماری تھی ایک رات وہ سوتے سوتے چل پڑی اور جوالا پور کے سب سے گہرے کموے میں گر پڑی صبح کو منصاریوں نے اس کی لاش کا پتہ دیا کوہرام مچ گیا نتیا مر چکی تھی پوری بستی کے کاروبار بند ہو گئے کیا ہندو کیا مسلمان سب دکھ میں ڈوبے ہوئے تھے گرجنات آیا ہستا وہ اس کے اپنے میں گز گیا جہاں اس کی ارتھی رکھوی تھی پھر نتیا کے ساتھ باہر نکل آیا مگر دونوں جینے والے گرجنات کے چیلے بن گئے تھے ان کے ماتا پتا اور سرپرست خوش تو تھے کہ انہیں جیون مل گیا تھا مگر ایک طرح سب اپنے گھروں سے دور ہو گئے تھے امبھا چرن راتے چرن کے کسی کام کا نہیں رہا تھا گھر سے باہر نکل جاتا ناجہ نے کہاں کہاں مارا مارا پھرتا وہ تو خیر مر تھا لیکن نتیا جو کر رہی تھی وہ سب کے لیے پریشان کند بات تھی تھاکور کے دارینات کی عزت دو کوڑی کی ہو گئی تھی ان کا بیٹا جوالا پور چھوڑ کر چلا گیا تھا وہ یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کی سندر پتنی راتوں کو گھر سے غائب رہے اور سارے جوالا پور میں تلاش کرنے کے باوجود نہ ملے خوب ہار سے انگھار کرے گھر واپس آئے تو ایسے جھومتی ہوئی جیسے نشا کر لیا ہو یہ دونوں ہمیشہ گرجنات کے گنگ آتے رہتے تھے پھر یوں ہوا کہ سوامی حریداز جو سال کے سال جوالا پور آتے تھے اس سال بھی جوالا پور پہنچے کہدارینات کے یہ آہیں ٹھہرتے تھے گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوئے تو الٹے پاؤں واپس پلڑ گئے حیرت سے کہدارینات کو دیکھا اور بولے کہداری یہ گھر میں تُو نے کیا بسا لیا کیوں مہاراج خریے تو ہے یہ گندگی تیرے گھر میں کہاں سے آگئی کہداری کونسی گندگی مہاراج حریداز نے کوئی جواب نہیں دیا دوبارہ گھر میں واپس آئے سارے کونے خدروں کو چھانتے پھیرے اور اس کے بعد ایک ایک سے ملے یہاں تک کہ نتیہ سامنے آئی تو حریداز کو دیکھ کر اس کی حالت خراب ہوئی الٹے پاؤں گھر سے بھاگ گئی حریداز کہدارینات سے بولے تو پتایا کہ راتوں کو سوتے میں یہ چلنے کی عادی تھی کہدارینات پورا واقعہ حریداز کو سنایا تو حریداز سوچ میں ڈوب گئے پھر انہوں نے آہزہ سے کہا کہدارینات یہ نتیہ نہیں ہے نہیں وہ میری بہو ہی ہے نہیں کہدارینات تیری بہو تو کونے میں گر کر مر چکی تھی اب تو اس کے شریر میں ایک گندی آتما رہتی ہے تم اسے بیر کہہ سکتے ہو گرجنات کا وہ گرج بابو کا بیر ہے جو نتیہ کے شریر میں داخل ہو چکا ہے اور اسی کے بل پر اس کا شریر قائم ہے کہدارینات تو بھگ سے رہ گیا نتیہ کی بہت سے حرکتیں اس کے علمے تھی جن سے حریداز کے بیان کی تصدیق ہو دی تھی پھر جب اس نے امبہ چرن کے بارے میں بتایا تو تھاکور علی داز راتے چرن کے گھر بھی گئے اور گھر کے دروازے کے قریب پہنچے ہی بولے وہی بات ہے وہی بات ہے نہیں وہی تم لوگ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور بستی جوالا پور کو بھی ایک گندی آتمہ آگئی ہے یہاں جو کالے جادو کی ماہر ہے اس نے اپنے بیر انسانوں کے شریر میں اتار دی ہیں پتہ نہیں سسورہ کیا چاہتا ہے اگر یہ سچ ہے معراج تو پھر تو کوئی بڑی بات بھی ہو سکتی ہے آپ کو چھپائے کریں سوامی حریداز سوچتے رہے پھر انہوں نے بستی کے ایک ویران سے علاقے میں دھونی رمائی اور تین دن تک وہی بیٹھے رہے سب لوگ ان کی خبرگیری کر رہے تھے جوالا پور میں ان کی بڑی عزت تھی ہر سال آتے تھے اور لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے سب ہی ان کے عقیدت مندوں میں سے تھے تیسرے دن جب ان کی دھونی ختم ہوئی تو وہ چپ چاپ اٹھے اور بستی جوالا پور سے نکل گئے پھر کسی نے انہیں جوالا پور میں نہیں دیکھا تھا مگر جو بات وہ چھوڑ گئے تھے وہ لوگوں میں گشت کر رہی تھی کچھ نے ان کی بات کو سچ مانا کچھ نے جھوٹ بات آئی گئی ہوگی پھر ایک دن انبہ چرہ نے جوالا پور کے چوک میں کھڑے ہو کر ایک ایسی اشتیال انگیز تقریر کی جو پہلے کسی کے دماغ میں نہیں آئی تھی اس نے کہا جوالا پور کے ہندووں تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ تمہارے درمیان کتنا مہان پروش آ گیا ہے تمہاری تقدیریں بدلنے والی ہیں وہ تمہارے لیے دولت کے امبار لگا دے گا جوالا پور در حقیقت اکھنڈ ہندوستان بنے گا اور سارا ہندوستان اس کے پیچھے ہوگا تم لوگوں نے گرجنات کو سمجھا نہیں ہے بھوانی کنڈ کو پھیلاو کور ریاست علی سے اس کا باغ چین لو اس پورے باغ کے گرد چار دیواری بنوا دو اور اس کا ایک راستہ بنا دو تاکہ تم مایا کنڈ کی سیوہ کر سکو اس کے درشن کر سکو وہ بہت بڑا ستان ہے اور گرجنات سیوک جی تمہارے جوالا پور کو تمہارے لیے سورگ بنا دینا چاہتے ہیں یہی تقریر نتیہ نے بھی کی لوگوں نے سنا مسلمانوں کے خلاف ان دونوں نے باقاعدہ پرپاگنڈا شروع کر دیا اور بعد کمر ریاست علی خان تک پہنچ گئی ریاست علی خان نے فوری طور پر رد عمل کا اظہار کیا مسلمانوں کو ایک بہت بڑا جلسہ ہوا جس میں ریاست علی خان نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جوالا پور کے ہندو سرکشی کر رہے ہیں مسلمان اپنے اپنے ہتھیار سنبھلیں وہ سرکار سے رجوع کر رہے ہیں لیکن اگر سرکار سے رجوع کرنے کے باوجود جوالا پور میں کوئی ڈھنگ کی بات نہ ہوئی تو جوالا پور کے مسلمان ہندووں کو خود مو توڑ جواب دیں گے جوالا پور کے سمجھداروں نے آپس میں بیٹھ کر سلسلے میں بات چک کی کمر ریاست علی خان کو اور مجھے ہم نے سامنے کیا گیا میں نے کمر ریاست علی خان سے کہا کہ یہ چند لوگوں کا کام ہے سارے جوالا پور کے ہندو ایسی سوچ نہیں رکھتے تو کمر صاحب نے کہا کہ اگر میں جوالا پور سے ہمددی رکھتا ہوں تو جا کر حکومت سے بات کروں اور کہوں کہ ان سرکشوں کی سرکشی دبانے کے لیے فور ایک دمات کیے جائیں ابھی تک مسلمانوں نے ایسی کوئی تقریر نہیں کی ہے لیکن جوابی کروائی کی جا سکتی ہے میں نے سب کے سامنے وعدہ کیا کہ میں پہلے تو ان لوگوں کو سمجھاؤں گا جو ایسی باتیں کرتے پھر رہے ہیں اور اگر یہ سمجھنے سے باز نہ آئے تو پھر سرکار کو درخواست دوں گا میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچے من سے کیا تھا لیکن اس رات جب میں اپنے الگ کمرے میں سو رہا تھا میرے کمرے کے دروازے پر آہٹے ہوئی اور پھر میں نے اپنی دھرم پتنی اور گرجنات سیوک کو آتے اندر دیکھا گرجنات سیوک لالال آنکھوں سے مجھے گھو رہے تھے پھر اس نے کہا تو تم ہندوستان بنانے سے روک رہے ہو جوالا پور کو تم ہمارا ساتھ نہیں دوگے میں نے ہمت کی اور گرجنات سیوک سے کہا مہراج ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں میں آپ کی شکری کے سامنے لیکن مجھے ایک بات بتا دیجئے ہندو و مسلمانوں کا ٹکراؤ ہوگا تو نتیجہ کیا نکلے گا لاتداد ہندو مارے جائیں گے لاتداد مسلمان مارے جائیں گے اور نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا بک بک مت کر تجھ سے زیادہ تو تیری پتنی سمجھدار ہے وہ جوالہ پرک کا بھوانی کنڈ بنانے پر آمادہ ہے ارے باولے تو ہمیں کیا سمجھتا ہے ابھی تو نے دیکھا ہی کیا ہے گرجنات ہے ہمارا نام کون سا بھید نہیں جانتے ہم یہ محل تیرے پرکوں کا ہے نا یہ حویلی تیرے باپ ڈادنے بنائی ہے نا بول کیا وہ تجھے بتا گئے ہیں کہ اس کے حویلی کے نیچے ایک تیخانہ چھپا ہوا ہے اور اس تیخانے میں ایک عظیم و شان خزانہ ہے اتنا بڑا خزانہ کہ تو سارے جنب بھی دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹتا رہے تب بھی اتنا نہ کما پائے ارے یہ ہم جانتے ہیں اور یہی نہیں جوالہ پرمی نہیں آس پاس کے زمینوں میں جتنے خزانے دفنے ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں ہم سے کوئی کیا ٹکرائے گا آہ ہم تجھے دکھائیں وہ خزانہ جو تجھے معلوم نہیں ہے اس کے بعد تجھ سے دوسری باتیں کریں گے اور مہاراج اس کے بعد وہ میرا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل آیا میں نے اب بھی اسے لرستری آواز میں کہا دیکھو گراجنات مہاراج اس دن سے میں تمہارے آڑے نہیں آیا تم نے میری دھرم پتنی پر قبضہ جمع لیا تم نے میرا سنسار مجھ سے چھین لیا میں کچھ نہیں بولا مگر مہاراج یہ سب کچھ اچھا نہیں ہے بہت سے بچے یتیم ہو جائیں گے بہت سی عورتیں ودوہ ہو جائیں گی ایسا نہ کرو مجھے یقین نہ تھا کہ وہ واقعی مجھے کسی ایسے خزانے تک لے جائے گا بلکہ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اب میں کسی بڑی مسئبت میں گرفتار ہونے مالا ہوں لیکن حویلی ایک ایک ایسے عصے میں جو پرانا بنا ہوا تھا اور اب کھنڈر کے شکل میں پڑا ہوا تھا وہ ایک چھوٹے سے دروازے سے اندر لے گیا اندر گھس کر میری دھرم پتنی سوریا کرن نے ایک مشل روشن کر دی اور اس کے بعد گرجنات سیوک نے ایک دیوار میں کچھ ٹٹول کر ایک دروازہ دریافت کیا جسے میں نے واقعی پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا ہم اس دروازے سے اندر داخل ہو گئے لمبی سے سرنگ تھی ناگوں کیسی پنکار سنائی دی رہی تھی اور میرا شریر خوف سے کام پرہا تھا میں اپنے جیون کے انت کا یقین کر چکا تھا لیکن لمبی سرنگ کا خاتمہ ایک بڑے سے چوکور کمرے پر ہوا جو لال ایٹوں ہی سے بنا ہوا تھا اور سینکڑوں سال پرانا معلوم ہوتا تھا اس کمرے میں لکڑی کے بڑے بڑے صندوق رکھے تھے جن کی لکڑی کے رنگ سے ان کے پرانے ہونے کا اندازہ ہوتا تھا مشل کی روشنی میں کمرے کا ماحول بڑا بھیانک نظر آ رہا تھا گرجنات سیوک نے ایک صندوق کھول دیا اور پورا کمرہ بھک سے روشن ہو گیا سفید، نیلی، ہری، پیلی، لال روشنیوں کی کرنے پورے کمرے کو منور کرنے لگیں یہ ہیلے جڑے زیورات تھے جن کی بناوٹ اتنی پرانی تھی کہ اب ایسی بناوٹ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا سونے کے یہ زیورات گول گول گنیاں اور نچانے کیا کیا یہ سب کچھ دیکھ کر مجھ پر بے ہوشی تاری ہونے لگی مہاراج دولت اس انسار کی سب سے بڑی چیز ہے اور میرے سامنے سچ مجھ اتنی دولت موجود تھی کہ میں خواب میں بھی اسے نہیں دیکھ سکتا تھا میں نے سپنوں میں بھی نہیں سوچا تھا اس کے بارے میں گرجنات سیوک نے کہا یہ تیری ہے اور یہی کیا بلکہ یوں سمجھ لے کہ دھردی کے اندر اتنا کچھ چھپا ہوا ہے کہ تُو دیکھے تو حرام رہ جائے ہم تجھے بھی یہ سب کچھ دکھا دیں گے تیری دھرم پنتی تو ہمارے ساتھ دھردی کی گھرائیوں میں سفر کرتی ہے ہم نے اسے مہان بنا دیا ہے وہ کے لیے چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے مگر اب وہ سمیں آگیا ہے جب تجھے ہمارا یہ کام کرنا ہے ہم تجھے مجبور نہ کرتے لیکن جو وعدہ تُو کر کے آیا ہے وہ تیرے پریوار کے لیے بڑا خراب ہوگا اور ہم نہیں چاہتے کہ سوریہ کرن کے من کو دکھ پہنچے سو سن تو تُو کچھ نہیں بولے گا اس سلسلے میں نہ کسی کو سمجھائے گا نہ کہیں باہر جائے گا بلکہ اب تُو ہمارے لیے کام کرے گا جوالا پر کا ایک بہت بڑا آدمی بننے کے لیے آپ تجھے ہمارے کام کرنے ہوں گے اور جو کام ہم تجھے لینا چاہتے ہیں وہ تجھے بتائے دیتے ہیں کیا سمجھا اب ہندو مسلمانوں کی بات آکے بڑھنی چاہیے اور تُو چنتا مت کر ہم ان سارے سسنوں سے نمٹ لیں گے ٹھیک کر دیں گے ایک کو جو مارے جائیں گے وہ تو مارے جائیں گے باقی جوالا پر چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور پھر جوالا پر بنے گا اکھنڈ ہندو جاتی اکھنڈ بھوانی اسطان کیا سمجھا وہ کہہ کے لگانے لگا لیکن مجھ پر خزانے کا سہر تاری تھا اس بندار میں اتنا کچھ تھا کہ میری اکل ٹھکانے نہیں رہی تھی وہ ہاتھ پکڑے مجھے وہاں سے باہر نکالا اور اس کے بعد میری دھنم پتنی سے بولا ہم جا رہے ہیں سوریا ہمارے بعد تو اس باولے کو سمجھانا یہ کام اب تیرے سپرد ہے بہت مہان بننے کی کوشش نہیں کر رہا مہاراج انسان تھا انسان ہوں اور انسان رہوں گا وہ خزانہ دے کر مجھ پر ایسی بدحواسی تاری ہو گئی کہ میرے سوچنے سمجھنے کی قوت ہی ختم ہو گئی تھی سوریا کرن مجھے اپنے کمرے میں لے آئی بڑے پریم سے مجھے بٹھایا بہت عرصے کے بعد اس نے میرے اتنے قریب آ کر مجھ سے بات چیت کی کہ میرا دل ڈراما ڈول ہونے لگا بولی سچ یہ ہے کہ مہاراج گرج نات اتنے بڑے آدمی ہیں کہ ہم تم سوچ بھی نہیں سکتے ان کے پاس مان شکتی اور وہ جو چاہے کر سکتے ہیں یہ تو میری اور تمہاری خوش خسمتی ہے کہ انہوں نے پہلے مجھے اور اب تمہیں اپنا سیوک چن لیا ہے یقین کرو ہم سنسار کے میر ترین لوگ بن جائیں گے جوالا پور میں رہنے والے ہر ہندو اتنی دولت حاصل کر لے گا کہ شہر کے شہر خرید سکے مہاراج مجھے دھرتی کے سینے میں نجانے کتنی دور دور تک سفر کرا لائے ہیں انہوں نے کھنڈروں میں اور زمینوں میں چھپے ہوئے ایسے ایسے خزانے دکھائیں ہیں مجھے کہ تم دیکھو تو تمہاری آنکھوں کی روشنی چلی جائے وہ یہ سارے خزانے کٹھے کر کے اکھنڈ بھوانی مکند میں لانا چاہتے ہیں جوالا پور کے بھاگ جاگ رہے ہیں تو پھر تم ہندو جاتی ہو کر ہندووں کے لئے کام کیوں نہیں کرتے میں نے بے بسی سے کہا مگر انسانوں کا جیون بھی تو کوئی حسیت رکھتا ہے جب لڑائی ہوگی تو کیا ہندو نہ مارے جائیں گے مسلمانوں کے ہاتھوں دیکھو جو کچھ ہونا ہوگا وہ تو ہو کرائے گا مگر تم کیوں اپنے جیون کو روگ لگاتے ہو تم وہی کرو جو گرجنات بھگوان کہتے ہیں مجھے کرنا کیا ہوگا سب سے پہلے تمہیں ایک کام کرنا ہوگا وہ جو مسلمان نواب ہے نا ارے میں اس کمر ریاست علی کی بات کر رہی ہوں تم اسے گھٹ جوڑ کرو میل ملا بڑھاؤ اس کے بازو پر ایک تعویز بندہ ہوئے وہ تعویز اسے کسی مسلمان جوگی نے دیا تھا وہ تعویز اسے سنسار کی ہر آفت سے محفوظ رکھتا ہے اگر وہ اس کے ہاتھ پر نہ ہوتا تو اب تک اس کا قریہ کرم ہو چکا ہوتا تم اس سے اس بارے میں بات چیت کرو کہ تم انبھاستان اور نتیہ کے بیانوں کے خلاف کام کر رہے ہو اور ہندووں کو اپنے اہم آواز بنا رہے ہو اس سلسلے میں تمہیں کمر ریاست علی کی مدد درکار ہوگی اس سے کہو کہ پرانی رنجشیں بھلا کر پھر سے نئی دوستی کی جائے جیسے بھی بن پڑے اسے جھیل پر نہ ہانے لے جاؤ اور جب وہ جھیل میں اترے تو اس کے بازو سے تعویز کھول لو یا پھر اسے اس کے گھر میں یا پھر کہیں اور بھلا کر نشے کی کوئی ایسی چیز دے دو کہ وہ بہوش ہو جائے اور پھر اس کا تعویز اتار لو یہ کام تمہیں جیسے تمہارا من کہے کرنا ہے تمہارا بس اتنا ہی کام ہے باقی حق کا ہم کر لیں گے میں حیرت سے سوریا کرن کو دیکھنے لگا مجھے اس بات پر حیرت تھی کہ وہ گرجنات سیوہ کے کاموں سے کتنی واقع ہو چکی ہے ایک طرح سے مجھ سے تو وہ ہٹی چکی تھی سارا کچھ تھا مہراج مجھے خزانوں کا لالچ دیا گیا تھا مگر انسانوں کا جیون کھونے کو میرا من نہیں مانتا تھا اور پھر یہ بات بھی بڑی عجیب لگی تھی مجھے کہ وہ ریاست علی کے کسی تعویز سے خوف زدہ تھا اور اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا اس طرح کچھ امید بندی تھی مہراج کے کوئی ایسی چیز ہے جو اسے اس کے کالے کرتوتوں سے روک سکتی ہے دل میں میں نے سوچ لیا کہ یہ کام میں کبھی نہیں کروں گا مگر چلاکی سے کام لینا تھا چنانچہ میں نے سوریا کرن سے کہا یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ سوریا مگر تمہیں کیا ہو گیا ہے کیوں مجھے کیا ہو گیا تم تو مجھ سے بالکل ہٹ گئی ہو جو گرج ناتھ سیوک کے ہوتے ہیں وہ کسی اور کے کچھ نہیں ہوتے اس نے صاف گوئی سے کام لیا مگر تم تو میری دھرم پتنی ہو میرا دھرم اب صرف سیوک دھرم ہے میرا تم سے کوئی ناتہ نہیں رہا سنسار کی نگاہوں میں جو ہے سو ہے تم چاہو تو اسے توڑ دو چاہو بنا رہنے دو یہ تمہاری مرضی ہے ویسے میری مدد کے لیے آج ناتھ کے سیوک بن جاؤ یہ سب کچھ مل جائے گا تمہیں مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب سوریہ کریم تو سوریہ نہیں رہی تھی جو وہ تھی وہ بہت آگے نکل چکی تھی اب تو اس سے بھی ڈرنا پڑے گا کیا سوچنے لگے مولچاند بابو اس نے مجھے خاموش با کر کہا سوچ رہا ہوں کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو میں تو سرکار سے اس بارے میں بات کرنے جارہا تھا کیوں اپنے جیون پر کشٹ مول لیتے ہو کچھ حاصل نہیں ہوگا صحیح تمہیں جو کہا جا رہا ہے وہی کرو اس میں جیون سوارت ہو سکتا ہے نہیں تو نقصان اٹھا جاؤ گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دھمکیاں کیوں دے رہی ہو مگر آخر ایسی کیا بات ہے اس تعویز کے اندر جس کی وجہ سے گرجنات سیوک جیسا مہان کمر ریاست علی سے ڈرہ ہوا ہے دیکھو جو کام کہا جائے بس اس کے بارے میں سوچو کیا ہے کیوں ہے کیسے ہے یہ ساری بیکار کی باتیں ہیں اور ان سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا میں نے دلی دل میں اسے بہت سی گالیاں دی دھرم پتنی تھی میری اور بات ایسے کر رہی تھی کہ گرجنات سیوک کے بارے میں جیسے اسے جنم جنم کا رشتہ ہو باہر طور میں نے وعدہ کر لیا مگر دل میں میں نے سوچا کہ بھول کر بھی ایسا کوئی کام نہیں کروں گا صاف صاف کہہ دوں گا کہ اس کوشش میں میں کامیاب نہیں ہو سکا اور اس کے بعد میں خود ہی کمر ریاست علی کی حویلی پہنچ گیا سلام دعا کی ان سے مگر کمر صاحب اپنے ہی رنگ میں مستے کہنے لگے کہو لارا جی کیا خبر لے کر آئے ہو آج کل تو تمہارے آدمی خوب بھاگ دور کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاب سنا ہے بلوہ فساد کرانا چاہتے ہیں نہیں کمر صاحب اگر آپ کے دل میں یہ خیال ہے تو اسے دل سے نکال دیجئے لیکن کچھ ایسی باتیں ہو چکی ہیں جن سے صورتحال بگڑنے لگی ہے چلینا بننے والی چال اپنی جان بھی بچا رہے ہو اور حرکتیں وہی کی وہی جاری ہیں ٹھیک ہے بابو مولچند جو کچھ ہو رہا ہے ہم بھی اس کا جواب اسی انداز میں دیں گے یہ مت سوچنا کہ یہاں مسلمان ہندووں سے ہلکے پڑ جائیں گے تمہارے حرکارے جو کچھ کر رہے ہیں ہم اس سے بھی نمٹ لیں گے ارے تم کیا نمٹو گے کمر صاحب آج تک ہم نے تمہاری عزت کی ہے مگر تمہارا موہ سیدھا ہی نہیں ہوتا کتے کی دم کی طرح ٹیڑے کے ٹیڑے ہی ہو میں نے کہا اچانای ایک منصوبہ میرے ذہن میں آ گیا تھا کمر صاحب کے لیے الفاظ تو گویا بم کے دھماکے سے کم نہیں تھے حتی سے اکڑ گئے مجھے چار آدمیوں کے ذریعے اٹھا کر رویلی سے باہر پھنکوا دیا اور خوب بے زدی کی میری میں خوش تھا اس بات پر مہاراج کے وہ کام منٹوں میں ہو گیا جس کے لیے میں پریشان تھا وہاں سے اٹھ کر چلا آیا میری اس درگت سے ہندووں میں اشتہال پیدا ہو گیا لیکن میں نے انہیں دھیلج رنگرے کے لیے کہا گھر واپس آ گیا اور میرا اندازہ ٹھیک نکلا یہ خبر گرجنات سیوک کو پہنچ چکی تھی وہ سوریا کہنے کے ساتھ ہی میرے کمرے میں آیا وہ مرچ سے ساری صورتحال کے بارے میں پوچھنا لگا تو میں نے کہا وہ کمر کا بچہ تو سیدھے مو بات ہی نہیں کرتا میں نے اس سے کہا کہ یہ کام دوسروں کا ہے ہماری دوستی میں فرق نہیں آنا چاہیے تو مجھ پر بگڑ گیا کہنے لگا اوہ دال کھانے والے بنیے میری اور تیری دوستی کیا میں نہیں رکھتی اپنی اوقات بھول گیا بس مجھے بھی غصہ آ گیا اور اس کے بعد اس نے مجھے اپنی حویلی سے نکلوا دیا چنتہ مت کر مولچاند بابو چنتہ مت کر اب تجھے ایک اور کام کرنا ہے وہ کیا میں نے پوچھا بتاتا ہوں بتاتا ہوں بتا دوں گا وہ بولا سنری سوریا کرن وہ سوریا کرن سے بولا آج رات کو تو اس کے ساتھ مایہ مکند آ جانا سورج چھپنے کے فوراں بعد تم دونوں کو مایہ مکند پہنچ جانا ہے یہ کہہ کر گرجنات سیوک چلا گیا سوریا کرن نے اپنے کمرے میں داخل ہو کر کمرہ بند کر لیا اور میں سوچنے لگا کہ نا جانے اب وہ پاپی جدگر کیا کرنا چاہتا ہے کمر ریاست علی خان سے لڑا لیا کر میں نے کم از کم وہ خطرہ تو ٹال دیا تھا کہ دوست بنا کر مجھے اس کے بازو کا تعویز حاصل کرنا پڑے گا لیکن کمر ریاست علی خان صاحب بات نہیں سمجھے تھے اب اس کا نتیجہ ادھر سے نا جانے کیا ہو شام سورج چھپتے ہی سوریا کرن میرے پاس آگئی اور میں اس کے ساتھ چل پڑا ریاست باغ میں داخل ہو کر میں اس مندر کے سامنے پہنچ گیا جس میں کوئی دروازہ نہیں تھا میرا حلق خوشکو رہا تھا مہاراج بڑا ڈر لگ رہا تھا مجھے نا جانے آپ کیا ہو کہیں اس جدگر کو یہ پتہ نہ لگ جائے کہ میں مند سے اس کے ساتھ نہیں ہوں یا کمر صاحب کے بارے میں اسے چال چلی گئی ہے اور پھر یہ تلسمی مندر ایک دیوار کے سامنے پہنچ کر سوریا نے میرا ہاتھ پکڑا پھر ہم دونوں دیوار سے گزر کر اس طرح اندر آگئے جیسے وہ صاف دھوئے کی دیوار ہو کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی تھی مگر مہاراج اندر داخل ہو کر میری کھوپری چکر آگئی کمر صاحب کا یہ باغ اتنا بڑا تو نہ تھا اور پھر مندر تو بہت ہی چھوٹا تھا لیکن اندر آ کر مجھے ایسا لگا جیسے میں سینکڑوں بگے پر پھیل ہوئے کسی عظیم شان قلعے میں کھڑا ہوں جہاں تک نظر کام کرتی تھی پھول کھلے ہوئے تھے ان کے بیچ سنہر چمکتے ہوئے مجسمیں کھڑے ہوئے تھے جنہیں قریب سے دیکھنے پر پتہ چلا کہ سونے کے ٹھوس مجسمیں ہیں ان میں ہیرے جڑے ہوئے تھے جگہ جگہ در بنے ہوئے تھے ان پر بھی سونے کے پترکاری کی ہوئی تھی عجیب مندر تھا بھگوان کی سوگند مہراج وہاں سینکڑوں مند سونا سجا ہوا تھا کروڑوں کی مالیت کے ہیرے بھرے ہوئے تھے وہ سچ مچ میاکونڈ تھا میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں پھر وہی مجھے گرج نات ملا راجہ بنا ہوا تھا داسیوں کے جھرمنٹ میں مجھے دیکھ کر سب کو اٹھا دیا اور پھر ایک در میں جا بیٹھا بیٹھو ملچ اند بابو وہ سسورہ مسلمان بہت چلاک ہے مگر سیوک سے بچ کر کہاں جائے گا بس اسی کا کانٹا ہے ورنہ سب ٹھیک ہو جاتا اب تمہیں دوسرا کام کرنا ہے حکم نیمہ راج جاؤ سوریہ لے آؤ گرج نات نے کہا سوریہ کے لن چلی گئی پھر وہ واپس آئی تھے اس کے ہاتھوں میں ایک تھالی تھی جو چاندی کی بنی ہوئی تھی اس میں آٹے کے بنے ہوئے دو پتلے رکھے ہوئے تھے گرج نات انہیں دیکھ کر مسکرانے لگا یہ ہندو اس نے ایک پتلے اٹھا کر رکھا اور یہ مسلمان اس نے دوسرے پتلے کو دیکھ کر رکھا پھر اس تالی میں اس نے دو سوئیاں اٹھائیں اور بولا اور یہ ہیں نفرت کی سوئیاں ایک اس کے دل میں اور دوسری دوسرے کے دل میں اس نے دونوں سوئیاں گندے ہوئے آٹے کے پتلوں میں چپو دیں پھر مجھ سے بولا تم یہ دونوں پتلے لے جاؤ مولچند اور انہیں جوالا پر کے چوک جوالا میں بیچو بیچ گاڑ دو پھر دیکھو تماشا میرا دل کام پھٹا تھا مہاراج مگر مجھ میں حمد نہیں تھی کہ اب اس سے مو موڑوں امبا چرن میرے ساتھ بھیجا گیا اور میں نے آدھی رات کو دونوں پتلے زمین میں گاڑ دیئے پھر مہاراج تین دن تک لوگ ان نفرت کے پتلوں سے گزرتے اور چوتھے دن اس چوک میں پہلا فساد ہوا وہ جگہ خون میں نہا گئی اور اس کے بعد سے اب تک فساد جاری ہے دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں امبا چرن روز رات کو جا کر وہاں انسانی خون ڈالتا ہے وہ جگہ ہمیشہ خون میں ٹوبی رہتی ہے جہاں پتلے دبے ہوئے ہیں دونوں طرف کے لوگ مر رہے ہیں یہ پہلا موقع مہاراج کے اس مسجد سے ازان کی آواز بلند ہوئی ہے رام بھروسے میرا آدمی ہے یہ بھی دوسروں کے ساتھ جگڑے میں تھا مگر اس نے واپس جا کر مجھے یہاں کی کہانی سنائی اور مہاراج میں حمد کر کے یہاں آ گیا پوری کہانی سننے کے بعد میں نے کہا اب تم کیا چاہتے ہو ملچن بھگوان کے سوگند مہاراج آپ یہ مسجد پورے باغ پر بنا لیں میں خوشی سے کہتا ہوں سسوری دھرتی کون سے کسی کے ساتھ جائے گی مگر کوئی اپائے کرو انسان بچ جائیں یہ دیوانگی ختم ہو جائے ہندو ہوں یا مسلمان ہیں تو انسان برسوں کے ساتھ رہنے والے ایسے دشمن ہو گئے ہیں ایک دوسرے کے اسے روکیے مہاراج تم اچھے انسان و ملچن انشاءاللہ یہاں فساد بند ہو جائے گا میرے لئے کوئی حکم ہو تو بتائیے نہیں خاموشی سے اپنا کام جاری رکھو ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں مہاراج ہم کہو ہو سکتا ہے دھرم کے دیوانے دوبارہ یہاں کوئی حرکت کرنے آئے آپ اسے میرا کام نہ سمجھیں میں کھل کر یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ میرے من میں کیا ہے مگر میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ آپ چاہیں تو میرے اس پورے بھاگ کو مسجد بنا لیں مجھے اتراز نہ ہوگا میں سمجھتا ہوں ملچن پھر میں چلتا ہوں مہاراج جاؤ اور اتمنان رکھو تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھے سے لگائے رام بروس نے بھی ایسا ہی کیا اور پھر وہ چلے گئے اکرام کسی پتھر کے بت کی مانن ساکت تھا میں نے مسکرا کر اسے دیکھا پھر کہا کیا باتیں اکرام کچھ بولو گے نہیں یہ سب کتنا عجیب ہے ہاں دنیا کی کہانیاں ہیں ایسی ہی ہوتی ہیں اور ایسا ہی ہوتا ہے چلو ٹھیک ہے کام جاری ہے آگے بڑھ رہا ہے تم گھبرائے تو نہیں ہو بلکل نہیں مسجد بھئیہ اندر تعمیر کا سمان پڑھا ہے وہاں سے دو قدالیں اٹھا لاؤ جا کر لے آؤ میں نے کہا اور اکرام چلا گیا پھر قدال نے لے کر آ گیا یہ میں نے پہلے نہیں دیکھی تھی وہ حیرت سے بولا آؤ چلیں میں نے قدال سنبھال کر آگے بڑھتے ہوئے کہا اکرام بھی میرے ساتھ چل پڑا وہی ویرانی اور حیبتناک ساناٹا اکرام خوفزدہ تھا مگر حمد کیے ہوئے تھا اسے خوف تھا کہ کسی طرف سے چھپا ہوا کوئی ہندووں کا غول نہ نکل آئے بامشکل اس نے کہا ہم کہاں چل رہے ہیں مسود بھئیہ جوالہ چوک یہاں سے ہم زمین کھوٹ کر پہلے وہ نفرت کے پتلے نکالیں گے میں نے جواب دیا میں نے اکرام کے چہرے پر اس جواب کے نتائج نہیں دیکھے تھے وہ مجھ پر اندہ حتمات کرنے لگا تھا لیکن انسان تھا اور ایسے حالات سے خوفزدہ ہو جانا انسانی فطرت کے عین مطابق تھا یعنی اس وقت صورتحال یہ تھی کہ جوالہ پر کرنے والے ہندو مسلمان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے کوئی نہیں جانتا تھا کہ کب کہاں سے گھات لگائی ہوئے درندے نکل کر حملہ ور ہو جائیں دن کی روشنی تک میں لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل رہے تھے یہ دو رات کے ہولناک سناٹے تھے ہم چلتے رہے ایک آدھ بار پولیس گاڑی کی روشنی نظرائی تو آڑ میں ہو گئے پتہ نہیں اکرام پر کیا بید رہی تھی ہم جوالہ چوک پہنچ گئے چانوں طرف ویران سناٹہ پھیلا ہوا تھا کسی زیرو کا پتہ نہیں تھا میں مدم قدرتی روشنی میں زمین دیکھتا آگے بڑھا تھا اور پھر وہ جگہ بالکل صاف نظر آگئی جہاں خون کے چکتے جمع ہوئے تھے جادو کے پتلوں کو غسل خونی دیا جاتا تھا اور نہ جانے کہاں کہاں سے خون حاصل کیا جاتا رہا ہوگا یہ یہ وہ جگہ ہے دفتہ نے اکرام کے مو سے نکلا ہاں ٹھیک سمجھے ہو سب سے پہلے ہمیں یہاں سے نفرت کے ان پتلوں کو نکالنا ہے میں نے کہا اور قدال سیدھی کر لی پھر میں نے پہلی قدال زمین پر ماری تھی کہ چھن کی آواز آئی اور اکرام کی گھگی بند گئی نجانے کہاں سے ایک عورت اور ایک مرد نمدار ہو گئے ان کے چہرے بیانک سیاہ تھے سرخ زبان باہر لٹکی ہوئی تھی انہوں نے دونوں ہاتھ سامنے کی ہوئے تھے اکرام تو کامنے لگا مگر میں نے پرسکون نظروں سے انہیں دیکھا تو تمہاری ڈیوٹی یہاں ہے میں نے کہا اور وہ بیانک آواز میں اپنا جسم توڑنے مرودنے لگے ان کے جسم کے آزاق ہفناک شکلیں پیش کرنے لگے کبھی ان کی آنکھیں ہلکوں سے ایک ایک فٹ آگے نکل آتی کبھی ناک لمبی ہو جاتی کبھی ہونٹ تھوڑی سے نیچے لڑک جاتا اور لمبے دانت نظر آنے لگتے وہ یہ حرکتیں کرتے ہوئے درانے والے انتاز میں آگے بڑھ رہے تھے تب میں نے دوبارہ کہا رمبہ چرن نتیہ اور گرجنات کے پالتوں کو تو بھاگ جاؤ یہاں سے ورنہ خاک ہو جاؤ گے میں نے دونوں ہاتھ سیدھے کیے تو وہ روک گئے اچانک ہی دونوں زمین پر لیٹ گئے پھر لڑکتے ہوئے دور چلے گئے اور نگاہوں سے اوجل ہو گئے میں نے دوبارہ کدال زمین پر چلائی تو وہ پھر چھن چھن کرتے ہوئے آگئے اور ہمارے جسموں پر جھپٹے مارتے ہوئے دور نکل گئے میں نے اکرام کو دے کر کہا چلو اکرام شروع ہو جاؤ یہ مکھیاں تو ایسے ہی بنوناتی رہیں گی آو جلدی کرو اکرام کیا اچھے اچھوں کے ہوش خراب ہو جاتے جو حرکتیں یہ لوگ کر رہے تھے اس بار پھر وہ نگاہوں سے اوجل ہو گئے تھے اکرام خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا مگر کدال اس کے ہاتھوں میں لرز رہی تھی بسم اللہ کر کے شروع ہو جاؤ میں نے اسے جگہ دے کر کہا اکرام نے کدال بلند کی اور پھر ایک گھٹی گھٹی آواز نکال کر رکھ گیا میں نے بھی دیکھ لیا نتیہ اچانک زمین پر اس جگہ نمدار ہو گئی جہاں کدال کی ضرب لگنے والی تھی اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اکرام سے رکنے کی درخواست کی تھی میری کدال اوپر اٹھی تو رمبہ چرن نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا میں نے ایک زوردار جھٹکا دیا تو اچھل کر سامنے آگیا اور لٹو کی طرح گھومنے لگا ٹھیک ہے اب پہلے تمہارا کام کرنا پڑے گا آو ذرا دیکھو تمہیں میں نے کہا اور بسم اللہ پڑھ کر درود شریف پڑھنا شروع کر دیا جو میں نے درود شریف پاک کا آغاز کیا دفت ان وہ اٹھ پا گئے بھاگتے ہوئے وہ چیخ رہے تھے دوڑے دوڑے مسلے آگئے آگئے رہے آگئے مسلے آگئے اس کے بعد وہ واپس نہیں پلٹے مگر کچھ گھروں میں روشنیاں ہو گئی تھی چلو اکرام اب نہیں آئیں گے وہ میں نے کہا اور زمین پر قدال چلانے لگا اکرام یہاں بھی بدروں کی ناکامی دیکھ چکا تھا اور اسے اتمنان ہو گیا چنانچہ وہ بھی مصروف ہو گیا وہ دونوں نہ جانے کہاں تک چیختے ہو گئے تھے لوگ جاگ بھی گئے تھے مگر کوئی دیوانگی میں باہر نہیں نکلا اور ہم دونوں اپنا کام کرتے رہے ویسے بھی ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنے پڑی پتلے زیادہ گہرے نہیں گڑے گئے تھے تھوڑی سی کوشش سے ہی وہ ہمیں نظر آ گئے آگ کی طرح دہک رہے تھے میں نے قدال کی نوکی سے انہیں باہر کھینچ لیا اور پھر ان پر تھوک دیا تھوک کی چھنٹیں ان پر پڑی تو ایسی آوازیں ابری جیسے جلتے لوہے پر پانی سے پیدا ہوتی ہیں میں نے دوبارہ ان پر تھوکا تو دونوں پتلے اچھل کر بھاگے مگر میں نے لپک کر ان میں سیکھ پر پاؤں رکھ دیا اور دوسرے پر قدال پھینک دی دونوں پھچک گئے میں نے پاؤں کے نیچے موجود پتلے کو بری طرح مسل دیا اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا پھر آگے بڑھ کر دوسرے کا بھی یہی حشر کیا اور پھر اکرام سے کہا کہ ان کے ٹکڑے جمع کریں اکرام کی حمد وحال ہو گئی تھی اس نے ان پتلوں کا ملغوبہ سمیٹا اب وہ بالکل تھنڈے ہو گئے تھے پھر ہم وہاں سے چل پڑیں رخ باغ کی طرف تھا راستے میں کوئی مضامت نہیں ہوئی اور ہم باغ میں داخل ہو گئے باغ کے ایک گوشے میں پتلوں کا ملغوبہ زمین پر ڈال کر اس میں آگ روشن کر دی چند لمحوں میں وہ جل کر خاکستر ہو گئے تب ہم مسجد واپس آ گئے اکرام خموشی سے اپنی مخصوص جگہ جا لیٹا تھا دوسرا دن معمول کے مطابق تھا صبح و دوپہر پھر شام ہو گئی مرغب ہونے میں دیر باقی تھی کہ مسجد کے بدر دروازے پر دستہ کوئی میں نے خود دروازہ کھلا تھا مولچند تھا مجھے دیکھ کر اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دی اور بولا سلام مہاراج کیسے ہو مولچند دیا ہے بھگوان کی ہمارے آنے کا برا تو نہیں مانے مہاراج نہیں بھئی برا کیوں مانتا میں نے مسکرا کر کہا بھگوان کے سوگند بتا نہیں سکتا آپ کو کہ مجھے کیا ہو گیا ہے بڑا من لگ گیا ہے آپ سے یہ تمہاری محبت ہے کہو جوالا پر کے کیا حالات ہے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے پوچھو جوالا پر چوک کی زمین کھو دی ہوئی ہے دوسرے اس بارے میں نہیں جانتے پر میں جانتا ہوں کہ وہاں کیا تھا آپ نے مہاراج کیا آپ نے وہ سوالیاں نظروں سے مجھے دیکھنے لگا میں نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا پھر کہا ہاں مولچند تم نے اس نفرت کی وجہ مجھے بتا دی تھی اور سب سے پہلا کام یہی ضروری تھا کہ نفرت کی وجہ ختم کی جائے میں نے وہ دونوں جادو کے پتلے نکال کر خاکستر کر دی ہیں اور اب ان کا کوئی وجود نہیں ہے مولچند کے چیرے پر خوشی کے تاثرات پھیل گئے اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر گردن ہلاتے ہو کہا جے ہو مہاراج کی بھگوان کے سوگند میرا خیال سیدھا اسی طرف گیا تھا اور مجھے یاد آ گیا تھا کہ میں نے مہاراج کو ان پتلوں کے بارے میں بتایا تھا یہ کام مہاراج ہی کا ہو سکتا ہے ہوا یوں مہاراج کے اٹھارہ آدمیوں پر بنی ہوئی ایک کمیٹی میرے پاس آئی اچھے اچھے لوگ شامل ہیں اس میں سمجھدار ہیں جوالاپور کے رئیسوں میں سے بھی ہیں کاروباری ہیں سارے کے سارے ہندو تھے میرے سامنے آئے اور کہنے لگے کہ مولچند مہاراج آخری یہ قتل و غرط گری کب تک ہوتی رہ گی مسلمان بھی مر رہے ہیں ہندو بھی مر رہے ہیں فائدہ کسی کو نہیں ہے کیوں نہ ایک بھائی چورا کمیٹی بنائے جائے اور اس سلسلے میں بات کی جائے اب یہ لڑائی ختم ہو جانی جائیے جہاں تک بات گرجنات سے وقت کی ہے تو مہاراج گرجنات خود جو مند چاہے کرے بھوانی کند بنائے جوالاپور کو مایا کند بنا دے ہمیں کیا ہم کیوں لڑے آپس میں اور جہاں تک مسلمانوں کے جوالاپور سے نکال کر باہر کرنے کا سوال ہے تو مہاراج نے دیکھ لیا کہ اگر مسلمان جوالاپور میں نہ رہے تو ہندو ہی کتنے بچیں گے برابر کی چوٹ جاری ہے چار ہم ان کے مارتے ہیں تو وہ پانچ ہمارے مار دیتے ہیں کیا اس طرح مسلمانوں کو جوالاپور سے ختم کیا جا سکے گا بات تو یہ ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوتا میں نے فوراں ہی بات اچکلی اور کہا یہ تو تم لوگوں کے سوچنے کی بات ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں میں اگر باہر نکل کر تم سے یہ بات کہتا تو تم لوگ جہی کہتے کہ میں بزدل ہوں اور مسلمانوں کے ڈر سے ان سے سمجھوتا کرنا چاہتا ہوں بات ڈر خوف یا بزدلی کی نہیں ہے مہاراج مولچند آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اب تک کتنے ہندو مرے اور کتنے مسلمان یہ جھگڑا تو لمبا ہی چلے گا سرکار تک کچھ نہیں کر پا رہی پولیس والے ادھر جاتے ہیں میں تیان ہوں میں نے کب اس بات سے انکار کیا ہے ہونا کیا چاہیے مراج ہم اس لئے آپ کے پاس جمع ہو کر آئے ہیں پہلے یہ بتاؤ کہ جو بھائی چارہ کمیٹی تم نے بنائی ہے کیا تمہاری بات دوسرے بھی مانیں گے ارے سسورے کیسے نہیں مانیں گے بھلا لڑنے بھڑنے میں کوئی فائدہ ہو رہا ہے کسی کا سارے کام دھندے چوپٹ پڑے ہوئے گھروں میں فاکوں کی نوبت آگئی ہے اور پھر اگر انہیں جو نہیں مانے گا اس سے ہم منوائیں گے ڈنڈوں کے زور پر پولیس بھی ہمارا ساتھ دے گی کون چاہتا ہے کہ فسادات ہوتے رہیں تو پھر اب تمہاری کیا رائے ہے مکیہ سنگھ میں نے ان میں سے ایک بڑے آدمی سے پوچھا کمر ریاست علی سے بات کی یہ بینا بات نہیں بن سکتی جس طرح سے ہندو آپ کی بات مان رہے ہیں مولچند جی مہاراج اسی طرح مسلمان کمر ریاست علی صاحب کی بات مان رہے ہیں اتنے مریں گے کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا آپ ریاست علی کی ٹکر کے آدمی ہیں آپ ان سے بات کریں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ واپس میں جھگڑے بند کر دیے جائیں مل بیٹھ کر سمجھوتا کر لیا جائے ایک کمیٹی ادھر سے بنی ہے ایک کمیٹی کمر ریاست علی خان بنائیں تب بھی بات نمٹ سکتی ہے اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں تو میں کمر ریاست علی خان کے بات جانے کو تیار ہوں ہم تو یہی چاہتے ہیں مہاراج مگر آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا کمر ریاست علی خان یہ بات مان جائیں گے بھئی کوشش تو کرنے شاہی ہے ہاں ٹھیک ہے تو پھر کل صبح کمر ریاست علی خان کے بات چلے جائیں اور مہاراج یہ بات تیہ ہو گئی وہ لوگ تو یہ کہہ کر سن کر چلے گئے مگر میں نے سوچا کہ آپ کے عاشرواد لے لوں آپ سے پوچھ لوں کہ یہ ٹھیک رہے گا یا نہیں بلکل ٹھیک رہے گا تم یہ نیک قدم ضرور اٹھاؤ ملچند اور کمر ریاست علی کے بات چلے جاؤ اس سے بات کرو ٹھیک ہے مہاراج پر جب یہ کمیٹی بنی اور لوگ ہمارے پاس آئے اور چلے گئے تو میں سب سے پہلے جوالہ چوک پہنچا وہاں جا کر میں نے وہ زمین دیکھی جہاں پتلے میرے ہی ہاتھوں گڑے تھے زمین خودی ملی مہاراج اور میرے مند میں سیدھی بات یہی آئی کہ مہاراج کے کرپا ہو گئی بس عقیدت میں چلا آیا ہوں تمہارا بہت بہت شکریہ ملچند ٹھیک ہے مہاراج اجازت دیں ملچند چلا گیا اور میں واپس آ گیا واقعی ایک دلچسپ بات ہوئی تھی اور اب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ مجھے جوالہ پر کی بشارت بے مقصد نہیں ہوئی تھی میرا اعتماد تو اب آسمان سے اونچا ہو گیا تھا کوئی مسئلہ باقی نہیں رہا تھا رہنمائی ہوتی تھی جہاں کچھ بتانا ضروری ہوتا تھا وہاں بتا دیا جاتا تھا ہر طرح کی آنت ہوتی تھی یہاں تک کہ میرے کھانے پینے تک کا بندوست کر دیا جاتا تھا صحیح معنوں میں مجھے بڑا مرتبہ دیا گیا تھا شکر گزاری میرے رگوپے میں رچ ہوئی تھی مگر اپنا تجزیہ کرنے کا جب بھی وقت ملتا بڑی شرمنگی ہوتی تھی میں خود کو کسی قابل نہیں بنا سکا تھا میں جانتا تھا کہ دل کے زخموں پر کھرند آ گئی ہے نیچے زخم ہرے ہیں جب بھی یادوں کی ہوا چلتی یہ زخم کسکنے لگتے ہیں اور اب تو اس کسک میں ایک اور کسک شامل ہو گئی تھی یعنی سرئیہ نہیں بھول سکا تھا اسے نہیں بھول پا رہا تھا اس کے تصور کو خود سے بھی چھپاتا تھا دل میں خیال آ جاتا تھا تو خود سے شرمندہ ہو جاتا تھا وہاں سے مجھے اس قدر بلندیاں بخشی گئی ہیں اور یہاں میں اتنا ہی پست انسان ہوں اپنی محبتوں اپنی چاہتوں کے جال میں جکڑا ہوا ہوں دنیا مجھے اسی طرح سمیٹے ہوئے سب یاد آتے تھے سب بکارنے لگتے تھے اس وقت اب یادوں کی ہوا چلتی اور یہ علمات میرے لئے بڑے جان گسل ہوتے تھے جب میں خود سے چھپتا تھا اکرام کی صورت میں سرئیہ کے نقوش چلگتے تھے اور کبھی کبھی تو میں اسے دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا تھا پھر یاد آ گیا تھا وہ سب کچھ پھر یاد آ گیا تھا نہ جانے اکرام کو بھی وہی موضوع کیوں سوچ گیا تھا بڑے دلچسپ واقعات ہیں مسعود بھائی آپ کے خیال میں کیا کمر صاحب مان جائیں گے اللہ جانے دیکھنا پڑے گا میرے خیال میں مان جائیں گے کیونکہ نفرت ختم ہو چکی ہے اکرام نے کہا پھر بولا جوالہ پور میں کب تک رکھیں گے بھائیہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کیوں پوچھ رہے ہو نہیں کوئی وجہ نہیں ہے بس ایسے ہی ویسے یہ مسجد بڑی پرسکون ہے پہلے مجھے یہاں خوف محسوس ہوا تھا اب یوں لگتا ہے جیسے یہاں جتنے لوگ بھی ہیں دوست اور محبت کرنے والے ہیں اور بھائیہ ایک بات کہوں دل سے کہہ رہا ہوں ضرور کہو میں نے سرعیہ کا بھی صبر کر لیا ہے بس ایک بے بس بھائی کی طرح ہر نماز کے بعد اس کے لئے دعا کرتا ہوں اپنے اللہ سے کہتا ہوں کہ میں کیا اور میری اوقات کیا بلکہ میں نے تو اپنی اوقات دیکھ لی ایک لمحے بہن کا محافظ نہیں بن سکا مجھ مجبور بے قس کی کیا مجال کہ میں اس کے کسی بندے کی حفاظت کر سکوں اپنے بندوں کی محافظ اللہ کی ذات ہے بس دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری سرعیہ کو اپنی پناہ میں لے لے اور اس شیطان مردود کے ستم سے اسے بچائے بھائیہ تمہاری صحبت میں مجھے یہ درس ملا ہے حالانکہ اللہ نے تمہیں بزرگی بخشی ہے تم بہت سوں کے مسائل حل کر سکتے ہو لیکن میں جانتا ہوں کہ تم نے اپنے کمبے کو اللہ کی رضا پر چھوڑ دیا ہے روح بے قرار ہو گئی تھی ہاں ایسا ہی ہے ایک ہی سہارا تو ہوتا ہے انسان کے پاس میرے پاس بھی بس وہی سہارا تھا مگر میں تو ان کے لیے دعا بھی نہیں کرتا تھا وہ یاد آ جاتے تھے اور یہ یاد ممنوع تھی میرے لیے مولچند کو واقعی مجھ سے عقیدت ہو گئی تھی دوسرے دن دوپہر دھائی بجے میرے پاس آ گیا اس کی دستک سے میں سمجھ گیا تھا کہ وہی ہو سکتا ہے چہرہ کسی قدر اترا ہوا تھا مجھے دیکھ کر افسردگی سے ہاتھ ماتے پر رکھ دئیے کہو مولچند خیریت ہے خیریت نہیں ہے مہاراج کیوں کیا ہوا کمر ریاست کے پاس گئے تھے ہم لوگ پھر وہ نہیں مان رہے کیا کہہ رہے ہیں میری بڑی بیزت تھی کی انہوں نے کہا دال بھاجی کھانے والے ہندو شیر دل مسلمانوں کا کیا مقابلہ کریں گے ابھی لڑائی چلنے دو نتیجہ سامنے آنے والا ہے میرے ساتھ کے دوسرے تو بگڑ گئے مگر میں نے خود کو سنبھالے رکھا میں نے کہا مجھے اور گلیاں دیلے مہاراج مگر انسانوں کا خون بہنے سے روکیں کیا کہا انہوں نے کہا انسانوں کے خون کی بات نہ کرو ہندووں کے خون کی بات کرو شاید توہ پتا چل گیا ہے کیا میں نے پوچھا ہمیں تو بس یہی پتا چلا مہاراج کے کمر ریاست نے اسلحہ منگوایا ہے اب پتا چلا ہے کہ کہیں سے کچھ آدمی بھی آ رہے ہیں جو علاپور کے ہندووں سے مقابلہ کرنے کمر صاحب پورا پورا بدلہ لینے کی تیانیاں کر رہے ہیں ہم آخر بات کیا ہوئی کہنے لگے مسلمانوں کا نقصان پورا کر دو ہر زندگی کی قیمت ادا کر دو ورنہ تمہیں بتائیں گے کہ جوالہ پور ہندووں سے خالی ہوتا ہے یا مسلمانوں سے بس یہ آخری بات تھی گویا وہ نہیں مانے یہی بات ہے مہاراج مول چان نے افسرگی سے کہا پھر بولا سارے کی یہ درے پر پانی پھر رہا ہے مہاراج ہمارے ساتھ جو گئے تھے اب وہ افسوس کر رہے ہیں ان سے غلطی ہو گئی ہے ریاست علی خان شاید اسے ہماری کمزوری سمجھ رہے ہیں ان کے دماغ پلٹتے جا رہے ہیں مہاراج کیا کرنا چاہتے ہیں وہ بس ابھی سوچ رہے ہیں بات کچھ بگڑتی نظر آ رہی ہے نہیں بگڑے گی فکر مت کرو بندگانے خدا کا خون بہانے کا حق کسی کو نہیں ہے ریاست علی خان کو بھی نہیں ہے انہیں بھائی چارہ کمیٹی سے اتفاق کرنا پڑے گا مگر کیسے مہاراج ذرا ان کی رہشگا کا پتہ بتاؤ میں نے کہا اور مولچند نے مجھے پتہ سمجھا دیا پھر بولا آپ جائیں گے مہاراج ہاں میں نے بڑے یقین سے کہا آپ حکم دے تو ہم بھی چلیں نہیں مولچند تم اپنے گھر جاؤ میں تمہاری توہین نہیں چاہتا ریاست علی خان اگر ایسے آدمی ہے تو دوبارہ تمہیں دیکھ کر سوچیں گے کہ تم ان سے ڈر گئے ہو ٹھیک ہے مہاراج مولچند نے کہا اور وہ چلا گیا اکرام نے کہا کمر صاحب بہت مغرور معلوم ہوتے ہیں ٹھیک ہو جائیں گے میں نے کہا پھر کیا ارادہ ہے اثر کے بعد چلیں گے میں نے جواب دیا نماز اثر سے پارے ہو کر میں نے اکرام کو ساتھ لیا اور مسجد سے باہر نکل گیا دوستو یہ دلچسپ کہانی ابھی جاری ہے اس کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملحظہ کیجئے جس کا لنک اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کہانی پلس کو سبسکرائب کیجئے شکریہ